کہ بھئی جس سوسائیٹی میں ہم بیٹھے ہیں وہاں یہ سارا گند موجود ہے اور دوسری طرف ایک بالغ بچی ہے نہ محرم بچی ہے اس کے ٹچ کرنے کی اوپر چونکہ ایک ریلیجیس سکالر نے کہہ دیا آپ اتنا شور مچا رہے ہیں اب آمیر خان کہے گا ہوا ہوا کریں کہ ہمارے بچوں کی بات کر رہے ہیں ان کو آپ نے برائی سے بچانا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے جو خیالات ہیں وہ بیک ورڈ ہیں عورتوں کے حوالے سے خصوصا کامیاب عورت کو جو ہے نا وہ کامیاب مرد چاہیے اب کامیاب مرد کم ہے ٹھیک ہے تو اگر عورت کو کامیاب مرد چاہیے نا کامیاب عورت کو تو آپ کو سیکنڈ میریج کی طرف جانا چاہیے پڑے گا اگر ہر فیلڈ میں خواتین کو لیدہ کریں گے اور مردوں کو لیدہ کریں گے تو اس سے زیادہ کرویسٹی پیدا ہو کر زیادہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے آپ ہماری بھی اسی محزت ہے کہ ڈاکٹر صاحب خیر و آفیت واپس یہاں سے چلے جائیں بگ بینک تو ہوگاس میں جو شک نہیں ہے بگ بینک ہوگاس کوئی سب سے بڑی جو ایویڈنس ہے وہ ایکسپنشن آف دو یونیورس ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ناہ سٹوڈوئی کا پروگرام گفتو شنید کی ایک نئی اپیسوڈ میں پروگرام وقتاں فوقتاں ناہ سٹوڈوئی کے پلیئر فارم پر دیکھتے رہتے ہیں جو موضوع کا چناؤں آج کیا گیا ہے وہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے حوالے سے جو ان کا پاکستان میں دورہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا تعرف وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے چاہے مخالفین ہیں چاہے ان سے محبت کرنے والے ہیں لیکن پاکستان میں آ کر جو چیزیں دیکھنے میں ملی ہیں وہ اب پوری دنیا کے ان کے جو دورہ جا تو ان کے لیکچر سے مختلف تھیں ادھر کے سوالات کس طرح کے تھے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے لوگوں کا روئیہ کیسا تھا سٹیٹ کا ان کے ساتھ تعاون کیسا تھا اس سارے قضیعے کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ڈاکٹر زبیر صاحب سے کرتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر عمر فروغ صاحب سے بھی ان کا ایکسپورٹ اوپینین کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہیں وہ کافی زیادہ جانتے ہیں ان کی بیگراؤنڈ کے حوالے سے بھی وہ بھی ڈاکٹر ہیں یہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں تو اس لیے ان کا ویسے کنڈلی میچ کرتی ہے سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں آپ ایک دفعہ پھر سٹوڈیو میں تشریف لائیں آپ کی گفتگو ناظرین کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے آپ کا جو آخری پروگرام تھا توہین نے رسالت کے حوالے سے اور پھر اس کے اوپر جو رد عمل آتا ہے اس کا لنک بھی انشاءاللہ لگا دیں گے یوٹیوب کے اوپر تو لوگ وہ بھی دیکھیں وہ بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی ہے بلکہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے ہیں کہ مذہبی طبقے کی جانب سے اس طرح کے موضوعات کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی ڈرڈ صاحب سب سے پہلے سوال تو وہی ہو جاتا ہے کہ اخوانی اور تحریکی والا جو الزام ہے کوئی بھی بندہ جو تھوڑا سا کام کرنے لگتا ہے ذرا حیمت سے اور خود کو وقف کر کے دین کے دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اخوانی اور اسراری اور مدودی اس کا فتوہ لگتا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ڈرڈ صاحب پہ بھی بہت زیادہ لوگ یہ فتوہ لگا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں ایک لہر چل پڑی ہے کہ جو بندہ بھی امت مسلمہ میں ایکٹیو ہو کے کچھ کام کرتا ہے تو اس کو آپ تحریکی کا اخوانی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں دیکھیں تحریکی ہونا کیا ہے تحریکی ہونا یہ ہے کہ آپ دین اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں جتنی بھی اسلامی تحریکیں بیسویں صدی اسویں میں ہوا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کالونیا بن گئیں انگریز کہیں پہ آگئے جیسے ہمارے ہاں سب کانٹینٹ میں وہ غالب آگئے کہیں پہ فرانسیسی آگئے کہیں پہ ولندیزی آگئے کہیں پہ پرتگالی آگئے امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ یوربین گنٹیز نے اس کو سیاسی طور پر مغلوب کر لیا اب اسلامی ممالک کے اندر ازادی کی تحریکیں چلی وہ ازادی کی تحریکیں جو ہے وہ اس غلامی سے ازادی کی تحریکیں تھیں اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اس کے بعد پھر ایک ریوائیول کی تحریکیں بھی چلی کہ ہمیں اسلام کی طرف واپس آنا چاہیے لوگوں نے سوچا کہ کیوں ہمیں دوسری قوموں نے مغلوب کر لیا تھا تو سمجھ میں آئی کہ فرد کی زندگی میں کچھ دین تھا لیکن اجتماعیت میں معاشرے میں نہیں تھا ہمارا پولیٹیکل سسٹم ایکنومک سسٹم سوشل سسٹم ہمارا جوڈیسری سسٹم ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اس میں اسلام نہیں تھا تو اب لوگوں نے کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا کہ ہمیں اجتماعیت کے اندر دین لانا چاہیے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بھی دین ہونا چاہیے جیسا کہ وہ مسجد کے اندر ہے بادار میں بھی دین ہونا چاہیے جیسا کہ وہ مدرسے کے اندر ہے اب اس نعرہ میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا اس کی بنیاد پر تحریکیں وجود میں آئیں انہوں نے اس حوالے سے کام بھی کیا ملکہ تحریکوں کا مقصد کیا تھا یا تحریکوں کا موٹو یا منشور کیا ہوتا تھا کہ دین غالب ہو گئی اب دیکھیں عرب ورلڈ میں تو چونکہ ملوکیت اور یہ بادشاہت وغیرہ تھی بادشاہت کوئی انٹی اسلام نظام تو نہیں ہے لیکن باہر وہاں پہ کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ اس سے ہماری بادشاہتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر کچھ لوگ اس طرح سے ریوائیول کرتے ہیں اور اسلام کی نشہتے ثانی ہیں رینیسنس کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کو غالب ہونا چاہیے اب ظاہری بات ہے ان کے پرسنل کریکٹر تو ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی اسلام نظر آتا ہے یا وہ اپنی سٹیڈ کو ریاست کو ملک کو جو ہے وہ فریڈم کی طرف اور ازادی کی طرف یا یورپ کی اس کی طرف لے کے جا رہے تھے نکالی کی طرف لے کے جا رہے تھے لوگوں کے اندر بیچائنی تو ہے اب یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو اب اس وجہ سے پھر یہ ایک طبقہ خاص پیدا کیا گیا ہے ہمارا ورلڈ میں ان کو مدخلی کہا جاتا ہے ہمارے ہم بارے سخیر میں ان کو منحجی کہا جاتا ہے کہ جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ تحریکی کام دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائی کا جرم کیا ہے مثال کے طور پر پوری دنیا میں وہ کیا کر رہا ہے تانے سمیٹ رہا ہے ہمارے لئے پابندیاں لگوا رہا ہے یوکے میں اس کے اوپر پابندی ہے یو ایس نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے پابندی کس وجہ سے کہ وہ ہم سے دہشتگردی کا ٹیررئیزم کے ٹیگ ہٹا رہا ہے یہ کہہ رہا تھا یہ دہشتگرد نہیں ہے مسلمان ٹھیک ہے جب یو ایس یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان دہشتگرد ہے وہ اس وقت بول رہا کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کو پابندیوں کو سامنا کرنا پڑا وہ غازہ کی جو ہے وہ مسلمانوں کے عمائد کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف حالانکہ اس لیول پر جو چلا جاتا ہے دائی وہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کشمیر کا وہ کہتے ہیں جی میں نے سودا نہیں کیا ابھی پاکستان میں آگے انہوں نے یہ گفتگو کی ہے چین کے جو ہے وہ مسلمانوں کی انہوں نے حمایت نہیں چھوڑی مثال کے طور پر کوری دنیا میں کوئی بول ہی نہیں رہا کوئی بول ہی نہیں رہا کیسے ان کے آنگ میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ تو اب اسی طرح سے اب کہنا کہ یہ اگر جرم ہے کہ جہاں مسلمان مظلوم ہیں آپ اس کے حق میں بولیں یہ تحریکیت ہے تو بھئی اب جو اس تحریکیت کی نفی کرے گا تو وہ تو ایک نفاہ کیسے دیسی بات ہے منافقات ہے اور کچھ بھی نہیں تو تحریکیت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مطلب تحریکیں اور کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں جماعت اسلامی اور کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے حق میں بولتی ہے نا ابھی بھی غازہ میں کوئی مالی امداد مطلب کوئی ہینڈسوم اماؤنٹ یا کوئی منظم انداز سے کوئی پہنچا رہے تھے وہ کون ہے جماعت اسلامی کی جو الخدمت ہے اور بھی کوئی جماعتیں ہیں لیکن اس طرح سے نمائیہ نہیں یا ان کو اس طرح سے پاکستان میں اجازت ہی نہیں ہے مطلب وہ بین ہو چکی ہیں تو اس لیے پھر وہ پروکسی سے وہ جو ہے نا وہ در جا رہے ہیں لیکن نمائیہ طور پر جو جاری وہ الخدمت ہی جاری پاکستان سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تحریک جو ہے نا بیسیکلی وہ تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی مسلمان مظلوم ہیں آپ نے ان کو اخلاقی طور پر سپورٹ کرنا ہے مالی اتبار سے سپورٹ کرنا ہے اور ویسے بھی اگر آپ اسکری اتبار سے کر سکتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاستوں کو کرنا چاہیے اب یہ تو میرے خیال میں ایسی کوئی جرم کی بات نہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ کوئی جرم بنا دیں اور لوگوں کو ٹیک کرنا شروع کر دیں یہ کوئی ایسے بلکہ جو یہ نہیں کرتے ان کو مجرم بنانا چاہیے کہ وہ کیوں خاموش ہے کیوں گونکہ شیطان بنے ہوئی ہیں یہی تو ڈاکٹر زاکر نا ایک بات کر رہے تھے بھئی دو بلین آپ ہیں ستاون کے قریب آپ کے مسلمان ممالک ہیں سارا کچھ آپ کے پاس پیسہ ہے ٹھیک ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آپ مار کھا رہے ہیں تو تحریکیت یہی کہتی ہے کہ بھئی یہ سب کچھ استعمال کرو اپنے مظلومیت سے نکلو مجھے تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کا بیگراؤنڈ ڈاکٹر زاکر نا ایک صاحب کا بیگراؤنڈ بتائیں کہ ایک بندہ اس وقت عالمِ کفر سے ٹکر لے کے کھڑایا تنہا اور دیکھنے میں ان کے موقف کے حق میں ابھی تک توتائید کرنے والا ڈاکٹر صاحب ملا بھی کوئی نہیں ہے تو ان کا بیگراؤنڈ کیا ہے اور کیا ان کی جو ہے نا وہ موٹیویشن ہے جو اس لیول پہ ان کو لے کے آئی ہے کہ ہر موقف کے حق میں اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر زاکر میں اور مجھے میں ایک چیز جو ہے وہ یقصہ ہے وہ انکسپیریشن آئیک اور وہ شیخ احمد دیداد کی ہے صحیح اصل میں یہ شیخ احمد دیداد سے انسپائر ہوئے تھے اور شیخ احمد دیداد جو تھے وہ سیونٹیز اور ایٹیز کے اندر آپ کہلیں کہ جو آج زاکر نائک صاحب ہے وہ اس وقت وہ ہوا کرتے تھے اور ان سے پہلے یہ کام اگر میں دیکھوں تو ہسٹری میں کسی نے کیا نہیں شیخ احمد دیداد سے پہلے تو بہرحال شیخ احمد دیداد کا جو کام تھا سیم ٹو سیم اگر میں کہوں اچھا مزے کی بات کافی کہ جو جو ڈاکٹر زاکر صاحب اپنے لیکچرز میں بیانات دیتے ہیں وہ بیانات زیادہ ترہ شیخ احمد دیداد کی ہوتی ہیں اچھا وہ شیخ احمد دیداد نے بولے تھے پچاس سال پہلے تب زمانہ کچھ اور تھا سوسائیٹی کچھ اور تھی تب وہ ایکسیپٹیبل تھے آج کے زمانے میں تھوڑا سا وہ سوشل میڈیا کا دور آگیا تو تھوڑے سے ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں شیخ احمد دیداد کیونکہ وہ انگلیش میں تقریر کرتے تھے شیخ احمد دیداد تو ان کی تقریری کو زیادہ لوگوں نے سنانی ہوا اور وہ ہے بھی کافی پرانی تھی پرانے دور کی باتیں تو ڈاکٹر زاکر جو ہیں تقریباً 80-90% انہی کی باتوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور ریپیٹ کرتے ہیں تو بارال ڈاکٹر زاکر ان سے انسپائر ہو کے نائنٹیز کے اندر ایک بار پہلی بار نائنٹی فور میں ان کی ایک پریس ڈیبیٹ تھی آج کل پریس ڈیبیٹ کا رواج بھی نہیں رہا پہلے زمانے میں پریس ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں پریس کلپس کے اندر اس وقت سارا پریس وہاں پہ ہوتا تھا وہاں پہ ہر قسم کے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ جمع ہوتے تھے اور بقاعدہ طور کی اوپر اس کی ڈیبیٹ کی جاتی تھی تو پہلی پریس ڈیبیٹ سے ان کی جو ہے ایک شہرت وہ زیادہ ان کو ملی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ شیخ دیداد بھی اس وقت تھے وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے ان کے مقام کو تو تب تک وہ نہیں پہنچ پائے تھے نائنٹی سکس میں جب شیخ دیداد کو ایک بیماری ہو گئی پریلیسس کی اس کے بعد سے ڈاکٹر زاکر کا دور آیا اور اس کے بعد سے سن دو ہزار میں جیسے ویلیم کیمبل کے ساتھ ان کا جو سب سے فیمس ترین مناظرہ ہوا تھا اس سے ان کو اصل میں صحیح شہرت ملی تھی تو ڈاکٹر زاکر کی اگر میں فیلڈ کی بات کروں ہسٹری تو ان کی انسپریشن شیخ دیداد ہے ان کی فیلڈ کیونکہ میڈیکل سائنس ہے تو سائنس کی ان کی بیسک فیلڈ ہے جس کے اندر رہ کر یہ جب بات کرتے ہیں تو یہ کمال کرتے ہیں اس میں کوئی شاکی نہیں ہے کیونکہ ان کا اس وقت کے حساب سے دیکھوں نا سن دوہزارہ سے چوبیس سال پہلے اس وقت کے حساب سے کر دیکھوں تو ایسی بات حرون یاہیہ کی بکس بھی دوہزار چار میں آ رہی ہیں ان کو پتہ ہے دوہزار تین چار میں آ رہی تھی حرون یاہیہ کی بکس جو کہ اسلام ان سائنس پر بڑی فیمس ہیں آج کل خیر ان کو بھی کنٹروورشل لوگ کچھ لوگ بناتے ہیں لیکن وہ بھی اس سے تین چار سال بعد آئی تھی اور ڈاکٹر زاکر کا اس سے بھی پہلے کام تھا اسلام ان سائنس پر تو مطلب یہ ہے کہ پائنئر کہہ سکتے ہیں میں ان کو ذاتی دور پر کہتا ہوں کہ اسلام ان سائنس پر پبلکلی بات کرنے والوں میں یہ پائنئر ہیں تو یہ ان کی جو بیسک فیلڈ ہے اگر آپ کہیں تو وہ اسلام ان سائنس ہے اس کے علاوہ اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر وہ وہ بہتر جانتے ہیں کرنی چاہیے ان کو یا نہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ بہت اعلیٰ پائے کے سپیکر ہیں ڈرڈ صاحب تعمل بینل مسالک کی حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث رہتی ہے ڈرڈ زاکر نے ایک ساپ پاکستان آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے ایک دائی کو مطلب جس لیول پر وہ چلے گیاں ہوئے ان کو تاثب نہیں رکھنا چاہیے تاثب دیکھیں سختی جو ہے نا وہ بندے کو عقیدے میں پختہ ہونا چاہیے اور اس کا ڈرڈ صاحب نے اعلان بھی کیا کہ میرا عقیدہ جو ہے نا بالکل پختہ ہے اور انشاءاللہ میں اس پر قائم رہوں گا اور اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا لیکن تامل بینل مسالک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈرڈ صاحب پاکستان میں آئے ہیں تو ڈرڈ صاحب جامعہ بنوریہ میں گئے ہیں جامعہ تو رشید میں گئے ہیں اس کے علاوہ پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چلا تبلیگی مرکز میں گئے ہیں رائی وینڈ میں رائی وینڈ میں گئے ہیں اس کے ساتھ مرکز جمید کے دفتر میں گئے ہیں اہلہ دیس کے وہ تو انہوں نے جانے جانا تھا مولانا تارک جمیل صاحب سے ملے ہیں مولانا فاضل الرمان صاحب سے شخصیات سے مل رہے ہیں جا کے بڑی بڑی شخصیات سے ایک تو ہوتا ہے نا ادارے ویزٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ شخصیات سے بھی مل رہے ہیں ایسا ڈکی بھائی سے بھی ملے اچھا یہ ویسے سوچل میڈیا میں نہیں آیا بلکہ ڈکی کا روست بھی کیا اس کو بھی روست کر دیا اصلا میں ڈکی نے ویلوگ بنایا ہے نا اس نے کیمرہ پکڑا جیسے وہ کرتے ہوتے ہیں فیملی ویلوگنگ انہوں نے دیکھا جی میری جن لوگوں سے میں متاثر ہوں ان میں جو ہے نا وہ شہرخان ہے ورات کولی ہاں یہ میں نے دیکھا ہے انہوں نے اس کا بھی رد کر دیا ادھر لیکن کیا ملاقات بھی ہوئی ہیں ہاں نہیں ملاقات ہوئی تھا کراچی میں کہیں پہ وہ آیا تھا اچھا اس سے سب سے پہلے تو انہوں نے اس کو نادر علی کو انٹرویو بھی دیا مطلب سلسلہ تو اس سے شروع ہوا تو وہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہے واللہ وہ عالم پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ورحال تو یہ سارا جو اور پیغام ٹیوی کو بھی انہوں نے ٹائم دیا بقاعدہ طور پر انہوں نے کاریسو ایب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے حالانکہ کاریسو ایب صاحب تو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں جو غیر منحجی لوگوں سے ملنے کے حوالے سے اور بھی کافی علماء ہے بلکہ ایک جو سب سے اہم چیز ہی ہوئی یہ تھی کہ ڈکٹ صاحب کا پاؤں میں تکلیف تھی تو کل ڈکٹ صاحب نے جمعہ نہیں پڑھایا جمعہ فرقنا ایک صاحب نے پڑھایا اور ویسے بھی کچھ دوست بتا رہے تھے کہ ڈکٹ زاکرنا ایک صاحب جمعہ نہیں پڑھاتے تو ان کے بیٹے تو ماشاء اللہ شاید آپ کو پتا ہے کہ مکمل عالم دین ہے جہاں میں امام سے وہ سعودی عرب سے فاضل ہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پہ بھی تفسری کی ہوئے تھے پتہ نہیں آپ کے گزرے کے نہیں فیس بک کے اوپر کہ ساری اہل حدیث جو ہے وہ قیادت منت سے ہٹ چکی ہے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ کے جو کہ ڈکٹر سرار کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بلکل ایسے لکھے ہوئے تھے سارے کبار اہل دیسوں کے علماء اکرام اور شورا کی کبینہ وہ فارق نائک صاحب کے جمعہ ماشاء اللہ موجود تھی اچھی بات ہے ایک مہمان کی توقیر کرنی چاہیے اسی طرح اکرام کرنا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ہمارے دوستوں کے زبانی یہ مذہبی کھچڑی نہیں پک گئی ساری کی ساری اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس میں میرے خیال میں یہ نااقبت اندیش قسم کے لوگ تھے جو کچھ نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھے تھے تو انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا تو اب یہ ایک طرح سے بوری طرح سے پھانس چکے ہیں وہی والی بات نا کہ جس ساری آپ کے اہل ادیس کی عادت وہ ایک طرف ہے اب چند ایک آپ جیسے وہ خلیل رومان کمر صاحب کہتے تھے کہ تیس پینتیس عورتیں ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں کارڈ لے کے تو اب یہ صورتحال منحجیوں کی بن چکی ہے تیس پینتیس عورتیں ہیں بس ٹھیک ہے تو جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طرف ایک کونے میں کھڑی ہیں اب ان میں سے بھی جو ان کے لیڈرز تھے وہ کہتے ہیں یار ہر معاملے میں بولنا ضروری نہیں ہے کسی میں خاموشی بھی اختیار کر لو مطلب اس میں اتنی ان کی درگت بن چکی ہے صحیح بات تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی موقف اس قابل نہیں تھا ہم تو پہلی سمجھا رہے تھے سیدھی سی بات ہے ہم نے تو بقیدہ کمپین پوری کی ہے نا لوگوں کو سمجھایا جا جا کے ان سے ہم نے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھے گی تو اب وہ بیچارے کس پر فتوہ لگائیں کہ ساری الادی جماعت کو تو منت سے خارج کرنے سے رہے باقی کیا رہ جائیں گے تیس پینتیس ہورتے رہ جائیں گے پھر تو کچھ بھی نہیں رہ جائے تو اب یہ صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اکلمندی ان کو جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے تھے تو اب ڈاکٹر زاکر نایکس نے اس میں اچھی باتیں کی ہیں کہ انڈیا میں ان کے ہاں سعودی عرب سے علماء آتے تھے شیوخ آتے تھے امام کعبہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ دوسرے مسالے کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ملتے تھے ہم جاتے تھے پاکستان میں بھی ایسے بلکہ ڈاکٹر صاحب جتنے بھی جو باہر سے شیوخ آتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پروٹوکول کدھر ملتا ہے دیوبندی مدارس میں اہلے دیسوں کے تو مدارس اتنے منظم نہیں ہیں اب یہ اس کا اچھوہ ہے کوئی غصہ بھی کرے تو اگر غصہ کرے گا تو وہ لاکے نیچے آپ نے جو منظم ترین مدارس ہیں ان کے لیول کے ہیں جس طرح مسال کے طور پر جامعہ بنوریہ نے اتنا بڑا ایونٹ کروایا یہ جامعہ تو رشید نے کروایا تو آپ مجھے وہ جامعات مینچن کریں جیدے ڈاکٹر صاحب کو اس لیول پہ جا کے آپ ٹریٹ کریں گے تو جس طرح ابو بکر خدوسی صاحب نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ جب شور مچاتے ہیں تو آپ اس دور کے سلفیوں کی چھے کتب دکھا دیں جو الہاد کے راد پہ ہوں تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ آپ چھے مدارس دکھا دیں اس لیول کے جو ان کو کٹر کر سکیں اور ساری چیزیں لیکن اب اس میں بھی ہمارے سلفی آزاد منہ جی خاص اور پہ انڈیا والے وہ تو زیادہ نیگٹیو ہیں بات یہی ہے کہ جب آپ خود کام نہیں کرتے تو آپ نیگٹیوٹی زیادہ پھلاتے ہیں یا کام کرنے والوں کی ٹانگیں کھیشتے ہیں آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فتنہ تو وہ اتنا عرصہ پہلے ہمارے فلان مولانا صاحب نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا ایک طرح یہ پوسٹے لگا رہے ہیں مولانا عبد الحمید رحمانی صاحب یا فلانے جو ہے وہ خبردار کر دیا تھا کہ جی فتنہ ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب دوسری طرح پوسٹیں وہی کیا لگا رہے ہیں کہ جی یہ زاکر نائک صاحب کو کیا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں انڈیا میں تھے تو بڑے سلفی سلفی تھے اور سلفیوں کے ساتھ رابطے میں تھے تو وہاں پاکستان میں گئے ہیں تو اب ان کو کون سی ہوا لگ گئی ہے دیو بندیوں کے پاس جا کے بیٹھنا شروع ہو گیا ان سے پروٹوکول دونا شروع یعنی ایک طرف تو آپ ان کو ڈس آن کر رہے ہیں ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس بندے میں آپ نے ان کو اپنے سے کار دیا بجائے قریب کرنے کے جب دوسروں نے ان کو ویلکم کیا وہ یہ آپ کے والی بات ہے پروٹوکول دی ہے اب یہ بھی ان کا بڑا ذرف ہے مجھے بتائیں مطلب پاکستان میں مذہبی طبقے میں جو سب سے زیادہ کمپین چلانے والا ہے وہ جامعہ بنوریا اور اس کے بعد جامعہ تو رشید ہے اب دیکھیں ہم ان سے کوئی متاثر نہیں ہے ہم کوئی کمپلیکس کا شکار ہم کوئی احساس سے کمپلیکس کا شکار رہے ہیں جو افیکٹ ہے اس کو کیسے جھٹھلائیں گے اب جو افیکٹ کو بندہ جھٹھلاتا ہے تو وہ ساری زندگی ڈاکٹ صاحب اندر لڑتا رہتا ہے خون اس کا جلتا رہتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے علاوہ پھر مجھے بتا دیں کہ کس نے کمپین کیا یہی ہے کہ اصل میں جو رویہ ہوتا ہے نا سوسائیٹی میں چلنے والا اپنے آپ کو آگے لے کے جانے والا وہ رویہ یہی ہوتا ہے جو جامعہ تو رشید والے پیش کر رہے ہیں یا دوسرے جو دیوبند کے یہ لوگ سمجھدار لوگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیاسی اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں ان کے اندر سیاسی بصیرت ہے سیاسی تو باقی یہ ہے کہ آپ کا مذہبی موقف ان سے زیادہ سٹرانگ ہو سکتا یا ہے یا ہمارا عقیدہ ان سے زیادہ سالح ہو سکتا لیکن ضروری نہیں ہے کہ میرا عقیدہ سالح ہو تو مجھے کوئی سیاسی سوج بوج بھی ہو سوسائیٹی کے بھی مجھے سوج بوج ہو وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو سوسائیٹی کے اندر رہنے سے سوشل انٹریکشن سے آتی ہے اور وہ کیا نہیں ہے ہمارے لوگوں نے بدکسمتی سے تو اس میں ہمارے لوگ بہت پیچھے رہ گئے اپنے آپ کو بھی پیچھے رکھا اور دیکھیں اب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہاں دیکھیں ان کو سننے کے لئے شیعہ آ رہے ہیں اس آئیے آ رہے ہیں ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں تو آپ کی دعوت پھیل رہی ہے آپ کی دعوت پھیل رہی ہے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو لوگ بھی ہو رہا ہے وہ بریلوی تو نہیں نا ہو رہا ڈاکٹر زاکر نائک کو سننے کے مطلب آپ کی قرآن قرآن حدیث کی جو ہے اس کی اوپر ہی آ رہا ہے منیج کی اوپر ہی آ رہا ہے دار ڈیمیج ہے اس بین ڈن والا سین ہوا ہے یعنی بہت بڑے لیول کے اوپر جا مطلب ایسے لوگوں تک دعوت پہنچی ہے جن تک انشانہ ممکن نہیں تھا ہمارے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں تھا خاص کا رہلی دیسوں میں اس کے سیٹ اپ بھی نہیں ہے مطلب اتنے الیٹ طبقے میں جا کے حکومتی عوضی دران میں آپ کیسے اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں کیسے باز آئے ہوں کہ وہ جو شہباز شریف ہے اس کو کہنے سے نہیں نہیں انہیں تو کہہ دیا نا جو ٹیسوری صاحب نے ہاں جو ان کو تو کہہ دیا انہوں نے شریعت نافذ کرنے کا کہہ بھی دیا ڈرڈ صاحب آپ کیا سمجھتی نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ احساس کمتری کا شکار خود ہو گئے ہوئے ہیں یا احساس محرومی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کو بلائے نہیں گیا یا ان سے ملا نہیں گیا تو اس وجہ سے وہ پھر رد عمل میں چلے گئے ہیں حالانکہ میڈیا کے اوپر کام کرنے والوں کو تو میڈیا کے ایکٹیوٹیز کے حساب سے ملنے میں کوئی تو منحج مانے نہیں ہے مثلاً اگر میں ہوں میں میڈیا کا کام کر رہا ہوں تو اگر ڈکٹ زاکر نایک صاحب پوری دنیا میں پائنئر سمجھے جاتے ہیں چینلز میں اس لیول کا ایکویمنٹ کسی چینل کے پاس بھی نہیں اگر ہوگا بھی تو چند ایک ہی ہوگئے تو ان کے بعد ماشرہ دس ہیں تو اس طرح کے لوگوں سے منحج کا آپ نہ بھی لیں شریعت کا نہ بھی لیں آپ میڈیا ایتھکس کے اوپر ہی لیکچر لے لیں تو کیا چیز مانے ہیں میڈیا کوالٹی کے اوپر لے رہے ہیں ایک اور چیز ہے وہ مس ہوگی تھی خلیل الرمان لکھوی صاحب ہیں معروف عالم دین اکراچی کے اور وہ بقاعدہ طور پر ڈکٹ زاکر نایک صاحب کو ملنے گئے ہیں اور انہوں نے اجرک بھی مطلب پہنائی گئے ان کو لیکن انہوں نے پہنی نہیں ہے واللہ والا کوئی پولیسی ہوگی تو انہوں نے پہنانے کی کوشش کی جا کے برحال بقاعدہ ملے ہیں وہ جاں گے ڈکٹ صاحب مدارس میں تو ڈکٹ صاحب جا رہے ہیں بہت زیادہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ڈکٹ صاحب کا یونیورسٹریز کا کوئی شدول نہیں بنا کیونکہ کراچی سے جب ڈکٹ صاحب واپس آگے ہیں تو دوبارہ تو جائیں گے نہیں میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ سرکاری دورے پہ ہیں ڈکٹ صاحب کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے پروٹوکولز ہیں تو یونیورسٹریز والوں نے ان کو شاید انوائٹ نہیں کیا یہ خود ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ مینجمنٹ کے کافی ایشوز آئیں ہیں اس میں تو شک کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کو ایڈ آئینڈ جو ہوسٹ کر رہی ہے وہ تو گورنمنٹی کر رہی ہے صحیح اور یہ ساری ڈیوٹی جو تھی پروگرامنگز کی پروگرام سے دیکھیں انویٹیشن کی جانتا ہے بات ہے نا ہر یونیورسٹی بہت خوش ہوگی ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے کوئی بھی یعنی جتنی مرضی سیکلر لبرل یونیورسٹی بھی ہونا ان کی خواہش ہوگی کہ اس لیول کا بندہ ان کے پاس ضرور ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو مینج کس طرح سے کیا جا رہا ہے ایک جو گیسٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوسٹ کو ہی یہ کام کرنے پڑتے ہیں تو میرے خیال مینجمنٹ کے کافی ایرز آ رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک مسئلہ ہوا تھا یتیم بچیوں کا تو وہ بھی ایک مینجمنٹ کا اصل میں ایشو تھا اس میں ایشو ہونا نہیں چاہیے تھا آپ جب پروگرام بناتے ہیں نا تو پروگرام سے پہلے گیسٹ کو سارا شیڈیول ٹائم لائن شیڈیول سب کچھ پہلے فرام کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا اب جب آپ نے بتایا ہے نہیں اور اگر ان کو پہلے بتا دیتے تو شاید اس قسم کی آکورڈ مومنٹ کریئیٹ ہی نہ ہوتا یہ آکورڈ مومنٹ تھا اصل میں جو کریئیٹ ہوا مینجمنٹ کے ایرر سے یہ ایشو اس وجہ سے ہو رہا ہے تو اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پہ مینجمنٹ کو دیکھنی چاہیے یہ بات مجھے امید ہے یہاں لاہور یہاں کم از کم اسلام آباد میں شاید ایسا کوئی پروگرام میں بھی ہو جائے چانس اس کے ہوں گے البتہ یہ ہے کہ ان کو انوائیڈ جانتا کرنے کی بات وہ تو میں خود کر دیتا ہوں میں اپنی انیورسٹی میں انوائیڈ کر دیتا ہوں the thing is کہ یہاں پہ جو خوست ہے ان کے گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے کیونکہ ایک ایشو صرف اس ساتھ نکال سکتے ہیں وہ ہے سیکیورٹی ایشو اس میں شک نہیں ہے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ایک بندے کو سٹیٹ گیس کے طور پر بڑایا ہوا ہے اس کو کس مقصد علیہ بلایا ہے اس کے لیے در نہیں بلایا ادھر ادھر لیتے بھی رہیں تصویریں کھچوائیں اور قتم کر دیں آپ کو ایڈ دائنڈ انگیج کرنا پڑے گا ان کو مختلف آڈینس کے ساتھ اور جو تصویریں ہیں نا ڈاکٹر صاحب ماظر کے ساتھ وہ بھی پروڈکٹیو لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پروڈکٹیو لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب سے سیکھ کے آگے تو آگے ڈلیور کر سکے ہیں ابھی تک مزید کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایک مخصوص طبقہ ہے اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی وہ والا جو ایک لبرل اور وہ طبقہ جو کہ میڈیا میں زیادہ چھایا ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی خاص ان کی انٹریکشن نہیں ہو پائی جن لوگوں سے ہو رہی ہے انٹریکشن وہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہی ان سے انسپائر ہیں وہاں پہ جو بندہ جاتا ہے ان کو سننے وہ پہلے ہی ان سے انسپائر ہوتا ہے ہمیں یا ڈاکٹر صاحب کو ابھی اصل مقصد یہ ہی ہوگا شاید کہ ان لوگوں کو انسپائر کریں جو ان سے یا تو جانتے نہیں ہیں یا ان سے سیکھنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی ڈاؤٹس رکھتے ہیں تو میرے خیال ہے کہ وہ علا کام کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کو ایسی جنگہ پہ لے جانا پڑے گا جو کہ میں کہتا ہوں مینجمنٹ کا ایشیوز ہیں مینجمنٹ کا ایشیوز ان کے سارے ان پروگرامز کے اندر بہت آ رہے ہیں اچھا اس میں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ لبرلز لوگوں کے ساتھ نہیں ان کی ملاقات ہیں تو اصل میں سسٹم کو چلانے والے بھی تو یہی لوگ ہیں تو اگر ان کے ساتھ ڈاؤٹس اب کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ کا دیکھیں اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ لبرلز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی ویسے جو کراچی کے ان کے سیشن ہے اس میں تو نظر آتا ہے مطلب لوگ ہر طرح کے خاص طور پر پالیٹیشنز وغیرہ مطلب ریلیجس کمیونٹی بھی ہے پالیٹیشنز بھی موجود ہیں جو کوئیسن ان سے سیشن ہیں اس میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں باقی میڈیا میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص طبقہ ہے ہمارے ہاں جو چھایا ہوئے ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی اور واللہ والم اب اس میں کیا ایشو ہے ویسے ہونا چاہیے صحافیوں کے ساتھ جیسے ان کی کوئی خاص سیشن ارینج ہونا چاہیے ڈرس اب یہ جو اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑی حیرت ہوئی کہ اس لیول کے پروگرام کے اوپر ڈکٹر صاحب کو بلانے کا مقصد کیا تھا یہ جو یتیم خانے کا واقعہ تھا یتیم بچیوں کا یتیم بچیوں کا جو واقعہ ہوا ہے چلے آئے اگر چلے ہی گئے ہیں تو پھر ادھر جا کے تو ڈکٹر صاحب جس طرح جلال میں آئے ہیں اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہو سکتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو اتراز کر رہے ہیں جن کا اتراز کسی حد تک مناسب بھی لگتا ہے کیونکہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہ کے اتراز کر رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ تو اختلافی معاملہ ہے نہیں اس میں تو ڈکٹر صاحب کا بھی موقع بھی یہ ہے کہ چہرے کا پردہ مستحب بے واجب نہیں ہے تو جو لڑکیاں بچی ہیں جتنی بھی آ رہی ہیں ٹھیک کہ وہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ بالک تھی لیکن ان کا بقاعدہ وہ لباس سے میں نے بھی دیکھا کہ وہ سر ڈکیوں ہی تھی کوئی چیز نمائن ہی تھی اور چہرے کا پردہ ہی نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے لیکن مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے مطلب جو جو وجہ ہو سکتی ہے مطلب hidden reason جو وہ یہ ہے کہ شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈکٹر صاحب کو جس قسم کے پروگرامز دیئے گئے اور اتنی دور سے آپ ہاں مطلب state guest آپ نے بلوایا ہے کوئی public مطلب کوئی خطابات ان کے speeches نہیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان سے چھوٹ چھوٹے events کروا رہے ہیں یہاں بٹھا دیا وہاں بٹھا دیا تو یہ اگلا مہمان بھی توہین سمجھتا ہے سیدھی سی بات ہے اس کی تو وہ بھی ایک وقت میں irritation کا شکار ہو جاتا ہے نہ چاہتے بھی بل اس کا ادھار نہ بھی کرے تو تو اب بجائے اس کے کہ universities میں سامنے professors بیٹھے ہوتے آپ اپنے deans کو بٹھاتے اپنے departments کے chairman's کو بٹھاتے وی سیز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کرواتے صافیوں کے ساتھ کرواتے ٹھیک ہے آپ اپنے society کی cream کے ساتھ کرواتے آپ نے ان کو ایسے چھوٹ چھوٹ events دینا شروع کر دی ہے کہ یتیم بچیوں کو جا کے یہ چیز اب زہری بات ہے بہت controversial بن گئی سوشل میڈیا کے اوپر تو اس میں ان کا کہنا دیکھنے کے حوالے سے نہیں تھا ٹچ کرنے کے حوالے سے تھا مطلب ان کے جو statement ہے انہوں نے کہا جی بالک بچی ہیں چودہ سے پندہ سال کی ٹھیک ہے تو اب ان کو جو ہے وہ ٹچ کرنا اب یہ allowed نہیں یہ انہوں نے میسج کہاں سے لیا یا تو ان کو کہا گیا واللہ عالم ٹھیک ہے یا اگر تو معاملہ صرف شیٹ پکڑانے کا تھا تو دیکھیں اب انہوں نے انٹرویو بھی تو دے دیا جی این این کی خاتون کو ٹھیک ہے اے روسز کے ساتھ ان کی پکچرز بھی آگئے ٹھیک ہے ڈسننس کی اوپر بیٹھے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے مطلب یہ ہے کہ وہاں مسئلہ ٹچ کرنے کا کچھ تھا یاد انہوں نے وہ میسج لے لیا کہ وہ سٹیج کی اوپر یہ ہو رہا ہے کہ جی وہ جو سرپرست ہیں ان لڑکیوں کے جو بھی گارڈینز بغیرہ وہ ان کو پکڑ پکڑ کے ان کو لارہے ہیں تو انہوں نے اس سے بھئی ایک غیر محرم غیر محرم جو ہے وہ اس طرح سے بچیوں انہوں نے ذکر بھی کیا کہ میری بچیوں یہ میری بچیوں تو غیر محرم جو ہے وہ کیسے مطلب بچیوں کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایکٹ تھا اس نے ان کو رییکشن میں لے آیا کہ بھئی مجھے آپ نے سٹیج پہ کھڑا کیا ہوا ہے اور میرے ساتھ آپ یہ معاملہ کر رہے ہیں آپ لوگ مطلب ایک غیر محرم کو ٹچ کر رہے ہیں اور اس کو مائنر کہہ کے اور اس کو جو ہے وہ نابالک سمجھ کے حالانکہ وہ بالک ہے وہ بڑی ہے تو اس کو ٹچ کرنا آپ کے لئے بنتا نہیں ہے تو اس کے اوپر رکس آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتی وہاں سے نکل گیا ٹھیک ہے وہ سکتا ہے خود دونوں نے اس کے اوپر مارکس دیئے بعد میں کہ آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں ان کی ضروریت ہے زندگی پوری کر کے تو آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ اگر اورفن لوگ کو پیسہ دے کے کھانا دیتے آپ کو چھونے کا حق نہیں بیٹی بولے دیکھیں ٹچ کرنے کے حالے سے تو واضح روایتیں موجود ہیں واضح سب سے زیادہ کیل ٹھونکنے کیل ٹھونکنے والی روایت مہجمہ تبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے سر میں کیل ٹھونکتی جائے اور دوسری طرف اس کے پاس آپشانوں کے کسی عورت کو مس کرے ٹچ کرے تو یہ کیل ٹھکوالے تو یہ آسان والی بات ہے پجاہ اس کے کیوں اصل میں دیکھیں قرآن کو بھی دیکھیں قرآن نے تین چیزوں کو حرام قرار دیا مقلب ہم لوگ قرآن پہ اگر غور کرے ایک تو زنا ایڈلٹری کو دوسرا فواہش کو اور تیسرا ان دونوں کے مقدمات کو مقدمات سے مراد یعنی جو چیزیں زنا اور فوش تک لے کے جائیں ولا تقرب الزنا ولا تقرب الفواہش تو یہ جو مقدمات ہیں جو آپ کو زنا تک لے کے جاتے ہیں یا فوش تک لے کے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی练 صلی اللہ عنہ ان میں سے ایک غزب اثر ہے ان میں سے ایک نامحرم عورت کو ٹچ کرنا بھی ہے آپ صلی اللہ عنہ لث میں میں حروم حروروس اصابہ نہیں کرتا صحیح بخاری کی روایتیں پر بعد روایتوں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے کسی عورت کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کیا اچھا غامدی صاحب وغیرہ نہیں اس کی یہ تعویل کر لیجی کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا روایتیں تو صحیح ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاصہ نہیں بہت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فعل ہے ہمارے لئے اسوہ ہے ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا الا یہ کہ کوئی دلیل ہو کہ بھئی یہ آپ کے لئے خاص تھا ٹھیک ہے جیسے چار سے زیادہ شادی ہیں وہ تو آ گیا نا قرآن نے واضح کر دیا بھئی یہ نبی کے لئے خاصہ ہے آپ کی دین نے واضح کر دیا تو جب تک ایک چیز آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا آپ جب فیس کورنگ کی بات آئی تو انہوں نے یہ بات کر دی کہ یہ ازواج متحرات کا خاص ہے یعنی ازواج متحرات فیس کورنگ کریں گے نکاب کریں گے یہ ہم عورت کو حکم ہی نہیں ہے اس طرح سے تو پھر شریعت کے سارے حکمات اڑ جائیں گے دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نہیں رہا جائیں گے ازواج متحرات جو ہے وہ ہماری عورتوں کے لئے اسوہ نہیں رہا جائیں گے تو بیسیکل ہی جو ہے یہ منع ہے مطلب اس کی ممانعات ہے یہ زنا کی مقدمات میں سیاہ ٹچ کرنا اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے باقی یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا بیڈ ٹچ اور گوڈ ٹچ اس میں فرق کرنا چاہیے دیکھیں بات یہ کیا چیز ہے بیڈ ٹچ اور بوڈ ٹچ 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 ہی ہے نا اب آپ اپنے بچوں کو اس وقت تربیت دے رہے ہیں اب بیڈ ٹچ جو ہے اس کی تربیت دے رہے ہیں کون آمیر خان بلد جو اس فلم انڈسٹی میں بیٹھا ہوا ہے کس گند کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ کوئی ان کو بچوں کو مائنرز کو بڑے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو پیرنٹس کو چاہیے پیرنٹنگ میں ہی شامل ہے کہ بچوں کی تربیت کریں کہ آپ کے بچے کو پانس سال کا لڑکا اس کو بھی کوئی ٹچ کرے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ غلط جگہ پہ ٹچ نہیں کر رہا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف سوسائیٹی کے اتنے گند میں بیٹھ کے اس قسم کی تعلیمات وہ ارشادات فرما رہے ہیں تو کس لیے ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ سوسائیٹی میں ہم بیٹھے ہیں وہاں یہ سارا گند موجود ہے اور دوسری طرف ایک بالغ بچی ہے نہ مہرم بچی ہے اس کے ٹچ کرنے کی اوپر چونکہ ایک ریلیجیس سکالر نے کہہ دیا آپ اتنا شور مچا رہے ہیں اب آمیر خان کہے گا وا وا کریں کہ بھئی ہمارے بچوں کی بات کر رہے ہیں ان کو آمنے برائی سے بچانا ہے مطلب حراسمنٹ سے بچانا ہے ان کو اور اس سے بچانا ہے یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کی ہے کوئی ابیوز نہ کرے تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ مذہبی علیہ میں اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے کامن سنج کی بات کر رہا ہے تو اس کا مزاخ نہ اڑائیں اور خاص کر جب اس کا میاری یہ ہے منافقت نہیں کرتا کہ کہیں پہ وہ اس سے پیچھے آٹ جے کہیں پہ آگے چلا جائے ڈرڈ صاحب ڈرڈ صاحب کے عورتوں کے حوالے سے جو خیالات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ابھی اور سب سے اہم جو اس کے اوپر ہیں وہ اقرار الحسن صاحب درمیان میں کود پڑے ہیں حالانکہ اچھے خاصے وہ شف شف صاحب کے ساتھ وہ لگے ہوئے تھے ون ٹو ون تو وہ ادھر آگئے ہیں بہر سوچے سمجھے ڈرڈ صاحب مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ بھی ڈرڈ رہے ہیں کیا ڈرڈ زاکر نائک صاحب کے جو خیالات ہیں وہ بیک ورڈ ہیں عورتوں کے حوالے سے خصوصا دیکھیں پہلی چیز ہے نا بلکل بیسک کی بات کر لیتے ہیں بیسک بات یہ ہے کہ اگر تو پردے کا حکم ڈرڈ زاکر صاحب کا ہے تو ہم اس کے برے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اگر وہ حکم اللہ کا ہے تو پھر ڈرڈ زاکر صاحب کا کیا قصور ہے اس میں پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ اگر کسی کو کوئی نیکیہ مل جائیں گی تو اس میں اگر ڈرڈ زاکر صاحب کا کوئی ذاتی مفاد ہے تو اس پہ ڈیب بات بھی ہو سکتی ہے اگر ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے تو پھر اس کے لئے ان کا قصور وہاں پہ کوئی بنتا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اختلاف کیا جا سکتا ہے طریقہ بیان سے اندازہ بیان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے بات کو کہا ہو وہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں البتہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بیسک بنیادی باتیں ہیں آپ کہتے ہیں وہ صحت مسئلہ کو جو ہے اس کو آپ پیچھے کر رہے ہیں اور اندازے بھی آپ کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جو اصل مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ تو پردے کا تھا کہ پردہ جو ہے اس کا حکم تو اللہ کا ہے زاکر نے کا حکم تو نہیں ہے وہ اگر تو اللہ کا حکم ہے تو آپ وہ والی بات کریں مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر کا یہ جو ایک جملہ تھا یہ بھی پھر میں نے جیسے شروع میں کہا تھا ان کے بہت سے جملے وہ شیخ حمد عزیداد کی ہوتی ہیں وہ آسے پچاس سال پہلے کہے گئے تھے یہ والا بھی ڈاکٹر شیخ حمد عزیداد کا ہی جملہ تھا یہ انہوں نے کہا تھا اصل میں وہ انگلیش میں کہتے تھے لوگوں کو اصل میں وہ کہتے تھے یہ لفظ استعمال کرتے تھے پبلک ٹاکس کے اندر کہ پبلک پروپرٹی والا لفظ وہ استعمال کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے ان سے لوگ زیادہ تر وہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو ہے وہ خطاب کیا کرتے تھے تو لوگ یہ ملٹیپل مریج اس کا سوال ان سے کرتے تھے پولیگمی کا تو وہ اس پہ یہ لوجک دیتے تھے اصل میں مسئلہ ہے جو گائیڈ لائن ہے وہ اسلام کے اندر سیڈی سیہ پڑھ دے گی یہ ڈاکٹر زاکر یا شیخ حمد عزیداد وہ اس کا لوجک پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے اس کا مقصد ہے وہ پڑھ دا ہے یہ والی بات انہوں نے ہی کہی تھی شیخ حمد عزیداد بھی اسی طرح سے کہتے تھے کہ وہ لوجک بناتے تھے ان لوگوں کو اس وقت سمجھ آ جاتی تھی سمجھانے کے لیے کہ وہ اس طرح سے پبلی پروپرٹی کا پبلی ٹاکس کے اندر ان کا اصل میں ان کا کہنے کا انداز بھی مختلف ہوتا تھا وہ تھے ذرا فلم بوئنٹ قسم کے ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کسی کو برا نہیں لگتا تھا ڈاکٹر زاکر جو ہے ان کی زبان اردو نہیں ہے ان کی زبان بھی انگلیش ہی ہے تو کبھی کبھی زبان کا بھی دھوکہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کہنے میں جب وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کسی لفظ کو تو وہ لفظ تھوڑا سا برا لگتا ہے لیکن اصل میں انٹینشن بری نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی لفظ انہوں نے کہہ بھی دیا تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں آپ نہ اس کو لیں آپ ان کے اصل بات کو تو لے لینا اصل بات پر کوئی بات نہیں کرے گا the problem is اس بات کی اوپر اگر آپ کہہ رہے ہیں انداز کی اوپر گفتگو کریں انداز کی اوپر کریں گے آپ دیکھیں نا آپ نے سوال ہی بیسر کیا کیا کہ کیا وہ backwards ہے نہیں backwards ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر صاحب کیا پیس ٹی وی کے اوپر دیکھیں وہاں پہ چھوٹی بچیوں کے پروگرامز بھی ہوتی ہیں سٹیج کی اوپر ان کو ٹائم دیا جاتا ہے ان کی یہاں تک پرفارمس بھی ہوتی ہے یہ چھوٹی بچیوں کے بات کرو بڑھنگی نہیں کرتا ایسا کوئی backwards انسان کرتا ہے جن کا عورتوں کے حوالے سے اس قسم کا موقف ہو کوئی بھی نہیں کرتا ہے ایسے مطلب ڈاکٹر زاکر بزاتے خود جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا انہوں نے بھی یہ خاتون کو انٹرویو دیئے تو ایسا کوئی backwards انسان کرے گا کسی خاتون کو انٹرویو دیئے گا اسی طرح سے اور یہ والی بات بھی پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر زاکر جس میتھوڈالوجی کو فالو کر رہی ہیں اسی طرح سے شیخ دیداد بھی بی بی سی کوئی پر جا کے بیٹھا کرتے تھے یہاں تک کہ میں ذکیبات بتاتا ہوں جب سلمان رشدین نے ایٹی نائن میں کتاب لکھی تھی تو دیداد صاحب نے کہا تھا کہ میں ایک ملین پاؤنڈ دیتا ہوں مجھے بی بی سی پہ دس منٹ دے دی میں اس کا جواب دوں گا انہوں نے ٹائم نہیں دی انہوں نے کہا تھا میں ایک ڈونر کو کہوں گا وہ آپ کو فورن ٹرانسفر کرے گا انہوں نے ٹائم نہیں دیا تھا دس منٹ کا انہوں نے ٹائم مانگا تھا بی بی سی پہ خیر اس کے بعد وہ آرڈیوس میں جا کے بیٹھ گئے تھے شوکی اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ بہرحال وہ سیم ٹو سیم ڈاکٹر زاکر بی اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے ان کا مسئلہ ہے پردہ ان کا مسئلہ ہے اللہ کا حکم وہ اس مسئلے کو جاگر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں جس کے اوپر پوری دنیا پہ ایک بندہ باتیں کر رہا ہے پوری دنیا پہ انٹریکشن کر رہا ہے ایک رسپیکٹیبل وے میں تو اس کا مطلب ہے بندہ رسپیکٹیبل ہے لیکن آپ کرنا چاہیں تو اندازے بھی یہاں سے اختلاف کر لیں مسئلے صاحب اختلاف نہیں کرتا اور ادھر بھی آج دینا چاہیے ان کی جو لینگویج ہے اس کے پرائیمری لینگویج جو ہے انگلیش میں اگر یہ بات کہی جائے تو شاید اتنی بری نہ لگے اور اگر اردو ہوتی بھی تو انڈیا کی اردو ویسی بڑی اور قسم کی ہے وہ بھی تھوڑا سوڑا سوڑا انہوں نے ایک اور بھی اوڑی اس کا تینا وہ سکسر کا وہ بھی میں اب اردو میں کہیں تو انگلیش میں کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا تو درہا وہ لینگویج کا مسئلہ ہے ان کا تو اس کو دیکھنا چاہیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے اچھا اس میں جو اقرارالحسل صاحب کا روئیہ تھا اس حوالے سے خاص طور پر انہوں نے اتراز کیا جی کہ اگر آپ ایک خاتون کو بیس منٹ تک دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویشن پر اور اس نے میک اپ کر رکھا ہے وہ نیوز اینکر ہے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی گندہ خیال نہیں آ رہا اگر کوئی گندی بات نہیں آ رہی کوئی گندی سوچ پیدا نہیں ہو رہی اگر کوئی حلچل نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے کوئی مسئلہ ہے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو مطابق وہ عورت کو دیکھتے ہو میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کچھ پرابلم میں آدمی میں آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں حلچل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں جو عورت اتنا زیادہ میک اپ کرتی گیا تو اس کے دل میں اگر اس کے لئے کونسیت نہیں پیدا ہوتی تو وہ ڈاکٹر کو چیک کروا ہے تو یہ کوئی اس طرح کی ٹیسٹ آپ بھی کرتے ہیں اچھا ایک وہ شہزاد گیا صاحب انہوں نے بھی اسی موضوع کی اوپر بڑی کافی لمبی چھوڑی ویڈیو بنائی ہے کنٹینٹ زاکر زاکر صاحب نے بڑے لوگوں کو دی ہے بڑے لوگوں کی روزی روٹی ان کے کنٹینٹ سے ہی چل رہی ہے ماشاء اللہ کنٹینٹ دیکھ لیں کتنا دی رہی ہیں یہ ان کو کلیٹ جاتا ہے دوسری بات ہے کہ یہ والا جو مسئلہ اچھا ان لوگوں کو بیکگراؤنڈ کا نہیں پتا میں پھر وہی بات کر رہا ہوں اس لئے میں اس پہ زور بار بار دے رہا ہوں جو بات شہزاد گیا صاحب نے بھی کہا کہیں مجھے دکھا دیں قرآن میں حدیث میں اسلام کی تاریخ میں جہاں یہ لکھا ہو کہ جو عورت شہزی نہیں کرتی وہ بازاری عورت ہے تو اسلام سے تو یہ آئیڈیا نہیں آ رہا ہے یہ تو زاکر نائے کے ذہن سے آ رہا ہے بھئی اس نے جاد نہیں کی اس نے بات ایک ریپیٹ کیا پچاس سال پہلے کی ویڈیوز دیکھو یہ شیخ دیدات کہتے تھے ان پر کسی نہیں اتراز نہیں کیا ان کی بات آپ کو سمنی لگتی ان کی بات کا آپ کو پتا نہیں ہے ان کی بات اتراز ہے کیوں ایک تو انڈین ہے دوسری چیز ہے کہ یہاں پر آپ کے سٹیٹ گیس پر اتنی عزت ان کو مل رہی ہے یہ اکرالو لسل صاحب ہو گیاس صاحب ہو ان کو پوری زندگی کو سٹیٹ گیس بھولائے گا اپنے ملک میں نہیں بھولائے گا ایک بندے کو اتنی عزت مل رہی ہے آپ اس لیول تک نہیں پہن سکتے مسئلہ یہ ہے دوسری بات ہے جو یہ والی آپ نے سیکلوجیکل ایک بات پوچھی اس میں بھی دوسری صاحب نے جو اصل میں بات کہی ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں مطلب ایک عورت جو ہے وہ خوبصورت ہے تو آپ کو automatically as a man you feel some attraction ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اب یہ کہ وہ کہیں گی اگر آپ کو attraction feel نہیں ہوتی تو کیا ہے آپ کو psychological issue ہے ان کا کہنے کا اصل میں یہ issue تھا کہ آپ کو ایسا کیوں feel نہیں ہوتا کیا مسئلہ ہے آپ میں آپ ذرا دیکھیں آپ بات کریں کوئی counselling وغیرہ کروالیں مطلب what exactly is the problem ادھاؤ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دیکھتا جاؤں تو وہ بھی تو ایک attraction ہے اس میں بھی بات وہی آجتی ہے یہ بھی وہی پرانی دات والی بات ہی تھی انہوں نے repeat کی تھی کہنے کے اندر جو ہے نا مسئلہ پھر وہ ہے کہ translation میں کبھی issue ہو جاتا ہے کبھی انداز لیکن میں پھر اس پر زور دیتا ہوں جو اصل problem تھی وہ یہ تھی کہ یہ حکم اللہ کی ساتھ یزا کرنا ایک صاحب کا حکم نہیں ہے قرآن کا حکم ہے آپ اتراز ایک باتے پہ کر کے آپ جو چیز جو چھوڑے ہیں نا وہ چھوڑنے کا آپ کوئی بہان نہیں یا تو ڈھونڈ رہے ہیں یا پھر آپ کا وہ مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے کوئی content بنا لیں کوئی views حاصل کر لیں ان کو یہ چیز اصل میں خرال اللہ صلی اللہ صاحب کو نہیں پتا ہوگی کہ زاکر صاحب کو اس generation کو شاید یہ باتیں کم ہی پتاؤں کہ ان کی جو value ہے وہ کیا ہے لوگوں کی نظر میں ہماری generation کی اگر بات کریں تو ہم تو ان کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر زاکر کو تو یہ جو میرے خال generation ہے ان کو شاید یا تو کچھ sectarian issue ہوتا ہے ان سے یا ان کو کوئی jealousy ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن psychologically اگر میں بات کروں تو there at the end of the day میں کوئی defend نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی دیکھتا تو اس کو غلط نظر سے دیکھنا تو اس کو مردہ ایسی دیکھتا ہے بڑی اچھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں بلکہ دیکھنا تو چاہیے نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر نظر پڑ جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بری ہی پڑے میں یہ نہیں کہتا لیکن ڈاکٹر زاکر کا بھی یہ مقصد نہیں ہوگا کہنے کا اس کی ان کا مقصد کچھ اور تھا ان کا مقصد پڑھ دے کی اہمیت بتانا تھا اور ان کے بتانے کے انداز کے اندر اس طرح سے اس طرح سے انہوں نے بتایا ہے اس پہ آپ اتلاف کر لیں لیکن اس پہ کی ایسی نفرت امیز قسم کی ویڈیوز بنانی شروع کرتے ہیں بھائی اس بندے کا کام دیکھیں جس وقت آپ کریڈل میں تھے اس وقت جو بندہ کام کر رہا تھا آپ اس کام کو اگلے آنے والے جنب میں بھی ہم مانتے نہیں ہیں لیکن اگر ہوتا بھی تو آپ نہیں کر سکتے تھے کام اور اس سے سب سے زیادہ اس صفادہ ویسٹ کر رہا ہے ہاں نہیں ویسٹ کر رہا ہے ان کا کام ہی اصل میں ویسٹ سے متعلق ہے ان کا کام ہی ان سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ تو وہ ایسے ہی بس آکے وہ خود کہتے ہیں میں کتنی چودہ سال بعد کے بارہ سال بعد اردو میں تقریر کر رہا ہوں وہ تو اردو میں کرتے نہیں ہیں وہ تو انگلیش میں کرتے ہیں تو یہ اصل میں ایشیو ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ لوگ یہاں تو یہ کہتے ہیں ان کو ٹائم شاید نہ ملاو پورڈکیس وغیرہ کے لیے یہ بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں یہ بھی یہ ہے یہ بھی مسئلہ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جو چیز قابل غور ہے نا جی این این کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ایک خاتم ان کو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے وہ بھی آج کل کافی وائرل ہے تو اس میں انہوں نے فریحہ دریس اچھا میرے خیال وہ آگے پیچھی بٹا نہیں لیتی ڈاکٹر صاحب کے سامنے انہوں نے لیا ہوا کچھ ہی بات ہے نا تو یہ میں افیکٹ افیکٹ دیکھ لیں ان کا ڈاکٹر صاحب کو افیکٹ دیکھ لیں اس میں ایک تو ڈاک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں عورت کا میڈیا پیانا میں اس کو پسند نہیں کرتا صحیح اور انہوں نے یہ بات مطلب اس طرح سے کہی دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ غزے بسر کا حکم ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا نظریں جکا کے آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا میڈیا آپ کا کہتا ہے بھئی آنکھیں میں آنکھیں ڈالو لیکن شریعت کہتی ہے تو شریعت جو میڈیا سے اوپر ہے بس یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ طبقہ قرآن پڑھتا نہیں شعوری مسلمان تو ہم ہیں نہیں ہم تو کلچرل مسلمان ہیں پیدا ہو گئے مسلمان گھرانے میں اس لیے ہم مسلمان ہیں تو آپ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جب کہہ رہے ہیں بھئی جب آپ نے شعور سے اسلام قبول کیا ہے شعور سے اگر آپ نے قرآن کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب مانا ہے تو پھر آپ اس کو فالو کریں گے نا جب قرآن حکم دے رہا ہے غز بسر کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غز بسر کی تشریح کیا کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کسی نامہرم عورت کے اوپر نظر پڑھنے کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلی نظر تو معاف ہے اس کے بعد اپنی نظر دھوراو نہیں غز علی رضی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے متقی کون ہو سکتا تھا کہنے کے مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شہوت کی نہیں ہونی چاہیے بہت ٹھیک ہے یہ تو نہیں ہے جو ہمارے اب بعض لوگ فرق کرتے ہیں بھئی اگر آپ کو شہوت ہو رہی ہے تو پھر تو آپ نہ دیکھیں اب تو حرسمنٹ کے حوالے سے قوانین بن رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر کہ اتنے سیکنڈ سے زیادہ دیکھا تو یہ حرسمنٹ میں آ جائے گا اب صورتحال یہ ہو رہی ہے تو یہ قوانین نظر نہیں آتے گھوری کیوں جا رہے ہو مجھے ٹھیک ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اب یہ بھاری رسپیکٹ ہے پورے دنیا میں کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی ایک خاتون محتسب نام کا ادارہ ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو وہ بھی اسی لیول کے ہی مقدمات کو وہ دیکھنا ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر آپ ورک سپیس کے اوپر اگر کوئی آپ کو گھورتا ہے یا کوئی آپ سے کوئی فری ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ در جا کے تو آپ اپنا مدہ پیش کریں تو وہ بڑا اس کا نوٹس لیا جاتا ہے تو یہ پھر اتضاد نہیں ہے پھر سارا کھلا یہ بڑا اہم ٹوپک ہے اور بڑا اہم نکتہ ہے نظروں کی جو عوارگی ہے دیکھیں ہم نے وہی بات کی کہ قرآن صرف زنا کو فواہش کو فوش کاموں کو منع نہیں کرتا ان کی مقدمات کو بھی منع کرتا تو نظر کی جو عوارگی ہے یہ زنا کا مقدمہ بن جاتی ہے مطلب یہ رستہ ہے نا رستہ ہے رستہ ہے جو آپ کو زنا کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح خلوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت سے منع کیا کیونکہ یہ زنا کی طرف لے جائے گا اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ مطلب ایک بستر کے اندر نہیں سونا اگر سیم جنڈر بھی ہیں سیم جنڈر بھی بارک ہو جائے تو بستر کے اندر نہیں سونا بلکہ اب بہن بھائی بھی ہیں تو دس سال کے بعد بہنیں بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ سب کس لیے تھے تاکہ خرابی سے بس سکیں جو آج ان کو شعور آیا اٹاچ نہ کرنے کا اب وہ پہلے سے شریعت میں موجود ہے وہ پہلے سے شریعت میں موجود ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی طرف ان کی کامن سینس یا مارڈن لاز نہیں جا رہے ہیں وہ خود ایک دوسری انداز میں وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں پہلے سے شریعت ان کو پہنچا چونکہ یہ صرف لفظوں کا اختلاف ہے صحیح ہے لفظوں کا اختلاف ہے جس کے اوپر اب جہاں تک معاملہ اس کا ہے پبلک پروپٹی کا اس میں آپ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی پبلک پروپٹی کا لفظ مناسب نہیں تھا وہ بازاری عورت بن جائے بازاری عورت اتنا سخت لف میں انگلیش میں بولتا ہوں پبلک پروپٹی لوگ اعتراض لیتے میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہی نہیں ٹھیک ہے لیکن لفظوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو اس کے پیچھے میسیج ہے وہ سب کو سمجھ آ رہا میسیج سمجھ میں آ رہا لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہے ٹیکنیکل غلطی اب ڈاک صاحب نے اس میں یہ بات کہی ہے اس میں کہ جی سیون پوائنٹ ایٹ ملین کچھ اس طرح سے کہا کہ جی اتنی عورتیں جو ہے وہ امریکہ کے اندر زیادہ ہیں مردوں سے ٹھیک ہے اس چیز کو انہوں نے بیس بنایا اب کچھ لوگوں نے اس پر بحث کرنا شروع کر دی جی ابھی چیٹ جی پیٹی کو پر آپ جا کے دیکھیں تو پانچ ملین ہے پانچ نہیں میں نے صبح ہی دیکھا چھے ملین ہے ٹھیک ہے وہ صبح میں نے دیکھا ٹھیک ہے سیون پوائنٹ ایٹ ملین نے چھے ملین عورتیں زیادہ ہیں تو وہ چھے ملین عورت کہاں جائے گی جو مردوں سے زیادہ ہے یعنی ایک مرد کو ایک عورت آ بھی جاتی ہے تو چھے ملین عورتیں رہ جائیں گی جن کی شادی نہیں ہو پائے گی بیسیکلی یہ ایک لاجک تھی جو ڈاک صاحب نے دی سیکنڈ میریج کے حوالے سے صحیح ہے اور اس میں یو ایس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں یہ لاجک جو ہے نا مطلب ریزنبل نہیں ہے خاص اور پاکستانی سوسائٹی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ڈیٹا جب آپ نکالتے ہیں تو یہاں مرد زیادہ ہیں دو ویزل مرد زیادہ ہیں یہ ایک بڑے حران کون چیز ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے انڈیا میں بھی مرد زیادہ ہیں چائنہ میں بھی مرد زیادہ ہیں اچھا اس کی وجہ کی اچھا پوری دنیا کے بھی ڈیٹا میں مرد زیادہ ہے یعنی پوری دنیا کا ڈیٹا اگر آپ نکالیں گے تو اس میں کیا ہے کہ ایک سو دو مرد اور سو عورتیں صحیح یعنی ہر مرد کو ایک عورت مل جائے تو اس کے بعد بھی دو دو چھڑے رہ جائیں گے مسئلہ یہ نہیں ہے یہاں آپ ٹیکنیکلی جو ہے نا مار کھا جائیں گے اگر آپ ڈیٹا کی طرف جائیں گے صدی سی بات ہے اچھا یہ ڈیٹا کے ساتھ ہم نے چھیڑ چارٹ کی ہے مثال کی طور پر اس کی وجہ کیا چائنا سب سے پڑا عبادی کے اعتبار سے ملک ہے تو سیمٹی نائن سے لے کے ٹو تاؤزن ففٹین تک چائنا میں یہ پالیسی تھی سٹیٹ پالیسی تھی کہ جی ون چائل پالیسی بچہ ایک ہی ہے اب جب بچہ ایک ہی ہے تو لوگ کیا کریں گے بیٹا لیں گے نا جب آپ کے باس اپشن ہوگی آپ تو وہ اپشن آگی ہے اور میں نے وہ دیکھا ان کے اندر بھی کرویسٹی ہے بیبی بوئے کے حوالے سے میں سمجھ رہا تھا یہ صرف پاکو ہند میں ہے ان میں بھی یہی ہوتا ہے سیکنڈ نمر پہ انڈیا ہے اب انڈیا کا معاملہ دیکھ لیں وہاں بچیوں کو کس طرح سے پریڈ کیا جاتا ہے مطلب پریگننٹ جو ہوتی ہیں پریگننسی گرا دی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب ابارشن کروا دی جاتی ہے یہ فطرت کے ساتھ اس چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے مرز زیادہ ہو گیا ویسے عورتیں زیادہ لیکن ہماری چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے مرز زیادہ ہو گیا اب اس میں جو دیکھیں بحث کرنے والی ہے وہ آپ اس طرح سے نہ کریں میرے خیال میں بحث کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ کامیاب مرد کم ہے عورتیں اوورال جو ہیں پڑھائی میں جیسے ایڈیوکیشن میں فوکس ہیں سیدھی سی بات ہے آپ یونیورسٹیز میں بھی دیکھتے ہیں ریزلٹ سنکے اچھے ہیں مردوں سے بہتر ہیں لڑکا فوکس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب مرد تو بہت زیادہ ہیں لیکن نکھٹو ہیں ایک بڑی تدادمان لینا چاہیے صحیح بات ہے تو اب عورتیں کامیاب زیادہ ہیں اوورال اگر ہم بات کریں تو کامیاب عورت کو جو ہے نا وہ کامیاب مرد چاہیے اب کامیاب مرد کم ہے ٹھیک ہے تو اگر عورت کو کامیاب مر چاہیے نا کامیاب عورت کو تو آپ کو سیکنڈ میریج کی طرف جانا چاہیے پڑے گا یہ ہے بسیکلی لاجک سیکنڈ میریج کی طرف جانے کی جو ہونی چاہیے اس ڈیٹا کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے اب دیکھیں نا جیسے ڈاکٹر ساکر ناکر نے بھی ایک بات کی تھی ڈاکٹر ساکر ناکر نے عورتوں کی باہر جاب کی حوالے سے دیکھیں ایک اس کا دوسرا پہلو ہے عورتوں کی جاب کی حوالے سے لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو نیگٹیو پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مرد آپ کے نکھٹو ہوئے جا رہے ہیں اب ایک عورت بچے بھی پیدا کر رہی ہے ساتھ میں وہ کما کے بھی گھر لا رہی ہے ٹھیک ہے بچے بھی پال رہی ہے پیدا بھی کر رہی ہے گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہی ہے شہر بھی پال رہی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے وہ بلیڈ اور سنوکر کھے رہے وہ تاش کے پتے کھے رہے خاص کر سندھ کے ہوئے یہ جو بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے ہم ٹارکٹ نہیں کرنا چاہ رہے اندرون سندھ میں ہم کام کرنے کے لئے ایک دفعہ گئے تھے تو ادھر چائے کے ہوتل بہت بڑے بڑے بنے ہوئے تھے اور ہر چائے کے ہوتل میں پینسٹھ انچ کی یا ستر انچ کی الیڈی لگی ہوتی تھی تو پہلے دن تو ہم بیسی ہی ہیں ہم نے کہا شاید ایک آدم ہی ہو جدھر بھی ہم جاتے تھے کہتے ہیں یہ بعد میں پتا چلا یہ سین میں ہے ادھر وہ چائے پیتے ہیں اس کا عوض وہ بیٹھ کے سارا دن فلم دیکھتے ہیں عورتیں ان کی جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں جا کے دھروں میں جا کے میڈ بان کے کام کرتی ہیں اور وہ سب سے غیرت وہ ہی پائے جاتے ہیں وہ دیکھنے میں آئے تو غیرت کے نام پر زیادہ قتل بھی ان کے معاشرے میں ہو رہے ہوں گے جی ان کو غیرت بڑی جلدی آتی ہے حالانکہ خواتین ان کی ساری باہر جا کے کام کرتے ہیں لاتی ہے کہ ضرورت کے تحت عورت کام کر لے تو دیکھیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کچھ شعبے ایسی ہیں جن میں میرے خیال میں عورتوں کوئی کام کرنا چاہیے جیسے ڈاکسا بھی کہیں گاہینی کا ہے جیسے وہاں تو خود انڈیپینڈنٹ ہے ان کے بندے نکھٹوئی ہیں ابھی پچھلے دنوں بھی جو ہمارے پاس کچھ آپ سمجھ گئے ہیں دیدی میں سمجھ رہا ہوں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کی کیا observation ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا سسٹم پہلے زبانے میں وہ سسٹم ہوتا تھا آپ کہلیں کہ ایک طرح سے جس کو کیم بین کہتے تھے پہلے پہلے نا ہی civilization کی بات کرو اس civilization کی نہیں اس civilization کا تو سمجھ یہ کچھ نہیں لگ رہی کیا ہے کس طرف سے ہے اس وقت ایک تصور ہوتا تھا اس کو کہتے تھے alpha male یعنی ایک alpha male ہوتا ہے ابھی بھی جنگل میں تو یہ کرنی ہے جو ہمارے والد ہیں یہ alpha male ہیں نہیں وہ میں بتاتا ہوں جنگل کا یہ ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ alpha male ایک ہوتا ہے جیسے فورس کریں جو animals groups میں رہتے ہیں جیسے شیر ہے تو اس میں alpha male ایک ہوتا ہے سب جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں males نکال دیے جاتے ہیں alpha بنتا کیسے ہے دوسروں سے جیت کر مطلب دوسرا جو جیت جاتا ہے زورے بازو زورے بازو ہوتا ہے جس میں اس کو اجازت ملتی ہے اپنا خاندان اپنا کمبہ اپنا وہ بنانے کی باقی سب فاری کر دیے جاتے ہیں اسی طرح سے پہلے جو زمانے کا جو انسان تھا اس کا بھی اسی طرح سے تھا کہ جو تھوڑے جنگل سے civilization کی طرف آتے تھے اس میں جو سب سے طاقتور ہوتے تھے ان کو وہ alpha ہوتے تھے وہ ہی شادی کرتے تھے وہ ہی خاندان وہ ہی سب پھیلاتے تھے ایسا اس تک کیا ہوا کہ وہ civilization تھوڑی سی بڑھتی گئی تو جو وہ نکھٹو ہوتے تھے جو پہلے نکال دیے جاتے تھے وہ جنگلوں میں رہتے تھے ان کو بھی موقع ملنے شروع ہو گئے یہ اصل میں مسئلہ تب کا خراب ہوا ہے تو نہیں تو یہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کے یہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں یہ میں یہ وہ سمیریان وہ جو civilization ہیں ان وقت کی باتیں بتا رہا ہوں وہ بیبلونیا وہاں پہ اس وقت مطلب ہے انسانی جو تہذیب کی شروعات وہ اس طرح سے بھی تھی آئیسہ آئیسہ وہ مسئلہ بدلتا گیا آئیسہ آئیسہ جو problems تھی وہ کچھ اور ہوتی گئی اور پھر ان کو موقع ملنے شروع ہو گئے ظاہر آبادی بھی بڑی اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کہ موقع مل جاتا ہے برحال جو اصل نیچر ہے وہ میرا بتانے کا مقصد یہ تھا نیچر یہی ہے کہ ایک خاتون کے لیے بھی وہی مرد جو کہ وہ ایک مقام رکھتا ہے ریسپیکٹ رکھتا ہے معاشرے کے اندر اس کو وہی زیادہ بہتر لگتا ہے اور اس کو اس کی آگلے اولاد کے لیے بھی وہی ایک فیوچر کے حساب سے وہ بہتر ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ جو دوسرے مرد ہیں ان کا اصل میں سائیکالوجی یہ ہوتی ہے جو عام مرد ہوتا ہے جو نکھٹو جس کو عام زبان میں کہتے ہیں میرد نہیں کرتے ان کے لیے یہ اصل میں پرابلم ہوتی ہے کہ جو سسٹم اس وقت ہے نا ہمارا سیبلائزیشن کا اس وقت جو سسٹم ہے وہ سسٹم بڑا خراب اس طرح سے ہو چکا ہے کہ اس میں آپ کو سیم فیلڈ کے اندر آپ کے ایڈیوکیشن جو سسٹم ہے اس ایڈیوکیشن سسٹم کو آپ دیکھیں ایک مرد جو ہے یا ایک کوئی عورت بھی ہے ان کے جو مقصود سبجیکٹس ہیں ان سبجیکٹس کے اندر کوئی ایک میں اچھا ہوتا ہے کوئی دوسرے میں اچھا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی انسان برابر نہیں ہو سکتا کسی کو کسی سبجیکٹ پہ زیادہ بہور حاصل ہے کسی کو کسی میں زیادہ ہے یہاں پر اصل میں سسٹم ایسا ہے جب تک آپ سب میں پرفیکٹ نہیں ہوتے تب تک آپ کو ایک اچھی ایک نمبر نہیں ملتے آپ کو ایک اچھی جوب اس کے نتیجے میں نہیں مل پاتی تو یہ جو ایک ہے نا سکلز کا جو فقدان ہے اور اسی وجہ سے سکلز اور ایڈیوکیشن اس کو جو مکس اپ کر دیئے سپیشلائز جو فیلز ہیں وہ کم ہوتی گئی اب آپ کو وہ کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈ بننے کی ضرورت ہے تو جیک آف آل ٹریڈ جو ہوتا ہے نا وہ ماسٹر آف نن ہوتا ہے مطلب ایک سیئنگ ہے جیک آف آل ٹریڈ is ماسٹر آف نن جو ہر ایک کے اندر ہے وہ ماسٹر کسی کا نہیں سکلز اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو مطلب یہ ہے جو کہ سسٹم ایسا اچھل میں ہو چکا ہے کہ ایک سپیشلائزڈ فیلڈ میں اب آپ کچھ کرنی پاتے آپ کو ہر ایک میں ہونا پڑتا ہے اس کی نتیجے میں آپ کا سکل جو ایک میں ہوتا وہ بھی جاتا رہتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے تو سسٹم اگر بہتر ہو سکلز کی طرف آئیں تو ہر ایک سکلز کی طرف لوگ آتے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں یہ ایک جس کا حل ہو سکتا ہے آسان حل کہ اگر اس طرح سے کرے تو بہتر ہو ڈرڈ صاحب ایک وہ فری ہادریز کے پروگرام میں ہی بڑے اہم ٹوپک کے اوپر گفتگو کی جس کی بنیاد پر کل کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس تو میں نے کہا میری نظر میں تو ڈرڈ صاحب اس وقت سب سے بڑے سلفی ہیں کہ وہ مطلب سٹیٹ گیسٹ کے طور پر آ کے پاکستان میں اور ہر ایک ٹوپک اس ٹوپک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور بڑے بولڈ انداز میں جس کے اوپر ادھر کے اتنے زیادہ علماء کرام دائی حضرات ہیں اور انفلینسرز ہیں وہ جو بات کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ کافی زیادہ ہماری ایسی جماعتیں ہیں جو حکومت کی اتحاد نہیں ہیں جس میں خاص طور پر عورت ایک حکمران بنی ہوئی ہے جس سٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں تو ڈرڈ صاحب کا موقف تھا کہ وہ نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کر کے وزیراعلا کے اوپر تو یہ گفتگو کرنا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں گفتگو کرنے میں تو خیر کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو بحث ہے نا یہ اتنی مطلب سادہ نہیں ہے تھوڑا سا اس کو نا جو حدیث بھی ہوتی ہے نا اس کو ان کے کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر زاکر نائی کی یہ بات تھی پبلک پروپٹیٹ کی تو یہ امریکہ امریکن سوسائٹی کے کانٹیکس میں تھی کہ جی وہاں پہ عورت کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں یا سیکنڈ میریج کی طرف چلی جائے یا پبلک پروپٹی بن جائے تو لوگوں نے یہاں فاطمہ جناہ کے اوپر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ جی بھائی مطلب انہوں نے شادی نہیں کی کہ وہ پبلک پروپٹی تھی ساری بات ان کے بھی یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کوئی ان سے سپیسفکلی یہ سوال پوچھتا تو وہ کہتے کہ نہیں ایسا نہیں تھا میں تو آپ کو یہ مثال دے رہا تھا کہ امریکہ میں یہ ہوا تو کہیں یہاں پہ بھی یہ نہ ہو جائے یعنی آپ بھی آہستہ آہستہ گریجویلی وہاں نہ پہنچ جاؤ کہ عورتیں جو ہے اگر سیکنڈ وائف نہیں بنتی تو وہ پبلک پروپٹی بن جائے باقی وہ لفظ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور جس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے لوگوں نے اس کو پاکستان کے کانٹیکس ہوا لے سے ڈکٹ صاحب کو ایج دیں گے بطور مہمان بھی اور بطور ان کی پرائمری لینگویج جو ہے نا اردو نہیں وہی بات ہے نا وہ اپ ڈیٹ اصل میں وہ شیخ دیدات امریکہ آسٹریلیا میں جیسے ڈکٹس صاحب کہتے ہیں وہ وہاں پر کہا کرتے تھے تو وہ یہاں کے معاشرے میں تھوڑی کہہ رہے تھے وہ تھوڑا سے یہ اس میں کوئی شکل نہیں تو یہاں بھی وہ صورتحال نہیں جو عورت پبلک پروپٹی بنے بہت سی عورتیں اپنے آپ کو شادی نہیں بھی ہوتی لیکن سنبھال کے رکھتی ہیں تو یہاں آپ یہ کہا جا سکتا تھا کہ زیادہ ازمائش میں آ جائیں گی اگر شادی نہیں کریں گی تو بہتر ہے شادی کر لیں شادی کرنے میں بھی ازمائش ہوگی تھوڑا سا کمپرمائز لائف کزار نہیں پڑے گی جب اپنے سے کم تر آدمی کی طرف جائیں گی تو ظاہری بات ہے جب ہم یہ بات کریں گے تو ہم کیا بات ہم بات کر رہے تھے عورت کی حکمرانی حکمرانی کے حوالے سے دیکھیں اس میں اللہ علیہ وسلم کی وعدہ حدیث ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکمرانی جو ہے وہ ایک عورت کے ہاتھ میں آجائے اور یہ ہوا بھی مطلب جیسے کسرا کی جو ہے وہ حکمران ایک خاتون بن گئی تو اس کی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسرہ کرتو ہی کہا دیکھیں وہاں کی جو سوسائیٹی اور آج کی سوسائیٹی میں تھوڑا سا فرق اور اندازہ جو حکمرانی ہے اس کا بھی فرق پڑ گیا تو اگر تو عہدہ ایسا ہو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب جہاں قوم کی کچھ فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں مثال کے طور پر جیسے ہمارے پارلیمانی نظام ہیں تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے تو یہاں تو عورت نہیں ہونی چاہیے یا چیف جسٹس کا ہوتا ہے یا آپ سپہ سلار بنا دیں کسی عورت کو ویسے کوئی بھی قوم جو ہے وہ عورت کو سپہ سلار نہیں بناتی ملکہ امریکہ میں یو ایس میں بھی کبھی بھی نہیں کریں گے یو کئے میں بھی کسی عورت کو سپہ سلار بنا دیں اچھے لیول کی جابز ان کے لیے ہوتی ہیں آرمی چیف نہیں بنائیں گے اتنے بڑے فیصلے جو ہے وہ نہیں اپنی جو ہے وہ قوم کا ڈیفینس جو کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کہنے کا مقصد دی ہاں زیادہ زیادہ پائلٹ بنا دیا چلیں وہ ٹھیک ہے تو کچھ نمائشی قسم کے عوضے دے دی دیکھیں نمائشی قسم کے عوضے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر سطر و ہجاب کے ساتھ جیسے پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہونا ہمارے ایک نمائشی عوض ہے عورت کو آپ چیز جسٹس نہ بنائیں آپ اس کو سفہ سلار نہ بنائیں ٹھیک ہے جہاں وہ قوم کے فیصلوں کی بات آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ اکیلی عورت کے حوالے نہ کریں ہاں جہاں وہ نمائشی عوضے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیموکریٹک سسٹم ہے اب اس میں صرف ایک بندی کی رائے تو ویسی انوال نہیں ہوتی ملکہ ویسا نہیں تھا جیسے پہلے بادشاہت ہوتی تھی یعنی اگر عورت بادشاہ ہے نا مثال کے طور پر اب اس اکیلی نہیں فیصلہ کرنا ہے اب جیسے ملکہ بلکیس کا قصہ ہمیں ملتا ہے سورہ نمل کے اندر ٹھیک ہے اب اس نے ایک فیصلہ کرنا تھا اب اس کے فیصلے کے حوالے سے یہ بات جب اس کے سامنے پیش ہے تو اس نے بھی کہا جی میں ہم شاہ ورد کے بغیر فیصلہ نہیں کرتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حکمران یا وہ عہدے عورت کے پاس نہیں ہونے چاہئے جیسے ہمارے پرائم منسٹر کا ہے آپ اس میں چیف منسٹر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک لیکن کچھ عہدے جیسے نمائشی ہوتے ہیں تو جہاں تو کوئی ڈسین لینا ہے نیشن قوم کے حق میں تو وہاں عورت کے ہاتھ میں ڈسین نہیں دینا چاہی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈسکریمینیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیلڈ جو ہے مختلف ہے اللہ تعالیٰ نے اہلیت چاہے دو دیکھیں بات یہ اہلیت کی بھی بات نہیں ہے عورت اپنی جگہ پر بہت کیا پیبل ہے ایک بچہ ہے مثال کے دور پر آپ کا رو رہا ہے مرد کے لیے چپ کروانا مشکل ہے بچپن میں ہم وہ پیلوان کی کہانی پڑھتے تھے کہ وہ بچہ رو رہا تھا اور وہ زور لگاتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے امہ آتی ہے سینے سے لگاتی ہے اور آرام سے اس کو تھبکی دے کے چپ کروا لیتی ہے تو بہت ساری جگہوں پر مرد ناکام ہے اب مرد کہے مطلب مرد بچہ نہیں پیدا کر سکتا اب یہ اس کی ناکامی تھوڑی ہے مرد بچہ پال نہیں سکتا اگر میار وہ والا ہو تو پھر ہے تو ناکامی ہے نا اگر آپ عورت کو ناکام اگر کوئی بندہ سمجھتا تو تو کہنے کے مقصد یہ کہ یہ فیل مختلف ہے جیسے مثال کے طور پر بچی پیدا ہوتی ہے وہ گڑیوں سے کھیلتی ہے اب جو لڑکا ہے وہ گڑیوں سے نہیں کھیلتا اس لیے قرآن نے کہا ہے مطلب جس کی زیورات میں پرورش ہوئی ہے اور جو بات چیت میں خاص طور پر ٹیبل ٹاک کے اندر جو اپنی بات میں واضح نہ ہو مقدمہ نہ لڑ سکتی ہو تو وہ تم جو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے وہ اللہ کیلئی بیٹیاں بنا لیتے تھے تو کہنے کے مقصد یہ کہ عورت کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں وہ مرد سے بہتر ہے کچھ مرد کی خصوصیات ہیں جن میں وہ عورت سے بہتر ہے دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں بہتر ہے اپنے اپنے اس فیلڈ کے پہلوان ہے جیسے اب آپ کہیں جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی میڈیکل میں بہتر ہے جو انجینئر ہے وہ اپنی انجینئنگ میں بہتر ہے اب دونوں کا کمپیریزن بندہ بھی نہیں ہے نا تو ڈاکٹر ہوئی جگہ پہ انجینئر کو لگانا انجینئر ہوئی جگہ پہ ڈاکٹر ہوئی جگہ پہ ڈاکٹر ہوئی لگانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے فطری اعتبار سے کچھ چیزوں کے لیے مردوں کو پیدا کیے خاص طور پر لیڈرشپ یہ مردوں کا کام ہے ٹھیک ہے اور امور خانہ داری یہ عورتوں کا کام ہے ٹھیک ہے اب گھر کے حوالے سے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو وہاں عورتوں کے ڈیسینٹ چلنے چاہیے ہیں یا مردوں کے ڈیسینٹ چلنے چاہیے ہیں بیسیکلی جو ہے فیلز کا جو ہے وہ اختلاف ہے جہاں تک بات ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ آپ کو تو آپ کو نمائشی عوضہ دے دیں سطر و ہجاب کی پابندی کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے علاوہ اور وہ تو عوضے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتے ہیں مطلب فوج میں جو علاج کرتی تھیں بطور موالد جنگوں میں نرسنگ کے لیے جاتی تھیں ضرورت کی طرح دیکھیں عورت باہر نکل سکتی ہے کام کاج بھی کر سکتی ہے لیکن اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ جنرلائز کرنا ہے جیسے اب آپ ہمارے ہاں جی آرمی میں عورتوں کو بھیج دینا ٹھیک ہے پولیس میں عورتوں کو بھیج دینا بھئی وہاں ان کا کام نہیں ہے وہاں جا کے مطلب گند پھیلے گا سیدھی سی بات ہے وہ محضب شعبے ہیں ایڈوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے گائنی کا ڈپارٹمنٹ ہے نرسنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہوم اکنامکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں عورتوں کو جانا چاہیے اور عورتوں کے فیلڈ میں کام کرنا چاہیے لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایڈوکیشنل جو انسیٹیوٹس ہیں وہ بھی عورتوں کے علادہ ہونے چاہیے دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں ابھی پندرہ بیس تو یونیورسٹیز ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں فاطمہ جناب مارڈیکل کالے جا ہے اسی طرح سے اور یونیورسٹیز بھی آپ دیکھ لیں جو صرف فیمیلز کے لیے آپ نے بنائی ہیں اصل میں ان کے رائٹس تو یہ ہیں کہ آپ ان کو علادہ سے محول دیں ایڈوکیشن کا بھی ایمپلائیمنٹ کا بھی یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو مردوں کے اندر گسیڑ دیں اور مرد ان کو جو ہے وہ اپنے اس کے لیے استعمال کریں اور پھر اسے کہیں کہ یہ آزادی ہے تمہاری زبیر بھائی ادھر ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین اور مردوں کو علادہ کیا نہیں مثال کی طور پر نمازیں وہ کٹھے پڑتے تھے جنگ میں جب جاتے تھے جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ وہ بطور معالج خواتین ساتھ جاتی تھی سفر میں وہ ساتھ ہوتی تھی تو ظاہر انٹریکشن تو رہتے ہی تھا نا تو اس میں جو ہے نہ محرم بھی ہوتی تھی نہ محرم بھی ہوتی تھی ساتھ سارے محرم تو نہیں ہوتی تھی لیکن جب ہم اگر ہر فیلڈ میں خواتین کو علیدہ کریں گے اور مردوں کو علیدہ کریں گے تو اس سے زیادہ کیرویسٹی پیدا ہو کر زیادہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے آپ کیا سمجھیں بہت زیادہ ان کا اختلاف وہ بھی مناسب نہیں ہے بلکل مکسنگ کر دیں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں مکسنگ کر دیں اب آپ دیکھیں نا بچوں کی سکول آپ نے علیدہ کر دیا میلز کی سکول علیدہ ہیں فی میلز کی علیدہ ہیں گورنمنٹ لیول پر ایسا ہی ہے جب وہ جوان ہو گیا تو اب آپ نے کیا کیا ان کو کٹھا کر دیا تو سیگریگیشن ہونی چاہیے جہاں کوئی لاجک ہے کوئی وجہ ہے کوئی ریزن ہے جیسے حالت جنگ میں آپ ذری بات ہے عورتیں لڑ نہیں سکتی تو چلیں نرسنگ کا کام کر دیں در سب آپ اس حوالے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو عورت اور مرد کو اس کی بناوٹ میں بھی کوئی فرق ہے کہ عورت جو آنا رول نہیں کر سکتی کیا اس کے نفسیات میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں یا کوئی جسمانی ساخت کے حوالے سے بھی کوئی تبدیلیاں ہوگی ظاہر ہے لیکن آج کے ظاہر ہے بائی لوجیکلی تو دونوں ڈیفرنٹ ہے دونوں جنڈر بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن یہاں پر آج کے زمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو کچھ ایسی ٹریننگ ویسٹن ورلڈ کی میں بات کروں گا یہاں کا پھر بھی تھوڑا سا فرق ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سی مثالیں ملتی ہیں جیسے کہ انگلینڈ کی ایک وزیراعظم ہوتی تھی ماغرہ تھیچر ان کا نام تھا اسی طرح سے ماضی قریب میں نیزیلینڈ کی ایک وزیراعظم تھی جیسنڈ آرڈین ان کا نام تھا مطلب ان کے انڈر ملک ٹھیک چلا ہے ایسا کوئی خراب نہیں چلا لیکن ایڈ دینڈ بات وہی آتی ہے ملکہ الیزبت تھی جیسے وہ تھی ملکہ تھی نا وہ تو سب سے بڑا حضار کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسی مثالیں ملتی ہیں جیسے میں نے کہا نا ایکسپشن ہو سکتی ہے کیا جنرل رول یہی ہوگا کیا ایسے ایکسپشن کے اوپر آپ سارا جنرل رول بنا دیں گے تو وہ اس کے اندر مسئلہ ہو جائے گا وہ پرابلم کریئٹ ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پاس جو میرے خال جو ایڈمنسٹریٹیو پاورز ہیں نا وہ مردوں کے پاس ہمیشہ سے بہتر رہی ہیں میں نے آپ کو پہلے سے کہا شروع سے اگر ہیومن سویلیزیشن دیکھیں تو اس قسم کے تمام فیصلے اور اس قسم کے مطلب اس وقت کے اگر کیف من کی بات کریں شکار بھی مرد نہیں کرنا ہے ایڈمنسٹریٹیو فیصلے بھی معاشرہ کس طرح سے جلے گا وہ مرد نہیں کرنا ہوتا تھا تو اس کے اندر سے شروع سے آپ ہیومن نیچر کی مخالفت تو نہیں نہ کر سکتے آپ کی ہیومن نیچر پہلے دن سے ایسی بنی ہوئی ہے آپ ایک دو ایکسپشن کر لیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتی لیکن at the end جو نیچر ہے اور آپ کی جو تہزیب ہے اس کا جو بنیادی جو ایک پیرا ڈائم ہے اگر آپ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو I think اس کے اندر مسئلہ ہی ہوگا اس کے اندر کوئی بہتری یا اس کے اندر نہیں آ سکتی having said so یہ بات اس میں شک نہیں ہے کہ psychologically مرد اور عورت different ہے بالکل psychologically ان کی decision making power بھی different ہے اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے آپ کو خواتین میں تھوڑی سی confusion زیادہ ملے گی میں یہ نہیں کہتا exception ہمیشہ ہوتی ہیں مرد بھی confused ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں کئی مرد ایسی ہوں گے آپ کو ذریعظم ملیں گے یا صدر جو بھی ہیں ان کو فیصلہ نہیں کرنا آتا وہی بات ہے نا کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے مطلب یہ نہیں میں کہتا کہ سارے مرد perfect ہیں اور وہ جو کریں گے وہ ہی سب کچھ بہتری نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے وہ mentally upset ہوتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے خطیجہ رضی اللہ عنہ کو کیا تھا ایڈوائزر کے رول من سے بے درکل ہی ہو سکتا اور اس صورت میں بھی جب مرد clueless ہوتا ہے تو جو ایڈوائز عورت کر دیتی ہے وہ ایڈوائز سے ہی سارا کام اس کا سیدھا ہوتا ہے مجھے یاد ہے رسول حدیبیہ پہ جو مشورہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور جو مطرمہ سے خاص طور پہ جب وہ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ قربانیاں نہیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا تو اب جو قربانیاں ساتھ لے کے آئے ہیں تو یہ اب یہاں پہ جبا کریں وہ ازواج متحرات سے وہ ہاں حضرت غالباً حضرت امہ سلمہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سے مشورہ کیا انہوں نے کہا دی آپ ایسا کریں کہ اپنا جنور جبا کر دیں اس سے بڑی ویلیو کیا دی جا سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنور جبا کیا پھر صحابہ اکرام کو مظلوب کنفرم ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے باپ سیکھ رہا ہے پھر صاحب نے اپنے جنور جبا کر رہا ہے تو باقی یہ جو ڈاک صاحب نے ایک بات کہی اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کچھ سکالرز نے اس میں یہ چیز ایڈ کی ہے کہ یہ جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں مختلف ممالک کے آج کل جیسے یورپ میں یہ عام ہے کہ وزیر آزم خات وہ کہتے ہیں وہاں پہ اصل میں بسیکلی ڈیموکریٹک سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں ایک فرد جو ہے نا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا پیچھے ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے ایک جماعت ہوتی ہے اس میں بہت سے مرد شامل ہوتے ہیں جیسے وہ ملکہ بلکیس کا معاملہ ہے ملکہ سبا کا معاملہ تو وہ بھی یہ کہتی تھی ما کن تو قاتیتا امرن حتی تشہدون اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ جب تک تم حاضر نہیں ہوتے تو میں کوئی قاتی فیصلہ نہیں کرتی تو اس لیے سسٹم چڑھا پوری پاور اس کے پاس نہیں تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مردوں کی ایک جماعت ہو جیسے ہمارے آج کر پارلیمانی نظام ہے پارلیمنٹ ہے وزیروں مشیروں کی ایک جماعت ہوتی ہے ہماری بات ہے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سب مل کے ایک فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اکیلے عورت کے کندوں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر اکیلے اس کے اوپر ڈال دیں جیسے پرانے دمانے میں باتشاہت ہوتی تھی کہ جی ایک ملکہ بھی نمائشی ہمارے آن بھی مغلوں میں وہ ملکہ انہوں نے بٹھا دی سی دیسی بات ہے پیچھے سے حکومت کوئی اور چلا رہے ہوتے تھے اچھا ڈکٹ صاحب یوٹیوب کی کمائی کے حوالے سے آپ کو بتایا آپ کا اور ہمارا موقف تو بڑا سخد ہے کہ ہم تو اس کو جائز سمجھتے ہی نہیں ہیں لیکن ڈکٹ صاحب نے بہت زیادہ اس کے اوپر بولڈ موقف دے دیا کہ یہ ساری کی ساری کمائی حرام ہے مطلب اس کو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ فتنہ ہے یا اس میں شک و شوبہ پایا جاتا ہے یا یہ کلیر نہیں ہے وہ سیدھا حرام کہہ دیا تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے مطلب اتنا بولڈ سین دیکھیں میرے خیال میں مختلف موقف کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ایک طرف دیکھیں اتنا لینئٹ موقف ہے ہمارے ہم آپ کے مذہبی عام جو علماء ہیں سب نے تقریباً تمام مسالے کے مونیٹائز کروایا گئے وہ ایک کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہتا ہے کہ نائنٹیز میں علماء اقرام اور مولوی حضرات جو ہے نا گھروں میں ٹی وی نکال نکال کے توڑوا دیتے تھے اب ہر مولوی صاحب کا اپنا ایک چینلز ٹائپ کر لیں مونیٹائزیشن تو ہے آپ دیکھیں مولانا تارک جمیل صاحب کا سب سے بڑا اچھا اس کو میں کہتا ہے آپ کسی مذہبی دلیل سے ہٹ کے بلکہ یہ میں اپنی میڈیا ٹیم سے کہوں گا یار اس کا نا ایک تھوڑا سا لگا بھی دیجئے گا میں نے ایک دن جب میرے سامنے سوال آیا نا کسی نے مجھ سے پوچھا تو مونیٹائزیشن ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا میں نے کہا کیا فوراں مولانا تارک جمیل لکھا یوٹیوب میں جا کے میں نے کہا ان کا چینل منیٹائز ہے دیکھتے تو ہیں چل کیا رہا ہے تو لکھا ان کا چینل آ گیا پہلی ویڈیو میں نے کھولی تو اور دے ڈانس کرتی نظر آئی تو یہ پہلا ایڈ چاہیے کہوں گا کہ یہ لگائیں ڈونڈ کے تھوڑی سی میند کریں نہیں اب تو ایڈ بدل جائے گا کوئی نہ کوئی ایڈ آئی جائے گا ہاں لیکن کچھ نہ کچھ پتا چلی جائتا ہے اب ایڈ اسلامی بننے شروع ہو اب اس کے بعد مولانا صاحب کا تقویٰ کی اوپر بیان تھا کہنے کا مقصد یہ اب مثال کے طور پر ابھی یہ اس پروگرام کے لیے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھنی چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی اب وہ تو اپنے چینل پر یہ ویڈیوز نہیں لگا رہے ہیں ہمارے ہیں پاکستانی لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ اس سے کمائی بھی کر رہے ہیں کمائی بھی کر رہے ہیں اچھا ڈاک صاحب کا وہ جو ہے اسی کی اوپر عورتوں کے اسی مسائل کی اوپر وہ چر رہا تھا اور درمیان میں یقین مانے پانچ منٹ کی ویڈیو تھی درمیان میں ایڈ آیا اور بدترین قسم کی نائٹی کے اندر ایک عورت اور اس نائٹی کا اشتیار چر رہا تھا اس کا پورا جو ہے وہ وجود اس کے اندر جھلک رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اب وہ ڈاک صاحب ٹھیک کہتا ہے بھئی عورت دکھائی جا رہی ہے وہ جو ہمارے ہیں کہا جاتا ہے مغرب کے اندر ویسٹ میں یہ ایک تھیری آئی تھی objectification of یعنی عورت کو ایک object بنا دیا گیا اب ہم جیسے کہ گروسی سٹور پہ جاتے ہیں عورت کھڑی کی ہوئی انہوں نے یہ لکس کا جو ہے انہوں نے سابون بیچنا ہے یہ صرف انہوں نے بیچنا ہے خاص لباس کے اندر ہے اور بڑی انصیت کے ساتھ وہ آپ کو جو ہے اب وہ کیوں آپ کو مطلب بڑے بڑے ایڈز کے اندر یونیورسٹیز کے ایڈز کے اندر عورت ہی کیوں دکھائی جاتی ہے کیوں کیونکہ پتا ہے کہ مرد نے خرچ کرنا ہے اب مرد عورت کو دیکھے گا ٹھیک ہے اب دے کے اس کے بعد خرچ کرے گا اب مرد کیوں نہیں دکھا سکتے بھئی مرد میں کیا ٹیلنٹ کی کمی ہے ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کراچی میں آپ نے دیکھی ہو کہ شاید ویڈیوز کسی نے وہ بھیجی تھی ہمارے گروپ میں کراچی میں کوئی شادی ہوئی ہے وہ غالباً کسی کی تو جس میں وہ راحت صاحب کا کوئی لائیو جو ہے بند چار رہا تھا وہ ہاں جی ایسی ہے زبیر بھائی وہ لگتا ہی نہیں کہ پاکستان کی ویڈیو ایڈاکٹ صاحب آپ نے دیکھی وہ حکا وغیرہ چل رہا تھا نیم برہنہ انڈین ساڑھیں اور لباس نیم برہنہ بلکل بلکہ اگلے سٹیپ میں وہ برہنہ ہو جائیں گی ہاں جی ظاہر جتنے جتنے سے وہ جو ہے تو عورت کو تو آپ نے ایک پرادٹ بنا دیا اس میں عورت کی کیا رسپیکٹ ہے یہ تو اس کی ڈسرسپیکٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کھڑا کر دیا مثال کے طور پر ایک مرد ہے اس کی بھی ڈسرسپیکٹ ہے یہ جو اس کو کاسٹیوم پینا کے مکی ماؤس کا آپ اس کو کھڑا کر دیتے ہیں ڈسرسپیکٹ یہی کام آپ نے عورت کے ساتھ کی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ دے کے لوگ جائے وہ پرادٹ خریدیں ریسپشن پہ آپ نے عورت کیوں بٹھائی ہے ٹھیک ہے مطلب ہر جگہ جہاں آپ نے کیپیٹالیزم نے جہاں آپ نے کچھ سرمایہ کچھ پیسے کمانے تھے چار پیسے وہاں آپ نے عورت کو سامنے رکھ دیا وہ اس کے ذریعے سے مجھے چار پیسے مل جائیں گے تو عورت کو تو آپ نے پیسہ چھاپنے کی مشین بنائی ہے کہ اس کا جسم دکھا کے ہم پیسہ کمائیں گے بیسکلی تو یہ کام ہو رہا ہے نا کہ عورت کا جسم دکھا کے نمائش کر کے آپ پیسہ کمائی جائے ڈڈرسپ اس میں لازمی دونی ہے کہ آپ عورت دکھائیں گی تو پیسہ اللہ تعالیٰ دے گا رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا اس حوالے سے جس میں کوئی اچھی خوبی پائی جائے وہ اس کا ذکر کرنا چاہیے ڈڈرسو بھی علیکرام صاحب نے بزنس شروع کیا انہوں نے پہلے دن سے اصول بنایا کہ میں میوزک کا سہارا کبھی بھی نہیں لوں گا ایڈز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کتنی عزت دی انہوں نے ایک اور چیز کی انہوں نے کہا کبھی بھی عورتوں کا سہارا نہیں ہم لیں گے ایڈز میں آپ کو پتا یہ پروپٹریز کے حوالے سے آپ ریسپشن پہ جائیں وہ خاتون بیٹھی ہوتی ہیں کالز کرنے کے لیے خاتون تو انہوں نے یہ سسٹم سارا چینج کر دیا اب جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیا مجھے کسی اور میں مجھے نہیں نظر آئی تو جب آپ استقامت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عزمائش کے بعد آپ کو جس طرح نواز دیا نا تو آپ ایک یونیک آپ ڈاکٹرز آکر نائیک نہیں وہ ایک یوٹیوپر کو کہا بھی نا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے آپ کو اللہ تعالیٰ امتحان لیتے آپ کی امتحان لیتے آپ میں ٹیسٹ کروں گا آپ کو کیا کرنے کیا اللہ اللہ سینٹر بنو لوگ کو اللہ کے طرف لے کیا ہو اللہ انفوینسر بنو اور وہاں پہ انہوں نے یہ مثال دی کہ مجھے پچاس ہزار ڈالر آ سکتے ہیں مجھے ایک لاکھ ڈالر آ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے زیادہ آ جاتا ہے ڈرس اپ فیملی ویلوگنگ میں نہیں ہونی چاہیے ویسے ویلوگنگ کرتے ہیں میرے خیال اس میں تو عرض ٹھیک ہے لیکن فتنہ میں تو بندہ پڑ جاتا ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ بھئی اس ویلوگنگ کا مقصد کیا ہے کیا یہ اللہ سینٹر ہے تو وہ یہ کہتے تھے اللہ سینٹر کہ انفلوئنس کرو کس کی طرف انفلوئنس اللہ کی طرف انفلوئنس کرو آپ انفلوئنسر بنو بالکل بنو میڈیا میں آپ لیکن اللہ کی طرف انفلوئنس کرو ویلاغنگ کر کے آپ کس کی طرف انفلوئنس کرو اپنی ذات کی طرف لیکن کچھ اچھے بلوگر بھی ہیں انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ آپ کے جو ہے یہ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا تو ایسا نہیں ہے اپنی مثال دے کر کہ چوبیس ملین ایک بہت بڑی امانٹ ہوتی ہے اتنے فالور ہونا اور یہ مسئلہ ویسے جو ایڈز کی بھی بات ہو رہی تھی وہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ شاید حل ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو فیس بک کا آفیس ہے نہ گوگل کا ہے یوٹیوب کا ہے انڈیا میں ہے وہاں پر اگر یہاں پہ آفیسز ہوتے نا مائکروسوفٹ کا ہیگلتی سے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ہوں وہاں پہ جا گئے مائکروسوفٹ بھی یہاں پہ نا وہ خراد بانڈنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی بزنس میرا خیال ہے نہیں وہ گین کر رہا ہے ادھر سے بس سکولوں کو کاللجز کو مفت آپ اگر وہاں پہ ہوتا تو شاید ان کو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایڈز کو کسٹمائز کر دیں کسٹمائز ایڈز دکھا دیں تو میرا خیال جتنا اس میں بزنس ہو سکتا تھا اس میں میرا خیال کہ حل نکل سکتا ہے لیکن بہرحال یہاں پہ وہ پرابلم نہیں کوئی یہاں پہ دنا پی پال آتا ہے یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے کہ پرابلم ہے ہماری یہاں کی بھی ہے ایکنومک پرابلم بھی ہے پچھلے دن امیزن آیا تھا اس نے بین کیا وہ امیہ چننو ارسائی وال فیک آرڈر کرتے تھے تو یہ میرا خیال مسئلہ آنے والے وقت میں امید ہے کہ حل ہو جائے کسی طرح اگر کسٹمائز آپ ان سے بات کریں تو شاید وہ آپ کو کسٹمائز اگر آپ سیریز ہوں گے تو بات کریں اگر آپ بات کر سکتے ہیں تو مل ہو سکتا ہے اس سے بھی کیا جا سکتا ہے یوٹیوب پریمیم سے اس میں ایک سبسکریشن فیس جاتی ہے نا یوٹیوب کو ایڈ نہیں چلتا اس میں ایڈ نہ چلنی کی وہ فیس ہوتی ہے وہ آپ کو بھی مل جائے کنٹینٹ کے وقت آپ کے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں پچھلے دن وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا فیملی ویلوگنگ کے حوالے سے تو سیل کورڈ کا ایک لڑکا ہے اچھا ویلوگز اور کنٹینٹ بنانے والے بھی لوگ ہیں اللہ تعالی نے ان کو بھی عزت دی ہوئے مثال کے طور پر وہ جو زینب کے پاپا ہیں تو اب دیکھیں بہت زیادہ فیملی کنٹینٹ بناتے ہیں ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کے ان کی جو میسی زینب وہ جب برتن بھی دوری ہوتی ہے نا انہوں نے آدمے گلوز پہنے ہوتے ہیں حالانکہ ہاتھ کا پردہ تو اتنا ضروری نہیں ہے یعنی کہ اس لیول پہ جا کے انہوں نے خیال کیا ایکسپشنز ہیں نائس کنٹینٹ بناتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو عزت دی ہے اس کے مقابلے میں ڈکی سے اوپر ان کا کنٹینٹ چلا گیا ہے اسی طرح ایک سیالکورڈ کا لڑکا ہے وہ یہ فیملی ویلوگنگ کے خلاف بہت زیادہ ویڈیوز بناتا ہے تو وہ اپس میں کنٹینٹ بنا رہے تھا کہتا ہے یار میں ویڈیو بنا نہ تھے میرے ویو نہیں آتے وہ اس طرح کر کے ایکسپشنز میں بولتا ہے جہان بوجھ کے کہتا ہے تو شادی کر رہا شادی کا ویو سے کیا طرح لگ ہے کہتا ہے اپنی لیا آ کے ویچے بیویو خوا اپنی بیویو دکھاؤ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی جس طرح آپ بھی کافی زیادہ ڈکی بھائی کو جانتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ڈکی بھائی کی ملاقات بھی ہوئی ہے ڈکٹر زاکر نائک صاحب سے دوسری طرف پاکستان میں وہ آئیکن سمجھے جاتے ہیں یہ اس فہاشی کو پرموڈ کرنے میں سسٹرولو جی اور ڈکی تو اس ملاقات کو آپ کس تناظروں میں دیکھتے ہیں لیکن وہ اصل میں ان کا تو ویوز کا ہی مسئلہ تھا جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈکٹر زاکر صاحب کے پاس کے اوپر اس وقت کوئی تنقید کر رہے ہیں بہت ہی سنسیریٹی میں شاک ہے تھوڑا سا اصل میں پرابلم یہ ہے سنسیریٹی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی کنسرنڈ ہیں کسی مسئلے سے متعلق وہ تو بات ہم نے آگے کہہ دی ڈکٹر زاکر کو الفاظ کا چناؤں بہتر ہو سکتا تھا لیکن آپ صحیحہ تے مسئلہ سے انکار تو نہیں نہ کر سکتے الفاظ کا چناؤں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ تھوڑی سی اپنے آرگومنٹس کو اپ ڈیٹ کر لیں پچاس سال پہلے شک دیداد دیتے تھے آج آپ کوئی تھوڑا سا بدل لیں معاشرے کو دیکھ لیں کون سا ہے اس کے اندر کر لیں لیکن جو مسئلہ ہے ڈکٹر زاکر کے ساتھ جو بھی مل رہا ہے اس کی خواہش کیا ہے مجھے ویوز ملیں گے ڈکٹر زاکر نہ ہے آئیکن ہے وہ وہ آئیکن ہے ان کے ساتھ کوئی بھی تصویر بھی کچھوائے گا تو اس کو ویوز ملیں گے تو ڈکی کا بھی یہی مقصد تھا کوئی اتنی فین فون نہیں ہوتے فین ہونا تو ان کے آپ عمل کریں فین یہ ہوتا ہے فالوینگ یہ ہوتی ہے کہ آپ عمل کرتے ہیں ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے اندر فین وہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ویوز آئیں گے جی ڈکٹر زاکر سے مل لیا تو ویوز آئیں گے آپ کی اوپر اثر کیا وہ ان کی ذات کا مطلب تو یہ ہے نا تو یہ پرابلم ہے کہ ڈکی بھی پہلے پہلی بات ہے ولوگر نہیں ہوتا تھا وہ پہلے روستنگ کرتا تھا اور اس نے بھی اسی طرح سے وہ شام ادریس کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی تھوڑی سی بڑھ گئی برحال اس کے بعد اس کو کنٹینٹ ختم ہو گیا کنٹینٹ ہی نہیں ملنا تو آخر پہ ہر بندے کا آج کل یہ ہے کہ فیملی ولوگنگ آسان ترین کام ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا اور فیملی ولوگنگ معذرت کے ساتھ سیدھی سیدھی بات ہے بیوی دکھا ہوا اور فیملی ولوگنگ کچھ بھی نہیں ہے میرا خیال ہے یہاں تک کہ اس معاشرے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں یہ جتنا بڑھ رہی یا چیز برحال اس کی اوپر اگر کوئی اس کی اوپر کوئی ریگولیشنز نہیں بناتے ہو ریگولیشنز ہونی چاہیئے اس قسم کی کہ اگر آپ اس کو ریگولیشنز بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کام نہیں ہو پاتا یہاں پہ کسی کو ایڈمیسٹریشن جو ہے اس کے اندر پربلم ہے مینجمنٹ کا اسیو جیسے میں نے کہا ڈاکٹر زاکری کے دور کو نہیں مینج کر پا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ ان کو ایک چیز بندے کو پہلے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ایک بندے نے لکھا ہوا تھا بڑا اچھا ہے اس نے کہا جس طرح ڈاکٹر عبدالخدیر خان کو کنٹرول کیا گیا سکورٹی کے نام پہ تو ان کو بھی کنٹرول کر دی ہیں انہوں نے سکورٹی کے نام پہ یہ بہت زیادہ بہن ہے آپ کسی کو کہیں آپ کہ جی بس بات آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے تو کیا ہو اور ایک اور بھی ہے کچھ مسائل موجود بھی ہیں جس طرح تقریر کے دوران ایک واقعہ ہوا ہے تو مسائل موجود بھی ہیں اور میرے خیال ہے ہماری بھی اسی محزت ہے کہ ڈکٹر صاحب خیر و آفیت بلکو بلکو وہ کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی جو کنٹنٹ کرییٹر ان کے اوپر کوئی کنٹنٹ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ تصویریں کینچ رہے ہیں کچھ بھی ہے ان کا مقصد تو ایڈ دائیں ان کا اپنے ویوز ہے نا وہ اپنے ویوز کے چکر میں ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈکی نے بھی ایسی اگر کوئی حرکت کی ہے تو اس کا اپنا مقصد تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ دکھاؤں گا میں آج کل ڈاکٹر زاکر ہوت ٹاپک ہے میں بنوں گا تو میرا کنٹنٹ بن جائے گا اس کی ایک ویڈیو بن جائے گی پانچ موہ فیوریٹ کروں ہاں ڈاکٹر زاکر صاحب نے اس کو بھی روست کر دیا ہلٹا تو مطلب یہ ہے کہ اس کا تو پورا ہو گیا اب اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پیسے تو اس نے کمائی لی ہوں پیسے تو ظاہرہ آ سکتی ہیں وہ بنا بھی کرتا تو وہ ایسی ویڈیو بناتا اس کے سسکرائبور اتنے ہیں ویوز تو آئی جاتے ہیں مجھے ہیرانی ان لوگوں پہ بھی ہے جو اس کو دیکھتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر لکھوں ویوز ہوتے ہیں اصل میں اس میں دیکھیں ایک آدمی نے اچھا ڈیٹا بیسے ڈاکٹر رفان بھی ہم آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں بہت اچھا کام کیا اصل میں جو ان کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے یہ ٹین ایجرز ہیں تیرہ سے اٹھارہ سال کے جن کے پاس اکلمت تو ہے کوئی ریگولیشن نہیں ہے بلکل جو شعور والا ہے وہ تو نہیں دیکھتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی تو گولڈن پیریڈ ہے یہ بچے کی تربیہ تو نہیں تھی اب مجھے جو ایک فیملی بلوگنگ سے جو اتراز ہے ڈرس اب دیہاتوں کی گھروں میں گھروں میں بیٹھ ہی خواتین کو لاغ کے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ننگا کر دی ہے وہ جو ایک آج کل بڑا دکٹر رفان ہی وہ مسئلہ اٹھایا ہے وہ فاطمہ لڑکی ہے وہ فاطمہ لڑکی ہے نام دیکھیں اور اس کے حرکتیں دیکھیں تو بقاعدہ اس نے پیچھے چار پہ ہی کھڑی کی ہوتی تو وہ بلوگنگ کر رہی ہوتی اللہ معاف کریں مطلب یہ ہوتا بھی مسئلہ ہے یہ جو فیملی بلوگنگ وغیرہ ہوتی بھی زیادہ تا دو نمبری ہے مطلب آپ جو چیز سکرین پہ دکھا رہے ہیں ضروری نہیں یہ وہ حقیقت میں بھی ہو آپ ایک سکرپٹ فالو کرتے ہیں اسی سکرپٹ کے ذریعے جتنے یہ پرینکس اور یہ جو ہوتی ہیں ساری چیزیں سب سکرپٹڈ ہوتی ہیں آپ سکرپٹ ہی دکھا رہے ہوتی ہیں نادر علی بیسے اچھا کنٹنٹ دیتا رہا ہے چاہے وہ سکرپٹڈ ہو چاہے نانسکرپٹڈ ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھا کنٹنٹ دینے والے بھی جو با مقصد ہو سوسائیٹی میں آپ کچھ کانٹیبیوٹ کریں ہاں بعد میں نادر علی نے اس میں بھی والگر چیزیں اس میں لے کے آ گیا تھا وہ زو مائننگ جملے اور یہ ساری چیزیں مجھے گئے پھر بھی درسا پی ای والے واقعے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے بھی اقرار الہسن نے اعتراض کیا ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً وہ جو اماؤنٹ بنتی تھی اس سارے سامان کی جو ڈاکٹر زاکر نائک لے کر آ رہے تھے پاکستان وہ بہتر لاکھ روپے تھی تو ایک ایسی ائرلائن جو کہ آلڑی نقصان کر رہی ہے جس کا بوجھ قومی خزانے پر پڑنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح کے کسی قانون میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ سو فیصد ریایت دی جائے تو خود انہوں نے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خود انہوں نے پی ائی اے کے اوپر نہیں آئے قطر ائر ویز پہ آنا پسند کی ہے تو سیدھی سی بات ہے ہم پاکستان نہیں ہیں آج سے پانچ سال پہلے کہیں پہ بھی میں جانا ہوتا تھا میں کہتا تھا پی ائی اے میں جانا ہے اب کہتے ہیں ہم پی اے مفتی بھی ٹکٹ دے ہم کبھی بھی نہ جائیں تو جو اس کی حالات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کی قدر کرنی چاہیے کہ اگر وہ قطر ائر ویز میں آئے ہیں تو ہر بندے کو جان پیاری یہ سیدھی سی بات ہے اور ڈرسپ جان نہ بھی پیاری ہو بندہ چلے ہیں شادت کی دعا کر کے بھی آیا ہو تو سہولیات بھی دیکھیں نا کیا ہے سہولیات کو چھوڑیں چند دن پہلے کی بات ہے ویسے یہ خبر آپ کو مل جائے گی چند دن پہلے کی بات ہے کہ پشاور جانے والی فلائٹ کراچی پہنچ گئے اب وہ اگر فلائٹ غلطی سے انڈیا لینڈ کر جاتی ہے پھر وہ تو ایک نئی مسئیبت کھڑی ہو جائے تو ڈرسپ جانے والی سے آپ کیا کہیں گے اکرالو صاحب نے ایدھر بھی آکے مسئلہ یہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سٹیٹ گیس تھے اگر وہ سٹیٹ گیس تھے تو سٹیٹ گیس کے مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان کا خرچہ اٹھانا ہے یہ کیا بات ہوئی یہ بہتر لاکھ حکومت کے اوپر پڑ جاتا پہلے چاہے ان کو بلوا کے ان کا خرچہ اٹھا رہی ہے ذہری بات ہے کیا وہ اپنے خرچے پہ آ رہے تھے یہ تیہ تھا پہلے سے کہ انہوں نے اپنے خرچے پہ آنا ہے ایسا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ discrimination کی جاتی ہے صرف مذہبی لوگوں کے حوالے سے مجھے بتائیں سٹیٹ گیسٹ اگر ان کے امریکہ سے آتے پولیٹیشنز کے سٹیٹ گیسٹ پورے پورے چارٹر تیارے آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی جو ہے اب سارا کچھ وہ جب یہ عوام دیکھتی ہے جب ان کے ناشتے مری میں جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے تو یہ اپنے لیے ذاتی ان سفر کے لیے جو ہے وہ اپنے پورے پورے اب دیکھیں نا کوئی بھی ان کا سفارتی دورہ ہوتا ہے پورا پورا خندان پہنچا ہوتا ہے یورپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے تو وہاں اتنے خرچے آپ لوگ کر رہا آتے ہیں تو ایک عالم آپ نے کوئی غلطی سے بلوا لی ہے ستر سالوں میں اور اس کے اس کے مطلب آپ اتنی اتنی چیزوں کی اوپر آپ اس کے ساتھ کہ جی سٹیٹ کی اوپر بہتر لاکھ کا جو ہے وہ آ جائے گا ہمارے اوپر برڈن آ جائے گا وہ جو آپ نے کروڑوں کا برڈن ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے اپنی فیملیز کو جو ہے وہ حج کروا کے اور ان کو جو ہے وہ یورپ کے دورے وہ کروا کروا کے پی آئی اے کے اوپر تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے خال میں کج بہسی تھی سٹیٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ رشوت والا بھی معاملہ آ جاتا ہے پاکستان میں ابھی تو رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہو رہا تو میرے خیال ہے یہ درست ہم نے یہ کوئی تھوڑی سی سہولت دے کہ بڑا اچھا کیا ہے رشوت کے حوالے سے جو ان کا بیان تھا عام طور کے اوپر رشوت دینا حرام ہے لیکن یہ آئیس کا مطالعہ کر رہی ہے تو کئی علماء کہتے ہیں اس میں لکھا ہے آپ رشوت من دو اگر آپ کس کا مال ہڑپ کر سکے تو کچھ رشوت جائز ہے کچھ مثال کے طور پہ آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے اور آپ جانتے ہیں میں گاڑی چلانا جانتا ہوں یہ ہر ٹائم مجھے پفیل کرتا ہے ہاں بلا وجہ کی رشوت دینا مثال کے طور پہ جیسے حکومت ٹینڈر نکالتی ہے تو وہ حاصل کرنے کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مل جائے تو وہ رشوت دیتے ہیں یہ غلط ہے اچھا چلیں رشوت دیتے ہیں اس بارے میں آپ چاہ کہیں گے کہ ٹینڈر تو آپ نے میرٹ کے اوپر لے لیا بعد میں اپنی پیمنٹ نکلوانے کے لئے جو رشوت دینے پڑتی ہے وہ تو ایسے نکل دینا وہ تو اب آپ کا رائٹ ہے تو جو آپ کا رائٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے جائز کام کے لئے ہاں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن میرٹ کو جو ہے وہ بسے پشت ڈال ہاں اس کو توڑنے کے لئے آپ رشوت دیں مطلب سپیڈ منی آپ جائز کہہ سکتے ہیں تو وہ حرام ڈکٹر صاحب آپ کے متعلق سوال آگئے ارتقاء کے بارے میں ڈکٹر زاکر نائک صاحب کا کہنا ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا اور ایولیوشن وہ کہتے ہیں نہیں ہوا وہ کہتے ہیں نہیں ہوا میں نہیں مانتا ہوں کہ ہم مندر سے بنیں کیونکہ وہ بنیادی قرآن کے خلاف ہے آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نہیں وہ پہلے جن نے بولے کہ پہلے لوگ تھے تو پہلے بھی تھے بندر یہ سب فلسفی کلنے قرآن ہے حدیث ہے ابھی تک کہ یہ کہنا کہ ہم یہ ڈاوین سیوری ہنڈرڈ پرسنٹ صحیحے گھلت ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا دیکھیں وہ پہلی بات یہ جیسے ہم وہ مذہبی کچھ مثال میں کہتے ہیں مسئلہ مختلفی ہے سائنس میں بھی مختلفی ہے مطلب اس میں شک نہیں ہے ایولوشن کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ مختلفی تو ہے اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم ایولوشن کی مختلف جو ٹائپس ہیں مطلب دو ٹائپس کمک کرنی پڑیں گی ایک وہ ٹائپ ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے میرے خیال ڈاکٹر زاکر صاحب بھی خود ڈاکٹر ہیں وہ اس کا انکار نہیں کریں گے وہ ہے موٹیشن کہ موٹیشن تو جنریشن آفٹر جنریشن وہ ہوتی ہے اس میں شک نہیں ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ جو چینج آف کائنڈ کا ایشو ہے جو ڈاروینیزم کہلاتا ہے اصل جو ورڈ صحیح ورڈ ہے وہ ایولوشن نہیں ہے اصل ورڈ ہے ڈاروینیزم ہم ایولوشن کا انکار نہیں کر سکتے وہ کرے گا تو وہ بے خوفی ہے میرے خیال میں مذہبی طبقے کا بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے ڈریکٹلی جب آپ کہتے ہیں ایولوشن کوئی تیر نہیں ہوتی تو وہ جو پڑھے لے ہر نوجوان ہے وہ کہتا ہے میں تو پڑھ کے آ رہا ہوں اور میں تو بلکہ دیکھ کے بھی آ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بائیلوجیکل ایولوشن جو کہ ابھی ہماری تیس سال سے پہلی نسل میں بھی ابھی در کمپیر کرے تو پایا جاتا ہے بلکل کافی ارتکا جیسے بخواری کی بھی حدیث ہے کہ حضرت آدم کا قدر سات کیبر تھا تو اب وہ کام ہوتا جاتا ہے اب میرا کا چھے فٹ ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ساٹھ فٹ کے تھے مجھ سی فٹ کو کتنا فرق ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو ایولوشن کہتے ہیں عام زبان میں بائیلوجیکل ایولوشن لیکن کیا یہ وجہ ہے کہ وہ انسان تھے اور میں انسان نہیں ہوں نہیں ہے انسان دونوں کیا چینج آف کائنڈ ہوئی ہے چینج بدلی کائنڈ بدلی نہیں کائنڈ وہی ہے جنس نے بدلی اس کے اندر ایک سے دوسری میں کنورٹ نہیں ہو ان کا کہنے کا مقصد ہی ہے اب یہ جو ایشو ہے نا یہ ایشو میں شک نہیں ہے کہ یہ مختلف ہی ہے حالانکہ ویسٹن ورلڈ میں بڑا پری ڈامینٹ نظریہ یہی ہے کہ چینج آف کائنڈ ہی اصل چیز ہے ڈاونیزم کو ہی وہ پرموٹ کرتے ہیں البتہ بہت سے ایسے ریسرس سائنٹسٹ وہاں پہ موجود ہیں جس کے اندر سٹیفن میئر کا بہت بڑا نام ہے سٹیفن میئر کو بھی پڑا جا سکتا ہے اسی طرح سے مائیکل ڈینٹن ہے انہوں نے ایک بک لکھی تھی ایولوشن آتھیوری ان کرائسس اس کے بعد بڑی لئے دو ہی وش کے اندر بہت اس کے اوپر جوابات دیئے گئے لیکن وہ بندہ بڑا کمال کھا تھا اس نے پھر لکھی ایولوشن آتھوری سٹیل آن کرائسس تو اس نے اس کا جواب پھر لکھ دیا مطلب یہ کہ وہاں کے جو سائنٹسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی سکیپٹک ہے اس مطلب میں ان کو بڑا تو یہ بات سے ڈاکٹر بہمتالنے کا مقصد ڈاکٹر زاکر نائک تک مدود نہیں ہے کہ صرف انہوں نے پہلی بار یہ بات کی ہو کہ ایولوشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اس قسم کا ان کا مقصد ڈاوینیزم تھا یہ ڈاوینیزم کا جو نظریہ ہے وہ اس کو نہیں مانتے بگ بینگ میں تو ظاہر ہے وہ تو زیادہ زیادہ فیزیسٹ مانتے ہیں فیزیسٹ کے اندر بگ بینگ سے متعلق بھی تھوڑی سی اشدومت موجود ہے لیکن یہ بات کہنے کے باوجود بگ بینگ کے اوپر زیادہ کمیونٹی اگریڈ ہے کہ یہ اس میں شک نہیں ہے دوسری چیز ہے ایک مذہبی بیان نہیں اب اس ہاتھ ہمیں جوڑنا بڑھتا ہے اس میں شک نہیں ہے ایولوشن جو ہے اس کے اندر بیسک پرابلم آتی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کہ اگر ہم ڈاوینیزم کی اوپر کچھ ایسے سکولرز ہیں جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر شویب احمد ملک ہے انہوں نے کتاب لے کی تھی اسلام ان ایولوشن اسی طرح سے ایک نظریہ ہے اس کو کہتے ہیں ایڈیمک ایکسپشنلیزم کہ آدم علیہ السلام کو صرف اللہ نے بنایا تھا بات کی جو انسان ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایولوشن سے وہ وجود میں آئے ہوں تو ایسا بھی مذہبی بیانیاں آج کل ویسٹ میں بنایا جائے رہا ویسٹ نہ بھی کہیں لیکن بہت سے ایک ایڈیمک ورلڈ میں ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایڈ در اینڈ بنایا تو اللہ نہیں ہے نا وہ اگر ایولوشن بھی ہے تو وہ اللہ کی حکم سے یاد ہم ایک ہے مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا جو ایک ہے نا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور یہ وہ تو اس کے اندر اس علم میں پھر ایشو ہوتا ہے اس کو وہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپس میں ملانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسی وہ نظریہ بنا لیتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا نظریہ یا اپنی ریسرچ لوگوں کے سامنے بیان کرے اس کو حق ہے ڈاکٹر صاحب نے اگر کیا ہے ان کو حق بنتا ہے انہوں نے اگر کوئی چیز ایسی کہہ دیا وہاں پہ تو اس کے اوپر وہ پہلے نہیں ہے ان سے پہلے اور اس کے بعد بھی بہت سے بڑے ریسرچ سائنٹسٹ اس بات کو کہتے ہیں وہ کہلے نہیں ہے اس کے اندر تو آپ کا ذاتی طور پر کیا موقف ہے بگ بینگ ہوا ہے دیکھیں بگ بینگ تو ہواس میں جو شک نہیں ہے بگ بینگ ہواس کی سب سے بڑی جو اگر بیک ان ٹائم جاتے جائیں تو آخر پر کیا ہوگا پرائیمری انہی بلولا اس کے بعد ہی وہ ایکسپینشن ہوئی ہے تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ پہلے یہ ایک ہی تھا تو بگ بینگ کے بعد ہی یہ ساری یونیورس کائنات پلینٹس اور سٹار سسٹم یہ تب اس کے بعد ہی آئے ہیں البتہ آئے ہیں یا علیدہ ہوئے ہیں علیدہ ہوئے ہیں نا وجود میں تو بعد میں آرہے ہیں وہ گریویٹی کیوئے سے وہ بنتی ہیں جو پلینٹس وغیرہ بنتے ہیں وہ کشی سے سکل ہوتی ہے وہ جو مجبور کرتی ہے ان راکس کو ان چیزوں کو آپس میں ملنے ہیں وہ جب مل جاتی ہیں تو پھر پلینٹ بن جاتا ہے پھر سٹار سسٹم بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب بڑا سٹار ہوتا ہے اس کے اردگید وہ پلینٹس بن کے وہ گھومنا شروع کرتے ہیں تو یہ اصل میں گریویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں ہے بگ بینگ والی چیز تو اس میں ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر بھی وہ آیات قرآن میں بھی موجود ہیں کہ ہم نے اس کو الگ کر دیا یعنی بگ بینگ سے الہدہ الہدہ کر دیا نیبولہ کو تو مطلب یہ ہے کہ ایولوشن کی جو بات ہے وہ تھوڑی سی اس میں ہے کہ ایولوشن کے اندر ہم اگر اس کی کیٹیگریزیشن کو بیان نہیں کرتے تو تھوڑا سا جو پڑا لکھا طب کا ہے نا اس کو دائجسٹ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے میرا یہ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں اس کو آپ اگر کبھی بھی یہ ورڈ استعمال کریں ایولوشن کا تو یہ کہہ دیں کہ آپ ڈاونیزم اس سے مراد ہے آپ ایولوشن کا انکار نہیں کر رہے ایولوشن جو ہے وہ تو ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو ڈاونیزم ہے اس کی اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ورڈز کا اگر میں کہہ رہا ہوں نا تھوڑے سے ورڈز اپ ڈیٹ کر لیں ڈاک صاحب بھی تھوڑے سے ورڈز اپ ڈیٹ کر لیں اپنا جیسے وہ وہ والی جو پہلے دور کے زمانہ اور تھا آج کے اگر وہ اپنے کوئی آرگیمنٹس کو تھوڑا اپ ڈیٹ کر لیں تو کہ برائی نہیں ہے لیکن having said so he is of such a magnitude بندہ اس magnitude کا ہے کہ اس کے مقام کو پہنچنا آج کے دور میں مجھے بڑا مشکل لگتا ہے اس کے مقام پہ نہیں پہنچا جا سکتا ہے تو اگر وہ کوئی کر سکتا ہے اگر وہ اس اتنی ڈیول پہ آکے بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اگر اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان سے کیا بھی جا سکتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں میرا خیال ہے کہ ایک پریس ڈیبیٹ جیسے انہوں نے کی تھی ایک پریس ڈیبیٹ ان کی کروائیں سارے صحافیوں کو بلائیں فائدہ تو ہو نا بلکل ڈر صاحب آپ بگ بینگ کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے پھر ابھی جس طرح ایک حدیث بھی بخاری شریف کی وہ عمر بہی نے جو بیان کی ہے اس حوالے سے اس کی سند کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور ایولوشن کے حوالے سے کون سی روایت بخاری کی آدم علیہ السلام وہ ایولوشن کی وہ تو ٹھیک ہے وہ تو روایت ٹھیک ہے پھر ایولوشن کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے یہ شریعت کیا کہتی ہے ڈاک صاحب نے اچھا ایک فرق کی ہے ایولوشن کا اور ڈاروانیزم کا دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی وہاں اپنی تقریر میں یہ بات کی تھی آپ ذرا ریسرچ کرو خارک جاؤ USA میں کتنے لوگ ڈاروین کو مانتے پچیس پیسے سے زیادہ نہیں مانتے اب لیٹیس آنسر لیٹیس مطلب ابھی تو پرانا ہو گیا ہر سال اپڈیٹ کرنا مشکل ہے دوزار سولہ میں کیا تھا تو میرا آنسر جو دیکھیں گے جو پرانے ویڈیوز میں وہ ڈیفرنٹ ہے اور نئے ویڈیوز میں اس میں نیو ایوڈنس ہے تو یہ بات تو ہے کہ ایک ڈیفرنٹ جو پوائنٹ او ویو ہے وہ رہا ہے اور اس کے اوپر کئی کتابیں بھی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق تو میرے خیال میں کرنا چاہیے اور یہ ہماری سری نصوص کے خلاف ہے یہ بات ہے کہ یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام یا انسان جو ہے وہ بندر سے ایوال ہوا ہے تو یہ آپ کو نصوص کے انکار کی پوزیشن لینی پڑے گی قرآن بھی اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ یہ مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے اس میں اپنی روپ پھونک دی تو حدیثیں تو اور زیادہ مطلب وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا قرآن میں بھی یہ خلق تو بھی یہ دیئے میں نے اپنے دونہ ہاتھوں سے آدم کو جو ہے وہ پیدا کیا پھر شیطان جو ہے اس کا چکر لگاتا تھا وہ بہت تفصیلی ہے اس کی اتنا مفسر ہے اتنے وضاحت سے ہے کہ اس کی انکار کی پوزیشن لینا قرآن اور حدیث کا انکار کی پوزیشن آپ لیں گے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا دارونیزم جو ہے دارونیزم آپ یوں کہہ لیں اور جو اسلام ہے یا کتاب و سنت کا جو نیریٹیو ہے یہ دونہ اپوزیٹ ہے آپ ان کو جمع نہیں کر سکتے باقی وہ دکس آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایولوشن ہوا ہے یہ جو سپیشیز میں ایولوشن تھا دارون نے بھی جو تحقیق کی تھی ریسرچ کی تھی اس کی بھی ریسرچ کی جو مثالیں ہیں وہ یہ نہیں تھی کہ ایک کائنٹ سے دوسری کائنٹ بن گئی وہ تو اس کی سپوزیشن تھی اس کی جو مثالیں تھی وہ یہ مطلب وہ یہ نہیں تھا کہ سنگ ترہ سے کیلہ بن گیا یا کیلے سے سیب بن گیا ایسا نہیں تھا ٹھیک ہے آپ جیسے دیکھیں کہ مطلب مالٹا ہے کننو ہے ٹھیک ہے آپ کے اور بہت مالٹا کی ہی مثال لے لے تو میرے خیال آج کل موسم بھی آنے والا لوگ سمجھ جائیں گے اور باقی پھلوں میں بھی عام کی مثال لے لیں ایک مزے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسی طرح ان سے مختلف تھیوریز تو پائی جاتی ہیں ویسٹ کے اندر بھی تو اس سلسلے میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فوربیڈن آرکیالوجی کریمو اور تھومسن کی بک ہے وہ کریمو اور تھومسن یہ دونوں وہ سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے ایک تھیوری پیش کیا اپنی اس بک کے اندر فوربیڈن آرکیالوجی میں اس کو کہتے ہیں ڈیوولوشن تھیوری آف ڈیوولوشن ایک تو ایوولوشن ہے ارتکاہ ہونا مطلب سمپلر سے کمپلیکس کی طرف جانا ایک ڈیوولوشن ہے جو کمپلیکس ہے اس سے سمپلر کی طرف آنا اس میں جو تھیوری ہے وہ فوسل سے یہ پروف کرتے ہیں کہ انسان یا سپیشیز جو ہے وہ بیسکلی کمپلیکس سے سمپلر کی طرف جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا آدم لے اسلام اتنے لمبے تھے آج انسان چھوٹا ہو گیا تو یہ کیا ہے ڈیوولوشن بھی کہیں گے نا اس کو ڈیوولوشن ہے تو ہے لیکن ٹائپ تو ڈیوولوشن کی ہے تو اسی طرح سے جیسے کچھ میں پڑھ رہا تھا ایک جنگہ پر یہ بھی تھا کہ قرآن میں اللہ نے ڈیوولوشن بیان کی ایوولوشن تو نہیں کی وہ اس طرح سے کہ بنی سرائیل کو وہ انسان سے بندر بنایا تھا تو ڈیوولوشن ہے نا اوپر والے لیول سے نیچے والے لیول پر چلے گئے تو ڈیوولوشن تو بیان ہوئی ہے اوپر سے نیچے آنے کا لیکن نیچے سے اوپر آنے کا بیان نہیں ہوا مطلب اچھی چیز اگر کوئی پڑھنا چاہے اس بک کو ضرور پڑھیں نہیں اس پر ان کا بھی اچھا ہے حرون یحیہ کے نا فور والیونز میں اٹلہ صاحب کیریئیشن اس کا بھی تیسر بنیادی ہے اچھا ڈیوڑ سب کیا جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہندو گھر میں یا عیسائی گرانے میں پیدا ہوتا ہے کسی بھی گھر مسلم گرانے میں پیدا ہوتا ہے اگر بلوغت کی دوران مطلب دس نو دس سال کی آج کل تو بلوغت کی عمر تقریباً گیارہ سے لے کر تیرہ چودہ سال تاک ہے تو اگر بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا اور اگر بلوغت کے بعد اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا دیکھیں یہ ایک کسی نے سوال پوچھا تھا ڈاکٹر دارگن ایکسے اس بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے میں ایک ماسوم بچہ مجھے تو کوئی نہیں پتا میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میں میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے ایک ماسوم بچہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے ریلیجن کیا ہے اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا اندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے خیال بھی کرتا ہے بہت نائز انسان ہے لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے حدیث کا بھی مفہوم یہی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باب اس کو انوائرمنٹ باہر فرق تو ڈالتا ہے تو ماں باب اس کے یہودی نصرانی یا اس کو مجوسی یا ہندو سکھ بنا دیتے ہیں لیکن یہ بات روایتوں میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا گیا ان میں سے ایک نابالک بھی ہے یعنی بلوغہ سے پہلے اگر کوئی بچہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق اس کے پیرنٹس کا تو وہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ جہانم میں نہیں جائے گا کم از کم کیونکہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اتمام حجت کے بعد اس کے لئے یہ بھی ڈالتس اپ تھیوری ہے کہ ان کے لئے علیہ دا اکسے کوئی جگہ بنائے گی اس میں علماء کا اختلاف ہے عام طور پر رائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے نا وہ ان کا ایک امتحان لیں گے انہیں ان کو کوئی سوال ڈالیں گے اگر اس میں کامیاب ہو گئے دنیا کی ان کے معاملات کی اوپر ظاہری بات ہے جو بھی انہوں نے معاملات کیے وہ تو بلوغت سے پہلی کیے تو وہ میٹر نہیں کرتے اس کی بنیاد پر آپ ان کو جہانمی نہیں کہہ سکتے وہ بھی اور ایک وہ لوگ جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی جن پر اتمام حجت نہیں ہوئی قرآن اس حوالے سے بھی بڑا واضح ہے کہ جن تک رسول نہیں پہنچے یا جن تک جو ہے وہ رسول کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ ان سے حساب نہیں لیں گے عام طور پہ ہماری دینی روایت میں بھی یہی موقع ہے لیکن اس میں بھی علامہ کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو حکم دیں گے کہ آپ جہانم میں چلے جاؤ تو جو نکل جائیں گے جہانم کی طرف وہ پھر بات کی بات ہے وہ تشریحات ہیں اچھا وہ تشریحات ہیں اصولی موقع تو یہی ہے کہ وہ جہانمی نہیں جائیں گے باقی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے وہ ایک علیدہ معاملہ ہے پھر بچوں کے والے سے دار سب میرا خیال ہے یہ بھی ایک موقع ہے کہ ان کو غلمان جو یہ بھی ایک موقع ہے کہ جنت میں جو غلمان ہیں وہ چلے تو چاہیں گے جنت کے اندر لیکن خادمین کی طور پہ جائیں گے لیکن جو بالے کا دہری بات ہے اس کے والے سے تو واضح روایات ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کسی یہودی اور عیسائی تک میری یعنی نبوت اور رسالت کی دعوت پہنچی کہ میں نبی اور رسول ہوں پھر وہ میرا انکار کر کے مرا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا یہ تو واضح روایات ہیں یعنی وہ ڈاکٹر زاکر ناکی صاحب نے اچھی مثال دی انہوں نے اس بندے کو بھی یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے اگر آپ کے والدین آج کہتے دو جمع دو پانچ آپ مانیں گے نہیں مانیں گے تو یہ بولنا کہ جو والدین نے کہا میں مان گیا صحیح نہیں ہے اب بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے برابر دو سال کے عمر میں ماں نے بولی دو جمع دو پانچ تو آپ ہاں بولیں گے برابر کی نہیں آج بولیں گے تو آپ مانیں گے very good تو اسلام کا یہ کہنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالک نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر کلم نہیں لکھے جائیں گے مطلب وہ معصوم ہیں اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالک ہے پچیس سال تیس سال پہتیس سال پتا نہیں یہاں سے دور سے ذکرانے تھا لیکن بالک تو ہے نا اگر کوئی گیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں خلدہ ہوتا ہے اور بالک بننے سے پہلے دس سال کی عمر میں یا آٹھ سال کے عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جھانم میں نہیں جائیں گا کیونکہ وہ معصوم ہیں اور سمجھ نہیں لیکن ایک انسان جب بالک ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہے بالک کو دوشی نیٹ دھیرا سکتا ہے آج کی تارک میں میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدین بولیں گے دوزمان تو پانچ آپ مانیں گے آپ نے کہا نہیں اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے آپ کے پاس ہوش و حواس آیا آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ ماننے گے غلط چیز کو لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں ماننے گے آپ اپنی والد سے محبت کرتے والدین سے محبت کرتے اس کا مطلب نہیں کہا آپ خلافے ان کی لیکن ابھی آپ بالک بن گے سمجھ رہا ہے تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین قرآن کے آیتے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے یہ کافی نہیں ہیں قرآن کے آیتے تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے چاہے وہ مسلم خاندان سے اگر مسلم خاندان سے اگر بالک نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے ایک بار بالک ہو جاتے ہیں ان کو علم ہو جاتا ہے پھر اسی لئے اللہ کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اس کے ٹیچر اس کو بدپرستی سکھاتے ہیں اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے ہیں اور وہ بدپرستی کرنے لگتا ہے بچہ ہے تو ماف ہو جائیں گا بالک ہو جاتا ہے اس کے بعد سمجھ جا جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے تو اگر ایک انسان بالک ہو گیا پچیس سال تیس سال کے عمر میں شر کرتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے تو یہی وجہ ہے کہ اب اگر بلوغت کے بعد کوئی بندہ یہ جو ہے نا بدپرستی کو مان رہا ہے حردیس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑے بلنڈر کے اوپر کھڑا ہے کیونکہ اسلام کی یہ جو بنیادی جیسے توحید ہے یہ تو میس کی طرح ثابت ہے بلکہ وہ یہ کہتے تھے میس سے زیادہ ثابت ہے یہ 2 plus 2 is equal to 5 اس کی پھر کوئی گنجائج نکل سکتی ہے لیکن اس کی نہیں نکل سکتی کہ تمہارا ایک کرییٹر ہے اور اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے اس کا کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے ایسا نہیں یہ دنیاوی طور پر ممکن ہی کوئی نہیں مطلب ایک ملک نہیں چل سکتا دو صدر کے ہوتے ہو common sense جو ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے اچھا ڈکٹس آپ نے ایک موقف دیا یہ بھی بڑا بولڈ قسم کا کل ایک دوست میرے پاس بیٹے ہوئے تھے کہتے تھے ڈکٹس آپ کو یہ جلالی دور ہے جلال میں ہر چیز وہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اگر آپ امریکہ میں نہیں جاتے تو آپ کے زیادہ chances ہیں جہانم میں جاتے ہیں یا یہ بھی کہا جہانم کا ٹکٹ ہے اور اگر آپ امریکہ نہیں جاتے تو آپ کے زیادہ chances ہیں جنت میں جانے گے پاکستان میں رہ کر آپ زیادہ جنت میں اچھا مجھے ویسے اسے اختلاف ہے زیادہ طور پر پاکستان کی جو حالات ہیں ہار ٹائم ازمیشوں میں آپ رہ رہے ہیں تو امریکہ میں تھوڑا سا بھی عمل کر کے اگر آپ شریعت کے اوپر چلتے ہیں تو زیادہ جلدی آپ جاتے ہیں ایک ارواہا کی تو ایک بہت بڑی پاپولیشن مسلم پاپولیشن ہے اور پریکٹسنگ ہے پریکٹسنگ پچھلے دن ہوں ہماری جاننے والے تھے ان کی فیملی سے باہر سے جو ہے نا وہ آئیں ایک فیملی تھی شادی میں شریک ہونے کے لئے آئیں تو ادھر کی جو بچیاں تھیں وہ کمپلیکس میں تھی کہ جی وہ امریکن ہماری کزنز آ رہی ہیں تو انہوں نے بڑا مارڈرن قسم کی ڈریسنگ بغیرہ سے جب استقبال کرنے گئی تو وہ ہجاب میں آئیں اور انہوں نے اپنے والدہ نے کہا ہم نے ادھر اس شادی میں شریک ہونے ہی نہیں ہے اور آپ مجھے یاد نہیں ہے برحال غالبا میرے خیال ہے وہ شریک نہیں ہوئی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ حلاحات ہے اور وہ پانچ وقت کی نمازی پریزگار اور پردے کی پابند بچیاں تھیں اسی حوالے سے مجھے وہ سارے کمپلیکس کے مارے ہوئے نیم ننگے پنجابی اسی حوالے سے مجھے وہ کوئیشن جو سب سے ادھر لے دی ہوئی ہے جو قیشن تھا پلوشہ خاتون کا کہ وہ انہوں نے کچھ کہا تھا یہاں پہ تو سارا مسلم پریکٹسنگ ہے نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اس قسم کی انہوں نے چیز کا ہی بہرحال وہ میں منشن نہیں کرتا لیکن سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کہا تو ڈاگ صاحب نے ذرا ڈانڈ دیا کہ آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک بڑا اہم اشو ہے اس میں شک نہیں ہے جو قیشن قیشنر کا جو قیشن تھا نا اس کے اندر اس کے پاس کوئی سپورٹنگ ڈیٹا تو نہیں تھا اس نے جو بات کہی تھی نا کہ اس اس طرح سے یہاں پہ سب کچھ شاہر بندہ یہ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا یہ بات پروف کرنے کا قیشن غلط اس حوالے سے تھا اگر قیشن تھا تو آپ یہ چیز کبھی بھی سویپنگ سویٹمنٹ نہیں دے سکتے دکھ تک آ کے پاس ڈیٹا کی سپورٹ نہیں ہوتی وہاں پہ اس کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تھا اس بات کہنے کا تو اس کو حق نہیں بنتا تھا کہ وہ ہر ایک کی اوپر ایک سیم چیز اپلائی کر دے اس معاشرے میں ہوں گی مسائل ہیں جیسے آپ نے کہا امریکہ ہے امریکہ کے اندر بیشمار ایشیوز ہیں ہم نہیں کہتے لیکن وہاں پہ بہت ماشاءاللہ پریکٹیسنگ مسلمز بھی ہیں کمیونٹیز ہیں پوری پوری کمیونٹیز ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا اصل میں نا آپ دیکھیں تھوڑا سا وہ جب آج تنگ دوزاہ چودہ میں جب ان پر یوکے جانے پر پبندی لگی تھی نا مزید کے بعد کچھ ایسی سٹیٹمنٹ حالانکہ وہ سٹیٹمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ کس سٹیٹمنٹ پر لگی تھی انہوں نے کہا تھا ایوری مسلم شوڈ بی ایکسٹریمیسٹ یہاں تک انہوں نے دیکھ لیا آگے سنہوں نے کہا تھا ایکسٹریملی لونگ ایکسٹریملی کیرئی انہوں نے کہا یہ تھا اچھا یوکے میں وہ جو ان پر لا تقرب اسلام انہوں نے پبندی اس بات پر لگائی ڈاکٹر صاحب نے کہا ایوری مسلم شوڈ بی ایکسٹریمیسٹ اگلی بات کار دی حالانکہ بڑی نونسنس بیس تھی بڑی نونسنس لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کہ انداز ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اس کی اوپر وہ پبندی بھی لگوا بیٹھیں اپنے اوپر پھر بھی وہ باتیں کچھ ایسی کہہ دیتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایسا ہول آپ دیکھیں ان میں خیر کتنی آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے اگر ایسا کوئی بات کہی ہی ہے تو آپ کوئی سمجھنا چاہیے جو مسئلہ وہ بیان کر رہی ہیں آپ اس کو لیں ان کا اندازہ بیان تھوڑا سا ہو جائے گا اپ ڈیٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کہہ دیا امریکہ میں جو ہے وہ جہنم میں جائے گا ایسا تو نہیں کہہ رہے ہو انہوں نے ایسا تھوڑی کہا ہے کہ جہنم میں جائے گا جو امریکہ میں رہے گا انہوں نے کہا کہ زیادہ آسان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ پریکٹس کرنا تھوڑا سا امریکہ میں مشکل ہے شاید اور یہاں پہ مسلم کنٹریز میں تھوڑا پریکٹس کرنا اسلام کو تھوڑا آسان ہے یہ ان کا مقصد ہو سکتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں امریکن سوسائیٹی یا یورپین سوسائیٹی اسی طرح کی ہے کہ وہاں پہ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے باقی یہ بات اس میں شک نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت پریکٹسنگ مسلم موجود ہیں وہاں پہ اسلامیک سینٹرز یہاں کی اسلامیک سینٹرز سے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہیں کئی گناہ بہتر کام کر رہے ہیں ان کے اندر جو ایک اتفاق ہے وہ شاید یہاں پہ تو ہر مسلک کا اور وہ ادھر ادھر ہے وہاں پہ سب ایک ہوتے ہیں یہاں پہ اسے ڈاکٹر صاحب کے آکے دیکھا ہے میں نے کہ کچھ جیسے جو ہے جو ایک اتفاق تھوڑا سا دیکھنے میں آ رہا ہے حالانکہ وہ اس لوگوں کو مسئلہ بھی بڑا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ مسئلہ وہ میں بیان نہیں کرتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں دونوں پہلو ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات کہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے جہنم کا ٹکٹ دونوں پہلو ایک تو اچھا بیسے میں نے یہ سنا نہیں ہے آپ نے خود سنا ہی ہے اگر میں جہنم کی ٹکٹ دوں گا جائیں ہی آپ بالکل بھی نہیں تو امریکہ جہنم کی ٹکٹ ہے یہ ان کے لفظ ہیں اصل میں دیکھیں دونوں دونوں پہلو ایک تو علام اقبال علی رحمہ کا شیر بھی ہے جیسے ایک صاحب نے بھی اشارہ کیا مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب میں تو علام اقبال بھی مغرب میں جا کے جب پی ایج ڈی کرنے کے لئے گئے ہیں جرمنی میں تو وہ زیادہ مسلمان ہو گئے تھے پریکٹسنگ ہو گئے تھے یہ ہو جاتا ہے بہت سے مسلمان یہاں سے وہاں جاتے ہیں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں زیادہ پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں وہاں کے محول کی وجہ سے ایک عصبیت ہوتی ہے تھرڈ جنریشن جو ہے نا وہ ملد ہو رہی ہے ایتھیسٹ ہو رہی ہے کرسٹینز بن رہی ہے خاص طور پر جب ہمارے مسلمان وہاں جاتے ہیں اہل کتاب عورتوں سے شادیاں کر لیتے ہیں ایون کہ اب آپ دیکھیں اوباما کے بارے میں ڈیبیٹ پیدا ہوئی وہ ایک پرائیم منسٹر تھا یوکے کا جس کے بارے میں تھا کہ اس کی بھی اوپر دوسری تیسری نسل میں جو ہے وہ کوئی مسلمان تھا گارڈن براؤن یہ اس طرح سے اچھا اچھا گارڈن براؤن کا صحیح صحیح تو اسی طرح سے اوباما کے بارے میں اوباما کے والد مسلمان تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں اور وہاں ایسی فیملیز ہیں یوکے میں تو مسلمان بہت پہلے چلے گئے تھے تو اب وہاں پہ تیسری جنریشن ہے تو وہ تیسری جنریشن میں جا کے اثرات نظر آتے ہیں پہلی جنریشن بچ جاتی ہے دوسری جنریشن کو بھی آپ والدین نیکوں تو بچا لیتے ہیں لیکن تھر جنریشن جا کے وہاں کے محول میں جو پلی بڑی ہے تو وہاں بڑے چیلنجز ہیں بے دین نہیں تو پھر اگر ایسائی ہوں گے نہیں تو بے دین تو نہیں ہونا ہے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب ایکٹیو ہو کے رہے وہاں پہ دائی بن کے رہے اپنے آپ کو بھی بچائے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے وہ تو وہاں پہ رہے لیکن جو وہاں پیسے وہ کے رہ رہے ہیں وہ نہیں تو اس کی آنے والی نسلیں وہاں پہ صرف اگر کمائی کے لیے جا رہے ہیں کمائی کے لیے جائیں اللہ نے منع نہیں کیا ایڈیوکیشن کے لیے جائیں لیکن اب دیکھیں نا یہ بھی ایک بات ہے دک صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سارے لوگ یہاں نہیں آسکتے سیدھی سی بات ہے اب ملینز میں لوگ ہیں یوکے کے اندر امریکہ میں وہ کہتے ہیں دک صاحب نے یہ بھی کہا جی میں نے کئی لوگوں کو مشورت دیا یہاں آگیا ٹھیک ہے میرے مشوری کے وجہ سے دس اٹھ کے آ جائیں گے آپ کے مشوری کے وجہ سے سو اٹھ کے آ جائیں گے دک صاحب وہ ادھر آگے اڈجسٹ نہیں ہو پاتے جو ادھر کے حالہ آتا ہے جتنی ادھر بہیمن نہیں ہے اس لئے وہاں مسلمان رہیں گے ان مسلمانوں کو بھی تو گائیڈ کرنے والا چاہیے نا آپ ساری معاشرے کو تو اٹھا کے یہاں نہیں نہ لاسکتے ہمارے ہاں پاکستان بن گیا تو انڈیا سے سارے جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں تھوڑی آگئے وہاں بھی بھی رہ گئے نا تو منارٹی تھوڑی نہیں کروڑوں میں ہے آپ اتنی بڑی مطلب تعداد میں لوگوں سے مائیگریشن نہیں کروا سکتے تو آپ کو کوئی ایسا حل نکالنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے جو آنے والی جنریشنز ہیں ہاں جس کو کوئی مسئلہ ہے جو یہاں آ جائے چلیں ٹھیک ہے جو آ گیا یہاں آ گیا جو نہیں آ سکتا اس کو وہاں پہ ایڈیسٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ بھئی ایکٹیو ہو کے رہو اپنا بھی ایمان بچانا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے دائی بن کے رہو رن کے کھولی لگے پریچر بن کے رہو مبلغ بن کے رہو خود بھی بچ جاؤ گے اگلوں کو بھی بچا لوگے یہی معاملہ دیکھیں آپ ڈاک صاحب نے ایک بات کی کہ میڈیا کے اوپر عورت نہ ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت آئیڈیل سیچویشن ہے عورت نہ ہے لیکن کیا کچھ عورتیں آ بھی جاتی ہیں ادھر ٹھیک ہے وہ انڈیا کی کچھ تھی میڈیا چھوڑ کے شو بیس کی انڈسٹری چھوڑ کے ادھر آ گئی یا پاکستان کی بھی کچھ ہے انڈاک رفرت عاشمی سے متاثر ہوگی دین کی طرف آ گئی لیکن میڈیا انڈسٹری بند ہو جائے گی کبھی بھی نہیں آپ کی ڈراما انڈسٹری فلم انڈسٹری بند ہو جائے گی کبھی بھی نہیں ہوگی لیکن قرآن کی ایک آیت بہت عام ہے قرآن نے یہ جو بات کہی ہے کہ جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہ تین کٹیگریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں کتاب کے جو وارث ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں کچھ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں کچھ درمیان ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تو نیک اور متقی اور پریزگار ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہیں جو آنکھ اٹھا کے بات بھی نہیں کرتے عورتوں کے ساتھ کچھ ایسے ہیں جو ملے جولے ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں کچھ ایسے ہیں جو صرف ادھر کی ہیں سوسائیٹی میں آپ کم از کم جو وہاں سے نکل سکتا ہے اس کو تو آپ نکال لیں برائی کے گھر سے جو نہیں نکل سکتا کم از کم اسے یہ کہیں کہ جہاں ہے ہو نا کچھ خیر کا کام کر جاؤ آپ گئے بھئی شاہر خان نہ بنو عمر خان بن جاؤ کوئی کام اگر وہاں ہی تم نے فیصلہ کر لیا ہے تم نے وہاں سے نہیں نکلنا یا میرے کہنے سے تم نکل ہو گئے نہیں کوئی پروڈکٹیو کام وہاں ہی کر جاؤ ہمارے ہاں پی ٹی وی کے جیسے ڈرامے ہوتے تھے کم از کم ہمارے بچپن میں ہوتے تھے کچھ سوشلی کچھ کانٹیبیوٹ تو کر رہے تھے کچھ معاشرے کے جو اس وقت چودرات کا سسٹم ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ ایک ظالمانہ نظام تھا ہمارے ہاں وڈیرہ شائی تھی اس کے اوپر ڈرامے بنتے تھے اس کو اجاگر کر رہے ہیں آپ کی مطلب جو ایولز ہیں سوسائیٹی کی ایولز ہیں اس کو جو ایول ایکسیز ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں لوگوں کو آپ شعور دے رہے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ جو وہاں پہ اس انڈسٹری میں ہے نکل آئے تو بہت وابلے بہت اچھی بات نہ نکل آئے تو بھئی کم از کم وہاں پہ کچھ پروڈکٹیو کام کرو بالکل ہی بے مقصد کام میں نہ پڑے رہو تو یہ ایک کام دیا جا سکتا ہے مثال کے دور پہ آپ عورت کو کہیں بھئی کسی کو تم نے ٹچ نہیں کرنا چلو نکاب پہن کے تو فلم میں کام کرنے سے رہی صدی سی بات ہے نکاب پہن کے تو وہ در ایسی بنے گا فلم ڈراما تو نہیں بنے گا لیکن کم از کم اسے یہ کہو کہ بھئی کسی نامہرم کو تم نے ٹچ نہیں کرنا کسی نہ کسی جگہ پہ تو آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں مطلب جو برائی کا ایک لیول شر کو کچھ کم کر دینا یہ بھی تو کام ہے نا منکر کو کچھ کم کرنا اس کا لیول کم ہو جائے یہ بھی تو کام ہے یہ بھی نہیں ہے ان المنکر میں شامل ہے تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے بلکل ہی ایک انداز سے سوچنا وہ مناسب نہیں ہے وہ بہت آئیڈیال ہو جاتا ہے اور وہ چلتا نہیں ہے سوسائیٹی میں کئی پہلوں سے آپ کو سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے اچھا ڈرٹ ساب نے ذکر کیا کہ ان کے اوپر کفر کا فتوہ بھی لگایا جہاں سے میں جب انگریزی میں تقریح کرتا تھا نا الحمدللہ سو فیصد سب فرقے کے میرے ساتھ تھے سب شیعہ ہو بھرے بلی ہو سب فرقے ساتھ تھے بعد میں پمبئی کے پولیس کمیشن نے نے کہا میں تم سے ناراض ہو کیوں ناراض ہے آپ کو اردو میں تقریح کرتا کیوں عام مسلمان سب مسلمان انگریزی نے جاتے تو میں تم سے ناراض ہو تو اس کو خوش کرنے کے میں اردو میں تقریح کرنا شروع کیا انگلتیوں کے ساتھ بعد میں پیش ٹیو ہے تو اور شروع کیا اس کے بعد فتوے آنے لگے داکھر کافر ہے کیا اردو میں بات کرنا کافر ہے انگریزی میں وہی چیز انگریزی میں بولا تو سننے کا تو ڈاکٹر داکر ناک کو سنو کیونکہ کمپوٹیشن نہیں ہے سمجھ رہے آپ میں تو انگلیش میں بات نہیں کرتا ڈاکٹر ناک کو سنو جہاں اردو میں بات کرنے لگا رہے اردو تقریح میں زیادہ پبلی کا رہے انگریزی تقریح میں پانچ راک اردو تقریح میں دس لاک زاکر کافر اٹھائے بنتا ہے کومن نے میں نے کبھی بھی کس کا جواب نہیں دیا تو انہوں نے پیچھے بجا جو ہے نا وہ انہوں نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہمارے ہیں چونکہ وہ ریسنڈلی مفتی تارک مسعود صاحب کا بھی معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا لوگ لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ میں کوئی خطا سے پاک ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے میرے ذہن میں کچھ مناسب الفاظ نہیں آتے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے الفاظ کے چھوڑاؤں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ اوورال آپ دیکھو کہ ڈاکٹرز آکر نائی کیا ہے میری پوری جو زندگی یا تاریخ آپ کے سامنے ہے تو اسی طرح سے کسی بھی عالم کے بارے میں آپ کو مطلب اگر کوئی بات کرنی ہو تو اس کے ایک دو چیزیں پکڑ کے آپ بات نہ کرنے جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہم وہ ایک صاحب لگوئی ہیں سمر عباس کیا نام ہے ان کا سمر عباس رزوئی ہے اور کتنی فضول اور فوش جہاں وہ گفتگو کر رہے ہیں ان کا تو انداز یہی ہے وہ بھونڈے سے یہ تو اہل سننا کو سوچنا چاہیے کہ ان کے سٹیج کے اوپر کس طرح کے جو ہے نا وہ بزاری لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ میں تو سنیوں کی راہوں میں بچھے ہوئے کانٹے اٹھانے ہوں بیسیکلی سمر عباس رزوئی انتہائی جاہل بندہ ہے اس کا کام پتہ ہے کہ جتنی بھی بیداد رائج تھی جس میں ایک اور بندہ کھڑا بھی ہو گیا تھا وہ اس کے اپنے ہیں کہ آپ فوش گفتگو کر رہے ہیں یہ ہی تھا بلکل ایسی اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ میں نے اس کا وہ موقف سنا میں تو حیران آ رہا کہ کہتا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں حاجات پوری کرتا ہو لوگوں کی وہ فوت ہونے کے بعد زیادہ حاجات پوری کرتا ہے مطلب اس کی پاور اور بڑھ جاتی ہے مطلب یہ ایسا لیول ہے جو ایک غیر مسلم کو ٹیسٹ کروا ہوا ہم نے جا کے تو وہ بسکلی ایک جاہل مندہ ہے اب وہ تھوڑے دن پہلے وہ تین چار دن پہلے کلپ تھا اس کا میں دیکھا وہ عید ملاد و نبی کو ڈکٹر زاکر نائک صاحب کے ساتھ ملا رہا تھا بلکہ پورے تین مینے پیچھلے تو جڑے روڑے پایا سی نا ملاد نہیں ہونا چاہیے جلوس نہیں ہونا چاہیے لیٹ کھرچہ نہیں ہونا چاہیے کسی کا استقبال نہیں ہو سکتا اوہ ہونو ہے کہ پینٹالا ڈکٹر آیا جے اوہ دا استقبال تے نچ دے پھر دے جے نبی دی آمد دے بارے مر دے پھر دے جے تے جڑا مسکو کو لگائے دے نالائق اوہ دی آمد تے جسن پہ اندے نے جڑا امام حسین رضی اللہ تعالی برابر یزید رضی آکے کھڑا کر دے ماد اللہ استقفیر اللہ اوہ جڑا یزید الرحمت اللہ بلکہ جملہ سنے آجے جملہ اوہ دے مقدر نے تسی یزید دا وکیل آبے تے خوشیاں مناؤں دے ہو اسی حسین دا نانا آبے تے خوشیاں مناؤں دے ہو میں کہے یار لوکاں دے آپڑے نصیب ہوندے آپڑا مول بھی آیا ہے پینٹ پائیے ٹائی بھی لائیے جناب اللہ دیکھتے سوڑے مہران ہے جناب کہ دے یہ پڑے لکھے جننے دین تو بیزار جے نا سارے انہوں سنے دے کوئی پتہ نہیں لگ دا یعنی یہ میں کہیں دے نا اللہ وارس جے کی سمدے بندے انہوں سنے دے اوہ بڑی بات ہے اللہ دے آپ بندے آ اے پڑے لکھے رہے میں انہوں نا آج جملہ پڑے آت میں انہوں نا ایک جملہ ہو دیتے آیا ہے موسن جیس تو زیادہ حسن چاسن آوے تے گالک کرے آ آگئی آجے لہ بہی واری آگئی ایک مند نے دکھیا ہے اے جڑا ڈاکٹر آیا نا انہوں نے لیا کے کہیں دے اللہ دا والی یا کونے جی لوڈی میرا جملہ سنے آدے بولو کے تکریر نہیں تو ختم کرنے لگیا اے در وی کھا دے حضرات علمات و آڈی تو بجو اے در وی کھا دے میں آکیا جنہ دا جیندہ والی ایڈا کوڑائی انہوں نے مریاں دا حال کی ہوئے گا آجے کے والے سنیا آیا سواد اب میں کیا جے ساڑھا والی بیکھنے ہی تے باپے ریز بھی نو بیکھ تے جے ساڑھے والی نو بیکھنے ہی تے باپا جی پیر لیا اسکادری نو بیکھ استقبال بھی جائز ہو گیا ہے پھول بھی جائز ہو گیا ہے گلدستے بھی جائز ہو گیا ہے متھا چمنہ بھی جائز ہو گیا ویسے ہمتے جنے چومے ہیں ہاں اللہ دی کہ سمیں ہمتے ہو سبندہ دی جنے چومے ہیں سیالوی صاحب ہے ہاتھ چومنے ہو میں گا یار دیکھیں گے نہ ہو یہ بھی جائز ہو گیا ہے سارے شرک ختم یعنی اپنے واسطے ختم ساڑھے واسطے کھڑے ہو گا ہوت عظیم غر اللہ کی اب مجھے بتائیں کہ کہا کیا آپ نے کسی جگہ پہ دیکھا کہ وہ ڈکٹر زاکر نائک صاحب کی آمد کے اوپر لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہوں یا ناچ رہے ہوں یا خواتین کو بزاروں میں لے کے آ رہے ہوں یا انہوں نے پہاڑیاں سجائی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو آپ کی مخالفت کرنے والے ایک تو مشرقین تھے اور دوسرا آپ دیکھتے ہیں یہود کے علماء بھی تھے تو علماء میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جو اہل حق کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میری امت جو ہے وہ یعنی بنی اسرائیل یعنی یہود کے نقشے قدم کی اوپر چلے گی یہاں تک کہ یہ بھی الفاظ کے حضب النال بن نال جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے یعنی جو بدبختی وہاں پہ پیدا ہوئی ہے ویسی بدبختی یہاں پہ بھی میری امت میں بھی تم کو دیکھنے میں ملے گی تو جیسے علماء یہود کا ایک کردار تھا ویسے ہی کردار جو ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے ہمارے علماء میں بھی ایک کردار ایسا پیدا ہوگا جو جس طرح سے علماء یہود وہاں پہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے تو یہاں پہ وہ ان اہل حق کی مخالفت کرے گا وہ علماء اسو کا گروہ جو نبیوں کے بارس ہیں یا ان کے فالورز ہیں جو ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں اور ان کی زبان سے اندازہ ہو جائے گا یا تیری بعد اس کی زبان دیکھیں کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے بریلوی علماء میں بہت سارے ایسے ہیں جیسے مفتی اکمل قادری صاحب دیکھیں کتنے ڈیسنٹ ہیں اور وہ بدات کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں اب آپ کھلے ہم تنقید کرتے ہیں ان کی تو اب یہ پازٹیو لوگ ہیں جو کانٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو ہم بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کو بھی یہ کہیں گے کہ اپنے ان پازٹیو لوگوں کو سنیں جن کے اندر تعصب نہیں ہے جن کے اندر ٹھہراؤ ہے جو آپ کو جہالت سے نکار رہے ہیں مفتی خان محمد قادری صاحب کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور انہوں کی بہت ساری ناتوں کی اوپر انہوں نے کہا جی یہ شرکی افاظ ہے مفتی اکمل قادری صاحب پچھلے دنوں اہل دیسوں والی باتیں کہا رہے تھے کہ یہ بیداد میں بہت زیادہ بریلوی آگے نکل چکے ہیں عید ملاد و نبی کے والے پلکہ سوالے سے کچھ اچھے کلپ ان کی بھی آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بندہ آپ کے ہاتھ چومتا ہے بوسا لیتا ہے نماز نہیں پڑتا یہ کچھ جنت میں جانے والا نہیں ہے ختم کرو اس کو پھر وہ نصیر الدین شاہ صاحب کے کتنے بولد ان کا موقف ہوتا تھا لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے بریلویوں دے گار بابی پیدا ہو گیا تو یہ ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو بریلویوں کو چاہیے جو ان کے مسلحین ہیں میرے فارمرز ہیں گالم گلوچ والے نہیں ان کو فالو کریں ان کے پیچھے چلیں پھر مفتی منعید صاحب کا بھی کچھ عرصہ پہلے وہ درباروں کے اوپر آیا تھا لیکن ایسے فاہ مفتی صاحب کا جو رویہ ہے بہت بڑا وہ بیخل پریشر میں آگیا وہ پریشر میں آگیا اور وہ اس کو اپریشیئیڈ نہیں کیا جا سکتا مفتی صاحب کا یہ رویہ ٹھیک نہیں تھا صحیح تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو دیکھیں وہ شہنشاہ نکوی وہ آگئے حیل تشییو کی طرف سے ہاں انہوں نے بات کر دی کہ جی یزید کے بارے ہو ویسے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بھی اچھا کیا انہوں نے کہا جی یہ یزید کا ٹاپک میری دعویہ اور اس حکمہ اور اس کی سٹریٹیجی کی خلاف تھا تو میں اس کو ریپیڈ نہیں کرتا ایک بات ہو گئی بڑھ ٹھیک ہے اب یوں سمائلو کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا مطلب آگے بڑھ گئے ہاں جان چھوڑ دو اس کو اچھا ڈاکٹر صاحب جب پاکستان میں آئے ہیں زاکر نائک صاحب تو ایک خاص طبقہ جو ہے لبرل اس نے تو چیخیں مارنی مارنی تھی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی شامل ہوئے ہیں جیسے ابھی ذکر بیوہ سمر عباس رزوی اور اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ کچھ اور لوگوں کے بارے میں ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں گے باقی جو دنیا دار لوگوں کے حوالے سے جو اتنا ریاکشن سامنے آیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک مہمان آیا ہے پاکستان میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں میں ویسے نا مطلب میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ جملے ٹھیک ہیں کہ آپ اس کو کمپیر کریں جی کہ پاکستان میں اداکار آتے ہیں یہودی آتے ہیں عیسائی آتے ہیں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو اگر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آئے ہیں در صاحب کے آنے پر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے لوگوں کو لیکن ایک تو میں پہلے اس کی پوزیٹیو بات بھی کر لیتا ہوں جتنا میں نے پوزیٹیو ریاکشن دیکھا وہ بھی الحمدللہ بہت قابل ستائش ہے میرے خیال میں اس قسم کے انٹریکٹیو سیشن کرنا ڈاکٹر زاکر نائک کی ہی خصوصیت ہے کوئی آپ میں کسی علماء میں سے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ ان کے علاوہ کوئی انٹریکٹیو سیشن اوپن قوشن آنسر اس طرح سے پبلک میں کسی نے کیے ہو باقی اس کے اندر کوئی قدو کا کانٹرویسی ہوگی وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس قسم کا کام کرنا بڑا پوزیٹیو ہے بڑی اچھی بات ہے لوگوں کی بڑی بڑی تعداد میں شرکت ہو رہی ہے حالانکہ ان کو بڑا بڑا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اس کیوٹی ریزنز کی وجہ سے پھر بھی ایک پوزیٹیو پیلو اس کا ہی ہے فیملیز آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایکٹرس تھی اشما گل وہ بھی آئی تھی question کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا مطلب ایتھیزم سے اسلام کی طرف آئی ہے تو مطلب بڑی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں اس میں شک نہیں ہے حالانکہ میں نے کہا کہ management issues کچھ ہیں اگر ان کو بہتر انداز میں یوز کیا جاتا کوئی انیورسٹیز کے اندر ان کی جو ہے وہ کوئی lectures وغیرہ کروی جاتے ہیں تو بہت بہتر ہوتا لیکن وہ نہیں ہو رہا بہرحال اس کی ویسے awkward moments بھی create ہو رہے ہیں لیکن جنہوں لوگوں کو تو کوئی تکلیف ہے نا اس پہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک تو reason وہ ہی ہو سکتی ہے وہ ان کی یا تو اس generation کو شاید ان کی history کا نہیں پتا اتنا کوئی مطلب کہ انہوں نے ان کو نگاہ تو دیکھا سنا نہیں ہے بچپن سے بیسے تو اس بندے کو اسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بہت کوئی گھر میں کوئی sectarian مسئلہ کسی کا otherwise اس بندے کو ہر ایک نے سنا ہوتا ہے یہ وہ ایسا بندہ ہے جس کو ہر بندے کی خواہش تھی اور اچھا مطلب انتھیوزیاسٹک ہو کے سنتے تھے لوگ ہمیشہ سے cd's خرید کر میں خود میں cd's خرید کر میں دیکھتا رہا ہوں اور اسی طرح سے ان کے جو کچھ debates ہیں سب سے فہر میں ویلیم کامبل کے ساتھ اور شریف شریف ریوی سنکر کے ساتھ وہ تو ایک بہت انچے لیول کی ایسی چیز ہے جو دوبارہ achieve نہیں کی جا سکتا اس کی دنیا میں مثال ہی نہیں دنیا میں مثال نہیں جس طرح سے کی ہے تو اس اگر لیول پہ اللہ نے کسی کو عزت دیا تو میرا خیال ہے کہ کچھ خیال کرنا چاہیے آپ کو کوئی اختلاف بھی تو آپ چھپ کر جائیں مطلب کہ آپ کو جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ پرابلم ہو رہی ہے میرا خیال میں کہ ان کا زیادہ مسئلہ مجھے سیکٹیرین لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے وہ زیادہ سیکٹ سے تعلق نہیں رکھتے تو اس لیے ہم ان کو اتنا پسند نہیں کر رہے البتہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر ان کی جو سپیشلٹی ہے وہ ایک تو ہے اسلام ان سائنس اور اسلام اور کمپیٹیو لیجن ان دونوں چیزوں کے اندر وہ کوئی ایسی فرقہ برانا بات تو کرنے کے قائل ہی نہیں ہے وہ تو ہمیشہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ لے دے کر وہی آ رہی ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے یعنی لوگوں نے ان کی ہسٹری کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں کہ یہ کس قسم کی شخصیت ہے اور ان کے جو لیول ہے پہلی بات ہے کہ اگر کوئی واقعی میں سنسیریٹی ہے مجھے اس پر شک ہے لیکن کوئی ان کے پر کنٹنٹ اگر ایسا بنا رہا ہے تو وہ کنٹنٹ اسی لئے بنا رہا ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا تنقید کرنے کے کوئی فائدہ ہوگا اس کو فائدہ ہوگا تائید کرنے کے بیسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو ان کی اسی صحیح حساب لگا لیں ان کو اتنا بھی نہیں پتا آج سے پچاس سال پہلے ایک بندے نے یہ باتی کہیں تھی ان کو نہیں پتا تھا زاکر نائک نے باتیں کی تو انہوں نے ویڈیوز بنا کے ڈالنی ہے کہ زاکر نائک نے ایسے باتیں کہیں ہیں اگر آپ کے پاس کنٹنک کنٹنٹ کے آپ شیئر تھے تو پیجاس سال پہلے والی نکالتے ہیں نا شیخ دیداد کی اس کے پر کیوں نہیں آپ نے ویڈیوز بنائی وہ بھی تو بہت پوری دنیا میں جا کے کرتے تھے مطلب یہ ہے ان کو ہسٹی کا نہیں پتا اسے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آرگومنٹس آ کہاں سے رہی ہیں ان کو نہیں پتا ان کو اصل میں یہ ہے کہ کنٹنٹ ہوت کون سا ملے گا وہ ملے گا ڈاکٹر زاکر سے اور ڈاکٹر زاکر صاحب کی ذریعے سے ان کو مل رہا ہے تو لگی رہے روزوی روٹی ہمیں کہہ کہتے ہیں جو لوگ خوش ہیں ان کا خوشی دیکھیں اچھی پوزیٹیو چیز دیکھیں نیگٹیو چیزیں ہیں ان کو تو میرے خیال ہائلائٹ بھی نہ کریں تو صحیح اس کا حال ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ایک حوالے سے دنیاوی اعتبار سے جو ایک ریاکشن آیا اس حوالے سے جو منفی اور مصبت باتیں تھی وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کر دی ایک مذہبی طبقہ بھی ہے خاص کر ڈاکٹر صاحب کے ہی مسلک کا ایک طبقہ ہے جو ان کو مسلک سے خارج بھی کر رہا ہے ہمیشہ کی طرح اور ان کے اوپر تنقید کرنے میں وہ بلکل شانہ بشانہ کھڑا ہے لیبرالیزم کے جو دعوے دار ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے اس حوالے سے آپ کی کیا ابزرویشن ہے کیا تاثرات ہیں آپ کے لیکن دونوں دونوں طرح کے لوگ ہیں ایک تو اب آپ نے کہا جو ان کے ہم مسلک ہیں جنہیں ہم مدخلی یا منحجی سوچ والے لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے تو سہری بات ہے اپنے آپ کو بکار کر دیا انہوں نے صرف روایتی جیسے ہم نے پہلی بھی پورٹکاسٹ کی اس بات کی اوپر کہ یہ روایتی علماء کے بھی وہ پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے ہیں لیکن بالآخر وہ اب ایک کارنر ہو گئے ہیں فکر ان کی جو ہے وہ اس ٹائم دفن ہو گئی ہے آگے آگے نکل جائے تو ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ نکلنے کیونکہ ظاہری بات ہے وہ نکلے گی بھی تو اتنے لوگ ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے کہ اس فکر کو وہ نکال سکیں قبر کھوت کی بھی تو اس کے لئے بھی دو چار بندے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ بھی اب نہیں نے رہ گئے اب وہاں پہ بھی ہم نے کہا جو بہترین وہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی خاموش ہو جائے وہ بولنا جو ہے وہ مطلب ہر جگہ کہنے کا مقصد ایک بزتی کروانا جو ہے اس کا موقع ہاتھ سے نہ جانے تو یہ کوئی اکلمندی نہیں ہے تو وہاں بھی وہاں کے بھی بہترین دانشور جو ہے نا اس فکر کے بھی اب وہ اس نتیجے تک پہنچے ہوئے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو وہ فکر ایک طرح سے جو ہے وہ ایک خاتے میں لگ گئی ہے مصلہ یہ ہے کہ خاص طور پر جو لبرل طبقی کی طرف سے ریسپانس آیا نا دیکھیں یہ بات کرتے ہیں فریڈم کی فریڈم آف سپیچ کی ایک طرف تو اب یہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف جو ہے وہ ایک بندی کی نکتہ نظر ہے چلو یار جہاں دس آ رہا ہے تو ایک گیرمی رائے کی طور پر اس کو بیان کرنے دو اور ویسے لوگ بہت بینکاب ہوئے ہیں کہنے کے مقصد ہے جاکر صاحب نے جس طرح سے سٹیٹ فارورڈ ہو کے دین کو بیان کیا ہے اس سے یہ لوگ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عادی ہو گئے تھے کسی عالم نے اس طرح سے اس لیول پہ آکے پاکستان میں اس لیول پہ بڑے سے بڑے عالم دین نے گفتگو کی ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا نہ چندہ بینک ختم ہونے دیا نہ انہوں نے اپنا فالو بینک ختم ہونے دیا بلکہ لوگوں کو توڑ توڑ کے بچا بچا کے رکھا ہے کہ یہ کہیں دوسری طرف نکل نہ جائیں تو یہ تو اخیر کر دی انہوں نے مطلب ہم نے نہیں سوچا تھا اپنی زندگی میں یہ چیزیں مجھے نہیں لگتا دوبارہ دیکھنے کو ملے گی کہ آپ ٹی وی کے اوپر مین سٹریم کے اوپر آپ آکے حکومت کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں آپ لباس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ ثقافت کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ وہ سارے بچارے ہیل گئے ہیں میڈیا کے لوگ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ عورت کو دیکھ نہیں سکتے بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال سے لکھا ہوا ہے غز بسر کا مطلب کیا ہوتا ہے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے غز بسر کا مطلب یہ ہے آئی کانٹیکٹ نہیں کرنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک نظر معاف ہے اس کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالنی اچانک نظر جو ہے وہ معاف ہے ہاں ضرورت کی نظر ڈالی جا سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے یا قاضی نے ڈالنی ہے کسی گواہ کو اس نے پہچاننا ہے ٹھیک ہے وہ ایک ضرورت کی نظر ہے وہ ایک علیت ہے وہ تو تسکین کیلئے تو نہیں نہ ہوگی بلا وجہ کی نظر بھئی کیوں ڈالو ٹھیک ہے ضرورت ہی نہیں ہے اب بھاد یہ ہے کہ یہ چیزیں تو قرآن اور حدیث کی تھی اب وہ جہاں وہ بیٹھے ہوئی ہیں تو اب وہ کہیں کہ بھئی میڈیا کا ایک بندہ اور ہم سے میڈیا میں آگے نو نو کروڑ کا اس کا کیمرہ اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم سارے ایکسپوز ہو جائیں گے نا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے ایکسپوز ہو جائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں بھائی چھوڑو تم ڈالو صاحب اصل میں بلین ڈالر کی میک اپ انڈریسٹری ہے اس پر لات مارتی ہے نا وہ ذرا حضب نہیں ہوتی برا لگتا ہے انڈریسٹری بہت بڑی ہے جس پر وہ لات مار رہے ہیں یہ اصل بہت بڑی ہے ڈالو صاحب اتنی بڑی انڈری ہے کہ اگر آپ کے پاس عورت نہیں ہے تو آپ کی وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ انڈریسٹری کسی کام کی نہیں ہے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک برینڈ شروع کیا کاسمیٹکس کا تھوڑی دن پہلے وہ گئے تھے تو تھوڑے سے ان کے قدم ڈگمگائے ہوئے تھے تو میں نے ان کو موٹیویٹ کیا تو میں نے کہا یہ عورت والے معاملے پر کمپروائز نہ کریں نہیں تو یہ کاروبار چھوڑ دیں اللہ کسی اور کام میں برکت دے گا تو اب پریشان ہے سوچ رہے ہیں ہم بھی سوچ رہے ہیں میں بھی ان کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں کہ ہم کوئی اور ایسا رصائق تیار کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ نواز دیں لیکن اب کاسمیٹکس میں اگر آپ عورت نہیں دکھائیں گے تو کیسے کام کریں گے دبائی میں آپ کو اس طرح کی چیزیں زیادہ پتا ہوتی ہیں وہ ایک لڑکا ہے کیا نام ہے وہ ایک لڑکی ٹائپ لڑکا ہے اس کا چہر ہے وہ جو کینڈال ہے جو ہاں ہاں بالکل بالکل کینڈال دبائی صاحب وہ لڑکا ہے پاکستان کا فیصلہ باد کا وہ سب سے زیادہ پیسہ کمارا ہے اس میں جو کاسمیٹکس انڈسٹری میں ایسی ہے آپ کچھ بتا رہے تھے تھوڑے دن پہلے جی وہ اصل میں نام نام ہے اس کا لیکن مطلب اسی قرآن سے کیونکہ کینڈال وہ ایک کانسپٹ ہے باربی کا جو ساتھی ہے اس کو کینڈ کہتی ہیں باربی ڈال ہے اسی طرح سے کینڈال ہوتی ہے وہ میلڈال کو کینڈ کہتی ہیں تو اس طرح کا اس کا اپنا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس کا نام بھی لکھیں گے نا گوگل کا تو اسی کی تصویر آئے گی مزے کی بات ہے اس نے پرموٹ کیا خود کو وہ کاسمیٹکس لیڈیز کاسمیٹکس ایسی ایسی ہے کہ وہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی مطلب یوز کر سکتے ہیں مردوں کے لیے تو اس قسم کا ہے وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بلین ڈالر انڈسٹری ہے اگر آپ وہ میڈیا پہ نہیں لانے دیں گے تو اس کا کیا بنے گا سب سے بڑا ایشو ہے تو یہ ایک میں سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جس کو پیسے کا ایشو ہو رہا ہے نا وہ تو اس کو مسئلہ ہوگا exactly ڈاگر صاحب کی باتوں سے تو لیکن ڈاگر صاحب کی باتیں اگر میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کہ مسئلہ ہے انہوں نے کوئی اگر بات کہہ دی ہے for example انہوں نے اگر اس قسم کا ایشو کر دیا تو آپ دیکھیں یہ کہی کی سنیا بات at the end وہ جو وہ ہے نا وہاں سنیا آپ بتا سکتے ہیں یہ بات جو ہے یہ اللہ کی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اگر آپ نے کرنا ہے تو اس پہ جا کے کریں انہوں نے اگر کہہ دیا آپ کو اگر یہ problem ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مرد seconds of 20 minute دیکھ لے تو وہ کہ آپ نامہ نہیں آپ کہیں یہ نہیں ہوتا کچھ ٹھیک ہے مرد بڑے شریف ہیں ہم بھی مانتے ہیں شریف کوئی آدھ گھنٹہ بھی دیکھ لے تو شاید اسے فرق نہ پڑے لیکن the problem is یہ بات ہے کس کی وہ یہ بات لے دیکھ اللہ کی بات ہے یہ اس کے رسول کی بات ہے تو آپ اس کو اس کے برائیں اس پہ بات کریں اس پہ بات کریں حمد کریں حمد کریں اس کو جو ٹلائیں شراب پینے سے نشا نہیں ہوتا تو آپ شراب جائز ہوگی اصل میں جو قانون ہوتا ہے وہ majority کے اوپر اغلبیت کے اوپر لاغو ہوتا ہے کہ غالب طور پر ایسی ہی ہوتا ہے بدنظری سے ہی بات شروع ہوتی ہے عورتوں کو گھور گھور کے دیکھنے سے وہ زیناتہ کڈلٹری تک پہنچتی ڈرڈ صاحب نونو کروڑ والے کیمرے کے بارے میں آپ کے کیا مطلب آپ کا کیا موقف ہے کیا یہ اسراف میں نہیں آتا آپ بھی میڈیا کا کام کر رہے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ لینز کو تو آپ بھی جانتے ہیں بڑے اچھ طریقے سے اور ساری کیمرے کو آپ بھی سمجھتے ہیں میں خیال میں یہ حکمت میں ہے یہ اسراف میں نہیں آتا حکمت میں اس کی بجائے یہی ہے کہ جس تیزی سے ٹکنالوجی ترقی کر رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ 4K پہ تو پہنچے ہوئی ہیں اب 8K کی بھی سکرینیں تو مل رہی ہیں بھر ٹھیک ہے ہمارے ہاں نیٹ کی سپیڈ نہیں ہیں ہمارے ہاں وہ کیمرے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت جل دنیا وہاں پہ پہنچ جایے گی جب 8K آم ہو جائے گا چونکہ آپ 5G پہ تو پہنچ چکے ایک بھی آگے آپ نے جانا ہے نیٹ کی سپیڈ کے تبار سے کیمرے نے بھی آگی جانا ہے تو Richie quality کس نے دیکھنی ہے تو یہ ایسی ہے کہ جو ایٹیز کے نائٹیز کے ڈرامے ہوتے تھے آج وہ بہت بہترین ہے اپنے کانٹینٹ کے اتفاع سے جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہیں ہم نے بچمن میں دیکھے ہیں مجھے پتا ہے آج ان کی پکچر آپ کے سامنے آجائیں کبھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ان کا وہ کلپ آجاتا ہے جیسے ہمارے بچمن میں لگتا تھا اندھیرہ اجالہ اسی طرح کے اور کچھ تھے سونا چاندی اس طرح کے ڈرامے ہوا کرتے تھے تو اب وہ دیکھنے کے قابل نہیں یہ پکچر قوالیٹی اس وقت وہ بہترین قوالیٹی تھی تو یہ ہے کہ یہ ہو جانا ہے آؤٹڈیٹڈ ہو جانا ہے آپ کا کانٹینٹ تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں کانٹینٹ کی اوپر تو اس کو آؤٹڈیٹڈ نہ ہونے دیں تو یہ اچھا ہے کہ آپ اگلے پچاس ساٹھ سال کے لیے پروڈیوس کریں کانٹینٹ کم از کم چل جائے بہت اچھا ایڈیا ہے میرے خال میں جس طرح آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں فرمایا تھا کہ شیخ احمد دیداد ہیں تو ان سے آپ بھی کافی زیادہ آپ کو لگا ہوا ہے اور محبت ہیں اور فالو کرتے ہیں تو تھوڑے دن پہلے ہمارے ایک پوسٹ کے اوپر کسی نے آکے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جو ڈکٹر تحرال قادری کو وہ فالو کرتے تھے اور شیخ احمد دیداد تحرال قادری کے آکے لیکچر سنا کرتے تھے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ سیونٹیز کے دور کی بات ہے کہ جب ان کا تارہ اروج پہ تھا شیخ احمد دیداد کا تو اس وقت تو تارہ قادری صاحب تو ویری ینگ ہو تو کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی بات ہے میں بتا دیتا ہوں ایسا ہوا یہ ہے کہ وہ پہلی تو چیز ہے شیخ احمد دیداد جو تھے وہ ان کی جو شہرت تھی وہ سب سے پہلے نائنٹین سیونٹی سیون میں ہوئی تھی جس طرح سے ڈکٹر زاکر نائکی ویلیم کیمبل سے ڈیبیٹ ہوئی تھی نا اسی طرح سے امریکہ کے اندر شیخ احمد دیداد کی ڈیبیٹ ہوئی تھی جیمی سوگارٹ کے ساتھ وہ اس وقت کا ٹیلی ایونجلس تھا بہت فیمس امریکہ کے اندر تو سیونٹی سیون میں ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو اس سے شیخ احمد دیداد نے خیر کر دی تھی اس کے اندر وہ دیکھنے کے لئے لائک ہے وہ برحال وہ اس لیول کے اوپر وہ بھی جا چکے تھے کہ ان کو کنگ فہد کنگ فہد تھی اس وقت یا کنگ ساؤتھ جو بھی تھے وہ آبارڈ بھی سعودی عرب نے دیا تھا پہلی چیز ہے ان کو آبارڈ جو کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں تحر القادری ہو اچھا یہ جب سعودیہ میں اسی دورے کی اوپر جب ہو گئے تھے شیخ احمد دیداد جب ان کو آبارڈ دیا گیا تھا تو اسی وقت انہوں نے ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا سعودی عرب کے اندر ہی وہاں پر جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ وہ کہتے ہیں جی میں ہوں کمپیرٹیو ریلیجن کا ماہر ہو ان کو کہا بھی جاتا تھا کہ آئی ایم مسلم سکولر آف دی کرسچین بائبل تو یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر جو اسلامی جو مسائل وغیرہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ شیخ بن باز سے پوچھیں اس وقت وہ حیات تھے انہوں نے یہ بات بقاعدہ طور پر کہی تھی کہ اگر آپ نے پوچھنا ہو تو مجھ سے نہ پوچھیں شیخ بن باز سے پوچھیں انہوں نے ایسے لوگوں سے پوچھیں تو وہ بڑی فلیکسبل شخصیت تھی تہارل قادری صاحب کے ساتھ ان کا ایک سیشن ہوگیرہ تھا اس میں شک نہیں ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی بات نہیں کی کہ اس کو فالو کرو مستر کا سیشن تھا مستر کا سیشن تھا اس میں مطلب اس کے لیے کہ کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اسی کا فالوور ہو گیا یا اسی اس نے بات کر دی ایسا نہیں ہے انہوں نے پروموٹ نہیں کیا انہوں نے تو بلکہ کہا ہے کہ شیخ بن باز کو آپ پوچھیں مسلم مجھ سے نہ پوچھیں مطلب وہ ایسی شخصیت تھی بڑی فلیکسبل تھی لیکن ان کا جو اورہ تھا وہ بڑا مختلف تھا ان کی جو ایک تھی نا جس کی وجہ سے دیکھیں نا اتنا بڑا بندہ جو انسپائر ہوا ہے زاکر نائک تو وہ کیا شخصیت ہوگی خود سے شخصیت ہوگی زیادہ خود میں نے جو اپنی زندگی میں پہلے بک لکھی تھی میں نے اس کا انتصاب شیخ بن بیداد کے نام ہی کیا کیونکہ وہ ایسی شخصیت تھی ان کی آپ بکس بھی پڑھ کے دیکھیں وہ انتہائی کیریزمیٹک تھے اصل میں وہ ایسی شخصیت تھی آپ سن کے آپ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تو جس وقت پائنیئر کام کیا نا اور اس کو آگے لے کے تو ڈرکٹر زاکری چلے ہیں پائنیئر کام انہوں نے کیا تھا جو یہ اسلامیک ورلڈ تھا اس وقت بڑے ہی دبے دبے تھے کسی کو بات کرنے کا نہیں پتا تھا کہ ہم اتنے ویسٹرن ورلڈ میں جا کے اپنے عقیدے کو کیسے بات کر سکتے ہیں وہ تو کہتے تھے میں امریکہ گیا ایک بار تو میں نے کہا کہ میں نے لیکچر دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ کیا کی آ پروفٹ انہوں نے بائیبل محمد کا نام نہیں لکھ پائے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس قدر دبے ہوئے مسلمان ہیں کہ میں دیکھ کے مجھے حیرانی ہوتی ہے یہ امریکہ کی بات بتا رہا ہوں اس وقت کی تو یہ حالات تھے آپ اس وقت اس وقت تو آپ نام نہیں لکھ پاتے تھے اتنے آپ انفیورٹی کمپلیکس میں تھے تو اس بندے نے آپ کو اٹھایا تھا اس وقت تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس بندے نے کام کیا کیا تھا اور اس وقت کتنی آپ کو کس حد تک کو لے کر گیا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نے اس کام کو کوئی شک نہیں کہ بایا تکمیل تک پہنچا ہے تو دونوں کا آپس میں تعلق بھی رہا ہے اور اس میں میرے خیال ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے ایک اور چیز ہے آخری چیز میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا بلکہ میرے دین میں آگئی مسئلہ ہم سے شاید مس ہو رہا تھا وہ کافی زیادہ اس نے ہائی پی کریئٹ کی وہ جو ہاتون نے سوال کیا تھا اسلام علیکم سر میرے نام لوشہ ہے سر میں جس جگہ سے بلان کرتے ہوں سر وہاں پہ اسلامی ریلیجیس سوسائٹی ہے وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے ہیں اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جمعات کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتے ہیں ہر شب جمعہ کو تو سر وہاں پہ جاتے ہیں ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ ہے اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ اور ہماری علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے پٹ سر میرا کوئیسن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے ویسٹم کے مزنظر یعنی اکارڈنگ تو یو ویر ویسٹم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ رگ ایڈکشن ایڈلٹری پیڈو فائلز اور جیسے سودھ اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اور ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے سپیسیفکلی پیڈو فائلز کو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے فیس بک پہ کافی زیادہ لکھا بھی اس سوالے سے کہ وہ خاتون جو ہے پلوشا کیا نام تھا اس کا پلوشا ہی تھا پلوشا ہی تھا تو وہ اعتقاف بھی بیٹھتی ہیں اور بڑی نیک ہیں وہ سید صاحب نے ایک آرٹیکل ان کے حوالے سے لکھا پھر کچھ لوگوں نے ان کی وال شیر کی اس کے سکرین شارٹ بھی لیے اور اس میں انہوں نے تارک زلیل لکھا ہوا تھا یعنی مولانا تارک جمیل کو تارک زلیل لکھا ہوا تھا پھر بہت ساری جگہوں پہ مولوی کنجر حرامی اس قسم کے الفاظ انہوں نے بولو یہ تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ وہ نیک پریزگار سارا کچھ ہوگی ہم وہ نہیں کہتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وال یہ ریویل کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی اسی سوسائیٹی جو تنقید کر رہی ہے کہ جی وہ ایک طرف تو نماز پڑھ رہے ہیں دوسری طرف وہ بچوں کے ساتھ اگلام بازی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی تو یہی کام کر رہی ہے ایک طرف وہ اتقاف کر رہی ہے دوسری طرف وہ کنجر حرامی ہے اور یہ سارا کچھ اس نے کام شروع کیا ہوئے تو انسان کے اندر خیر اور شر جمع ہو جاتا ہے اس کا تو مطلب انکار نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کہ انسان میں نیکی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے گناہ کا بھی پہلو ہو سکتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لیبرلز نے اس خاتون کو مارجن دینا شروع کر دیا تو اب ظاہری بات ہے مذہبی طبقہ بھی ان کو مارجن دیتا ہے پھر ٹھیک ہے مطلب جس طرح سے تم اس کی برائی چھپا رہے ہو اور اس کی نیکی کو ہائیلائٹ کرو اس خاتون کی تو اسی طرح سے وہ خاتون بھی کیا کر رہی ہے کہ مطلب ان کی برائی کو ہائیلائٹ کر رہے ہاں بات یہ ہے کہ جو اس میں کمنٹ کی ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں نے کہا جی ان کو سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا حالانکہ ان کو سوال اچھے سے سمجھ میں آیا ہے انہوں نے جو جواب دی اس کا جواب یہی بنتے بھی اسلامی معاشرہ ہی نہیں وہ خاتون کہہ رہی تھی جو وہ کمپلیٹ اسلامی معاشرہ ہے تو زاکر نائی صاحب نے کہا بھئی کمپلیٹ اسلامی معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں سودھ خوری عام ہے جس کے اندر جس کے اندر ایڈیلٹری ہے زنا ہے جس کے اندر ہمو سیکشوالیٹی ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں ڈرگ ایڈکشن ہے اس کے اندر آپ اس کو کہہ رہے ہیں اسلامی معاشرہ یہ تو آپ کا بیانی جو ہے واپس میں کنٹرڈکٹری ہے اسلامی کو دو اس کا نفاظ ہی نہیں ہے جو بیسک چیز ہیں باقی یہ بات ہے کہ تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا ہے تھوڑا سا نہیں یہ غالباً کہ میں کہنا کچھ چاہتا ہوں لیکن مجھے الفاظ کچھ اردو ان کی اچھی نہیں ہے اردو ان کی اچھی نہیں ہے شاید اس لیے تو بہت سے بھی زبان صاف نہیں ہے ان کو سٹیمرنگ ہوتی تھی پہلے سٹیمرنگ کا مسئلہ تھا تو وہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے باقی آپ ان کے میسیج کے اوپر غور کریں تو بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے انہوں نے جو اس کو جواب یہ بھی دیا تھا کہ آپ جو انہوں نے کہا تھا وہ کہیں ان کے بعد ڈیٹا کوئی نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے خاتون جو سوال کر رہی تھی کہ یہاں پہ تو سب کچھ ہی ایسے ہو رہا ارے فیکشن فگر نہیں ہے اس کے اپنی رائے تھی تو انہوں نے کہا یہ غلط ہے ڈیٹا نہیں ہے اس کے اوپر کوئی باقی ٹھیک ہے کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں ہم نے بھی وقت اور فقت اور آباد اٹھائی اس کے خلاف ٹھیک ہے مذہبی طبقے میں بھی اگر کوئی ایسا کیس ہوتا ہے تو ہم نے کہا ہے ان کی نشاندہ ہی کرنی چاہیے اور ہم بھی کہیں گے کہ اس کا مذہب سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے لوگ مولوی کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہے ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں ہم بیٹس آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اس طرح کے لوگوں کو آپ اجتماعی طور پر مسلمان کہنے ہی نہیں چاہیے سکس سے سکس ایکشن لینا چاہیے اسے لوگوں خلاف جو اس قسم کی اچھا جب ایکشن لے آ جاتا ہے یہی لوگ جو ہے نا ہم تو کہتے ہیں شریع سزائیں دو جو بچوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کو شریع سزائیں دیں ڈاکٹ صاحب ایک اور بڑی حران کن بات ہے ڈاکٹ صاحب آئے ہیں تارک جمیل صاحب سے ملے ہیں مفتی طرق مسعود صاحب سے ملے ہیں دیوبند مدارس میں گئے ہیں کراچی میں گئے ہیں تو علیہاس قادری صاحب سے نہیں ملے حالانکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو دیکھیں ایک ہمارا ان کے ساتھ فقی اختلاف ہونا یا عقیدے کا اختلاف وہ تو بقاعدہ مجود ہے تو الحمدللہ ہم تو سمجھ دیں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میڈیا کے اوپر پوری دنیا کے ممالک میں نمائیہ ترین چینل انہی کہی ہے دیکھا جائے تو آپ ان کے جو کارٹون کی جو سیریز ہے اس وقت پاکستان میں بھی ان کا کافی کام ہے میرے حال ہے پوری دنیا میں پیس ٹی وی کے بعد اگر کوئی چینل آتا ہوگا والاہ والاں ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگے ایک آت مطلب ہو سکتا ہے یورپ وغیرہ میں ہوں یورپ میں ایسے ہوں لیکن یہاں نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا دوسرے نمبر پہ نہیں تو چلو تیسری نمبر بھی آتے ہوگی تو ان کے ساتھ نہ ملنا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں دونوں ڈکٹر صاحبان سے یہ سوال کروں گا پھر ابھی تحرم قادری صاحب سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے اسلام آباد میں بھی ظاہر ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے بڑے لوگوں ہوں گے جو متدل بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کوئی نہیں ہے دیکھیں اس میں میرے خیال میں عجب القادری صاحب سے ملاقات نہیں ہے بریلوی حضرات نے تاثب سے کام لیا اس کا مطلب ہے کہ ان میں ہی تاثب ہے اتدال نہیں ہے دیکھیں اس میں میرے خیال میں بریلوی حضرات نے خود اپنے آپ کو جانے سائٹ پہ کر لیا اس میں میرے خیال میں سب سے پہلے یہ جو مفتی منیور امان صاحب کا ڈیسیئن آیا وہ بھی سوشل پریشر کا نتیجہ ہوگا ذریعی بات ہے وہ ویسے اتنا ان میں تاثب بائسنس تھی نہیں لیکن ان کے مکتب فکر کی سوشل پریشر ہوگا اب وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ پورے مکتب فکر کو ریپریزنٹ کر رہے تھے موت دل شمار ہوتے تھے جب وہ نہیں گئے تو اب کسی اور کا جانا سمجھے ایک طرح سے اس کے اوپر دروازی بند ہوگا حالانکہ سین شاہ نکوی ہم نے کہا اہلے تشیعوں کو ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ پہنچ گئے تو یہ میرے خیال میں ایک وائز ڈیسین نہیں تھا اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک سیکٹیریانیزم یا اپنی فرقواریت یا اپنا ایک تعصب جو ہے پورے بریلوی سکول آف تھارٹ نے واضح کیا زاہر کیا دیکھیں جب ان کا معاملہ ہوگا تو دوسری بھی نہیں آئیں گے آپ اکیلے سٹیک ہولڈر تو نہیں ہیں یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے جہاں میدان میں کھیل رہے ہیں دوسری لوگ بھی ہیں ان کی بھی جماعتیں ہیں ان کی بھی تعداد ہے اور ایسا نہیں ہے وہ بھی ایکٹیو ہیں آپ سے زیادہ ایکٹیو ہیں آپ سیاست میں دیکھیں دیوبند کتنے ایکٹیو ہیں آپ کی تو کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جس طرح سے دیوبند حضرات کی ہے مطلب وہ کم از کم کے پی کے میں بلوچستان میں کچھ سیٹیں تو لے جاتے ہیں رحمت اللہ فصل اللہ رحمہ ماشاء اللہ اس ٹائم سیاست میں چھائے ہو کردار ہے بلکہ سیٹیں کم جماعت اسلامی کا کچھ نہ کچھ رول رہتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بلندر تھا ان کی طرف سے اس سے ان کا اچھا امیج نہیں گیا بریلوی ازرات پھر ڈاکسا مسئلہ کے نمائندے ہی نہیں ہیں وہ ویسے بھی مذہب کے نمائندے ہیں وہ تو خود کہنے میں بریلوی دوبندی ایل ادیس میں سب کہنے ہوں میرے خیال میں یہ مینجمنٹ کا ایشو بھی ہے جس کے اندر تھوڑا بہت اگر حکومت کہے کسی نمائندے کو آنے کو تو شاید وہ انکار نہیں کریں گے ان کو آنا پڑ جاتا ہے کیونکہ جو شاہی فرمان ہوتا ہے اس کو تو ماننا پڑتا ہے میرے خیال ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ہر ایکی طرف سے نمائندگی ان سے ملنے ضرور آتی اور بارال وہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ شروع سے اور یہ بھی کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی اطلاع دے دی جاتی یہ نہ نہ ہو جیسے پہلے آکڑ مومنٹ ایک آیا تھا وہ بچیاں ہی تو ڈاکٹر صاحب کو پتا نہیں تھا پہلے وہ اپنا ذہن بنا کر رکھتے کہ یہ ایسے ایسے ہونا ہے تو اس طرح سے یہ کہ مینجمنٹ کا ایشو بھی ایک ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ان سے آوائیڈ کر رہے ہیں میرے خیال اس میں کوئی بھلا نہیں ہے دین کا اگر بھلا ہوتا تو ضرور ہم اس کو کہتے لیکن نہیں وہ اگر میرے خیال مینجمنٹ بھی اس کو دیکھ لیں ابھی بھی موقع ہے ابھی بھی لاہور میں ہے ابھی تو کچھ دن ہوئے ہیں ابھی کافی ٹائم ہے تو امید ہے کہ اللہ بہتر کرے گا مجھے تو یہ کہ امید کر سکتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ اس پروگرام کی توسط سے ہم اللہ سے امید کر دیں کہ ان تک بات پہنچے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم دعوت بھی دیتے کہ ہمیں اس حوالے سے موقع بھی دیں سٹوڈیو میں موقع دیں یا پھر ہمیں ایک ایونٹ کے لیے ایک ٹائم دیں جو ہم کسی یونیورسٹری میں اس کو منقض کریں تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ایک انفلینسرز کی ایک ایسی میٹنگ رکھنے کی کوشش کریں گی کہ جو ڈاکٹر صاحب سے کافی چیزیں سیکھ کر سمجھ کر ان سے موٹیویشن لے کر انشاءاللہ معاشرے کی بہتری کے حوالے سے ایک بہتر اول ادا کر سکیں گی تو ڈاکٹر صاحب کو ویسے بھی اگر ہمیں نئی بھی ٹائم دیتے تو پاکستان کے مختلف شہروں میں خاص کر جو اسلام آباد کراچی اور لاہور میں جو اسلامی میڈیا انفلینسرز حضرات ہیں ان سے لازمی ملاقات کرنی چاہیے ظاہر ہے جب آپ پاکستان میں آئے ہیں چاہے سٹیٹ گیسٹ بھی ہیں لیکن آپ کی اپنی بھی تو کچھ ترجیحات ہوں گی تو ان ترجیحات میں سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگوں کی ضرور سرپرستی کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ چیلنجز کے ساتھ پہلے ہی سرپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے الفاظ کے ساتھ میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا اور مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا